بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروشی پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم روasant دروشی پڑھやって move on on this fourth session of CAP 4 BMBS these were five sessions today is fourth and tomorrow will be the final session of BMBS the timings of this session are from 2.30 to 5.30 with 50 minutes break from 4.10 to 4.25 all these sessions are being attended in person at ICAP houses, Lahore, Karachi, Islamabad, Multan, Faislabad, Pishawar and Gujaranwala these sessions are also available live at ICAP's Facebook page which is ICAP.ca students it is requested to all the stations to please mute their mics so that no additional voice will be hearable as I said that these sessions are available in all major cities of Pakistan and for other cities and students abroad these are also available live at ICAP's Facebook page the students who are with us on Facebook page can ask their questions in the comment sections and sir has kindly agreed that he and his team will be replying all the questions which will be received on Facebook page or through email or through WhatsApp the material of all these sessions including today's session will also be available in the comment section of the video which is on our Facebook page through a link which is pinned in the comment section sir has just shared that he has replied all the messages he received by yesterday and he is a very kind and patient person he always welcomes questions from students and answers them with the fullest satisfaction I have already said that he fulfills all the definitions of a passionate teacher without any further ado please welcome sir seyyed atif hasan abidi thank you 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 موسیقی 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 کا مطلب نورملی ہوتا ہے انٹرسٹ کسی قسم کا تعلق اس لیول پہ اکثر بچے شیر ہولڈرز اور سٹیک ہولڈر کو گنفیوز کرتے ہیں سٹیک ہولڈر کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جس کا ادارے سے کسی نہ کسی قسم کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے کوئی وابستگی ہے کسی بھی قسم کا اٹ آئی کے بچے کلاسز لینے آئے ہیں ٹیچر کلاسز ڈیلیور کر رہے ہیں آئی ٹی کی والے اس میں سپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں کیمرے والے ہمیں صحیح سے ریلے کرواب رہے ہیں منیجمنٹ کے لوگ انناؤنس کر رہے ہیں پورا سسٹم کام کر رہے ہیں ہم سب کے سب اس وقت سٹیک ہولڈر ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ جو حفاظت کر رہے ہیں بیلڈنگ کی وہ منیجمنٹ کے لوگ جو سارے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں ہر وہ شخص جس کا آئی کے اب سے کسی قسم کی کوئی کنیکٹیوٹی ہے وہ سب سٹیک ہولڈر ہیں تو سٹیک ہولڈر ہم سٹیک ہولڈر کو براڈلی ڈیفائن کرتے ہیں تو سمون ہو جب سٹیک ہولڈر ہے اس کا کوئی نہ کسی قسم کا تعلق ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ اورگنازیشن کی ڈیسین میکنگ میں اپنا انپوٹ دے اور کہیں نہ کہیں اس کی بھی سنی جائے تو سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ سٹیک ہولڈرز آردہ پرسن جو کہ انٹرسٹ رکھتے ہیں ادارے کی ایکٹیوٹیز میں اور ان کو سیٹسفائی رکھنا بھی ضروری ہے لیکن کیا سارے سٹیک ہولڈر سٹسفائی ہو سکتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا سٹیک ہلڈرز میں فرہر کوئی کیٹیگریز ہیں اگر ہم سٹیک ہولڈرز کو ڈیوائیڈ کرنا چاہے تو تقریباً تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے انٹرنال سٹیک ہولڈر ایکسٹرنال سٹیگھولڈر particle connected انٹرنال سٹیک ہولڈر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اندر کے لوگ اس ہے اگر میں لکھ سکا تو یہ میں اندر کے لوگ ہیں پروپر اندر کے لوگ ایکسٹرنل سٹیکھولڈر یہ باہر کے لوگ ہیں کنیکٹڈ درمیان میں آتے ہیں یہ ہیں باہر کے لوگ لیکن ان کا اندر سے گہرا تعلق ہے انٹرنل سٹیکھولڈر کا مطلب ہے وہ لوگ جو ادارے کے اپنے اندر ہوتے ہیں جب سٹیکھولڈر کی لسٹ بتانا شروع کریں تو بے تہاشا لوگ اس میں آ جاتے ہیں بڑھ جب ہم انٹرنل سٹیکھولڈر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کمپنی کے اونرز کمپنی کے جو فول ٹائم ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز ہیں جو ایمپلوئی ہیں جو وہاں پہ ڈی ٹو ڈی افیرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کمپنی کے مینیجرز کمپنی کے چھوٹے لیول پہ ایمپلوئیز کمپنی کے جو سپورٹ سٹاف ہے وہ سارے لوگ جو کمپنی یا بزنس کے اندر موجود ہیں اور ان کا اندر سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کو ہم کہیں گے انٹرنل سٹیکھولڈرز جو کمیونٹی ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں جو سوسائٹی ہے جنرل پبلک عام لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں بٹ اس ادارے سے ان کا تعلق ہے یا اس ادارے کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کا کسٹمر بننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ڈیفرنٹ پریشر گوپس وغیرہ ڈیفرنٹ میڈیا ڈیفرنٹ اور اس طرح کے لوگ جو باہر کی دنیا میں ہیں ادارے کے اندر نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے تو انٹرنل سٹیکھولڈر کا مطلب ہے ٹوٹلی اندر کے لوگ ایکسٹرنل سٹیکھولڈر کا مطلب ہے باہر کے لوگ اب آتے ہیں ہم درمیان کی ہائیبرٹ کیٹیگری پہ یہ کہلاتے ہیں کنیکٹیڈ سٹیکھولڈر ان کے لیے ہم کہتے ہیں یہ ہیں باہر کے لیکن ان کا اندر سے گہرہ تعلق ہے باہر کے لوگ لیکن ان کا اندر سے گہرہ تعلق ہے تو آپ کے لینڈرز باہر کی دنیا کے ہیں لیکن ان کا اتنا گہرا کنیکشن ہے کہ ظاہر ہے آپ کے دارے کے ساتھ ان کا کافی وابستگی ہے اور آپ سے انہوں نے پیسے بھی واپس لینے ہیں اور آپ سے انٹرس بھی واپس لینے ہیں آپ کے سپلائرز آپ کے کسٹمرز میں نورملی کہتا ہوں کہ اگر ایک ایجوکیشنل انسٹیٹویشن میں ہم سوچنے کی کوشش کریں تو اس انسٹیٹویشن کے اونر مینیجر فول ٹائم ٹیچرز فول ٹائم سٹاف یہ سب انٹرنل میں آ جائیں گے گورنمنٹ ہمسائے اور جنرل پبلک ایکسٹرنل سٹیکھولٹر میں آ جائے گی تو کنیکٹڈ میں کون آئیں گے وہ سٹوڈنٹس جو وہاں آکے پارڈ ہیں وہ کسٹمرز وہ ہیں بہار کی دنیا کے لیکن اتنا گہرا تعلق ہے کہ ڈیلی آتے ہیں ادارے میں بیٹھتے ہیں ادارے کی سرویسز لیتے ہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بلکل ہی ایکسٹرنل نہیں کہہ سکتے اور چونکہ یہ پرمنٹ حصہ نہیں ہے ادارے کا تو ان کو انٹرنل بھی نہیں کہہ سکتے تو اس لیے جو آپ کے شیئر جو آپ کے کسٹمرز اور سپلائرز ہوتے ہیں ان کو تو آپ ہمیشہ کنیکٹڈ سٹیکھولٹر کہہ دیتے ہیں اگر آپ نے بہت بڑے لون لیے ہوئے اور لینڈرز کی بہت زیادہ انوالمنٹ آ تو پھر ہم لینڈرز اس کو بھی کنیکٹڈ سٹیکھولٹر کہہ سکتے ہیں پھر ایک بحث چل پڑتی ہے نون ایگزیکٹیو ڈریکٹر کی کتاب میں تھوڑا سا کنفیوزنگ طریقے سے انہوں نے الگ الگ جگہ پہ اس کو کیا ہے نون ایگزیکٹیو ڈریکٹر کون ہے یہ ایمپلوئی ڈریکٹر نہیں ہوتا یہ وہ ڈریکٹر ہوتا ہے جو جس میٹنگز اٹینڈ کرتا ہے اور مشورت دیتا ہے اب اگر نون ایگزیکٹیو ڈریکٹر اس لیول سال کا ہے کہ کمپنی کی سال بھر میں ایک آدھ میٹنگ ہوتی ہے ایک دو میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں کبھی کبھار آیا اور اپنے مشورت دیئے بلکل باہر سے بہت انڈیپیڈنٹ طریقے سے تو میں اس کو اٹھا کے ایکسٹرنل سٹیکھولڈر کہہ دوں گا لیکن اگر کمپنی کی بار بار ڈریکٹرز میٹنگ ہوتی ہے اور یہ بار بار آتا ہے بار بار اپنے انفلونس دیتے ہیں بار بار اپنے اچھے ڈیسیجنز وغیرہ دیتے ہیں اور ادارے میں ان کا ایک اچھا رول ہے تو اب میں ان کو کنیکٹڈ کہہ سکتا ہوں جو اگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں اگزیکٹیو ہوتے ہیں ایمپلوئی ڈریکٹر جو فول ٹائم اس لیول پر اگزیکٹیو کا مطلب ہے ایمپلوئی ڈریکٹر جو دی ٹو دی افیرز کو دیکھ رہے ہیں تو اگزیکٹیو ڈریکٹر ہمیشہ انٹرنل ہے نون اگزیکٹیو ڈریکٹر لیول آف انوالمنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر بہت ہی کم انوالمنٹ ہے تو میں ان کو ایکسٹرنل میں پلیس کر سکتا ہوں اگر ریزنیبل انوالمنٹ اچھی خاصی انوالمنٹ ہے تو میں ان کو کنیکٹڈ میں ڈال دوں گا لیکن انٹرنل میں یہ بہرحال پھر بھی نہیں آسکیں گے تو یہ اوورال سٹیکھولڈر کا ایک الگ الگ کٹیگری ہے ہر سٹیکھولڈر کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے کسی کو ڈیویڈنٹ چاہیے کسی کو پرچیزنگ کرنی ہے ادارے سے کسی نے ادارے کو چیزیں سیل کرنی ہے کسی نے سروس پروائیڈ کرنی ہے کسی نے فیوچر میں جا کے اس ادارے کا کسٹمر بننا ہے کسی نے اس ادارے سے ٹیکس لینا ہے گورنمنٹ وغیرہ تو الگ الگ طرح کے لوگوں کے الگ الگ سٹیک ہوتے ہیں تو کتاب نے ان سٹیکھولڈر کی لسٹ بتائی اور ہر سٹیکھولڈر کا انٹرسٹ بتانے کی کوشش کی انہوں نے کافی لمبی چوری ڈسکیشن کی بٹ ہمیں ہر سٹیکھولڈر کا بس مطلب پتا ہو اگر پیپر میں آجا تو ہم اس کو خود سے لکھ سکتے ہیں تو اوورال لیول پہ ہم لوگوں نے سٹیکھولڈر اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی اب سٹیکھولڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہر سٹیکھولڈر کی اپنی اپنی پاور ہے کچھ زیادہ پاورفل سٹیکھولڈر ہیں کچھ کم پاورفل سٹیکھولڈر ہیں جب آپ نے سٹیکھولڈر کو دیکھنا ہے تو آپ کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ کون سے والے سٹیکھولڈر کے پاس زیادہ پاور ہے کیونکہ جن کے پاس زیادہ پاور ہے وہ آپ کو زیادہ انفلنس کریں گے جن کے پاس کم پاور ہے وہ آپ کو کم انفلنس کریں گے اب سٹیکھولڈر کی یہ جو آپ کے ادارے کے کنیکٹیڈ پرسن رہا ہے ان کی پاور کہاں سے آتی ہے تو ہم نے دو کیٹیگریز دیکھ نہیں ہے پاور کبھی کبھی ایکسٹرنل سورس سے آتی اور کبھی کبھی انٹرنل سورس ایکسٹرنل سورس سے مراد ہے ادارے کے باہر کی دنیا میں جو چل رہا ہے وہاں سے پاور آ رہی ہے انٹرنل سورس کا مطلب ہے ادارے کے اندر کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس پاور ہے اب ایکسٹرنل سورس کی بات کریں تو لیگل رائیڈ پولس بہت پاور فل ہے گورنمنٹ بہت پاور فل ہے کیوں ان کے پاس لیگل پاور ہے اب یہ ادارے کے اندر سے پاور نہیں ملی ہونے باہر کی دنیا میں ان کو لاغ کی وجہ سے پاور ملی ہے تو ان کے پاس پاور ہے لیگل ریٹس کی وجہ سے میڈیا بہت پاور رکھتا ہے کیونکہ میڈیا کی پاس پاور ہے وہ پبلیسٹی کر سکتے ہیں اچھی بری ہر طرح کی پبلیسٹی کر سکتے ہیں انفلونس کر سکتے ہیں لوگوں کے ڈیسیجنز کو آپ کو متاثر کر سکتے ہیں آپ کے خلاف کمپین چلا سکتے ہیں تو میڈیا خطرناک سٹیکھولڈر ہے اور اس کے پاس پاور یہ ہے کہ یہ دنیا کی اپینینز بنا سکتے ہیں سپلائر آپ جن سے اپنا میل مال پکڑتے ہیں ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں گنتی کہ ایک دو سپلائرز ہوں جو اس چیز میں ڈیل کرتے ہیں جو آپ نے خرید رہی ہے تو سپلائر کے پاس کی ریسورسز کا کنٹرول ہے تو سپلائر کے پاس اچھی خاصی پاور ہے اب آپ سپلائر کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ اس سے بگڑ گئی تو آپ کے پاس مشکل سے ایک سپلائر بچ جائے گا وہ منوپلی والے طریقے سے آپ کو پھر اتنے ہائر چارچ کرے گا کہ آپ کا نفصان ہو جائے گا تو یہ سپلائر کے پاس بھی پاور ہے یہ بھی ایکسٹرنل پاور ہے کسٹمرز کے پاس بھی بائنگ پاور ہوتی ہے اگر کسٹمرز پرچیس کرنے لگے ہیں تو ان کے پاس ایک بائنگ پاور ہے کیونکہ وہ کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں تو ایسے میں کسٹمر کئی دفعہ کہتا ہے میں نے اتنا مال خریدنا ہے مجھے اتنا ڈسکاؤنٹ چاہیے اور ایسے میں پھر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایکسٹرنل سورس سے بھی پاور آ سکتی ہے اور پاور انٹرنل سورس سے بھی آ سکتی ہے انٹرنل کا کا مطلب ہے ادارے کے اپنے اندر بھئی ادارے کے اونر یا ڈائریکٹر کے پاس پاور کیوں ہیں کیونکہ اس ادارے میں ایک اچھی پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے تو ہم یہاں کہیں گے کہ پوزیشن پاور کچھ لوگوں کے پاس اس لیے پاور ہوتی ہے کہ ان کے پاس کمپنی کے رسورس کا کنٹرول ہوتا ہے کمپنی کے فنڈز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس میں اس میں ایک اگزمپل نارملی دیتا ہوں جو میں نے سامنے بھی لکھی ہے فور اگزمپل ایک شخص ہے جس کے پاس ادارے کی گاڑیوں کا کنٹرول ہے میں نے اگزمپل دی جیسے مسٹر گپتہ ہے ان کو اگزمپل نے یہ اختیار دیا ہے کہ بھئی ہم لوگوں کی جتنی بھی آفیس کی کارز ہیں آٹھ دس کارز وہ صرف آفیس کے کاموں کے لئے استعمال ہونی چاہیے اور مسٹر گپتہ آپ ڈیسائیڈ کرو گے کون مندہ پرسنل کام سے جارہے اور کون افیشل کام سے جارہے جو افیشل کام سے جارہے آپ اس کو چابیاں ہینڈ آور کرو گے تو مسٹر گپتہ کے ہاتھ میں آگئی چابیاں اور مسٹر گپتہ اس دہ پرسن جو ڈیسائیڈ کریں گے کہ گاڑی کون لے کے جائے گا تو اب چاہے مسٹر گپتہ رینگ میں بہت ہی نیچے آتے ہوں لیکن ان کے ہاتھ میں ہیں چابیاں یہ رسورسز ہیں تو اب کیا ہوگا ہر کوئی مسٹر گپتہ سے اچھی بنانا چاہے گا مسٹر گپتہ کی بات سنے گا ان کی اپریزلز ہمیشہ جائیں گے ان کی سیلری کبھی نہیں کٹا کرے گی ان کو پروموشن ٹائم سے مل جائے کرے گی چونکہ ان سے سب بنا کر رکھنا چاہیں گے اب یہاں پوزیشن پاور نہیں ہے ان کے پاس رسورسز کا کلیم آ گیا تو کئی دفعہ یہ دار ہے کہ اندر کچھ لوگوں کے پاس رسورسز کی اوپر ہاتھ پڑھ رہا ہوتا ہے کیش کا کنٹرول ہوتا ہے یا ایسی چیز کا کنٹرول ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی بات سن لیتے ہیں کئی دفعہ شخصیت کا بھی کرزمہ ہوتا ہے ایک دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے جن کی بات ماننے پر لوگ مجبور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کی پرسنیلٹی ایسی ہوتی ہے ان کی بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کر لیتے ہیں کئی لوگ باتوں کے بڑے تیز ہوتے ہیں کئی لوگ بڑے پرکشش شخصیت ہوتے ہیں جن کی بات سنتے ساتھ ہی لوگ ان کو سمجھتے چلے جاتے ہیں جب کرزما کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں لیڈرز میں عمران خان آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایسی پرسنیلیٹی ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے سارے لوگوں کو مصہور کر دیتا ہے کوئی بھی ڈسیئن ہو کسی بھی طرح کا بٹ ایک اچھی سپیچ کے ساتھ ایک اچھے پریزنٹیشن سٹائل کے ساتھ لوگ کنونس ہو جاتے ہیں کہ ہاں تا پرسن ہے سینگ رائٹ تو کبھی کبھی آپ کے پاس یہ پاور بھی ہوتی ہے آپ کا اپنا کرزما جس ٹائم پہ وہ شو آف پاور کرتا تھا اس ٹائم پہ تو اس کے پاس سیٹیں بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی عمران خان کے پاس لیکن اس کی پرسنیلیٹی ایسی تھی وہ شکسیت ایسی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کر لیتا تھا کئی دعا کچھ اسلامی جو پرسنیلیٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سٹیک ہولڈرز کی پاور انٹرنل ایکسٹرنل بھار الگ الگ سورسے سے آ سکتی ہے اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کہ سٹیک ہولڈرز کا اگر آپس میں کلیش ہو تو کیا کریں سٹیک ہولڈرز کی جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ الائین بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے اگینس بھی ہو سکتے ہیں الائین کیسے ہو سکتے ہیں کسٹمرز بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمپنی اچھی کالٹی کی پروڈکس بنائے کمپنی بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھی quality products بنائیں production department والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم اچھی quality products بنائیں quality assurance والے بھی یہی چاہتے ہیں shareholders بھی یہی چاہتے ہیں تو کبھی کبھی سب کے interest align ہوتے ہیں سب ایک جیسی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں company grow کرے تقریباً زیادہ تر کا objective ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی کچھ interest آپ اس میں ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں supplier چاہیں گے کہ ہمیں زیادہ پیسے دیے جائیں پرچیزنگ کے لیے customer چاہے گا کہ ہم کم پیسے دے ہونا میں اچھی quality product ملے shareholder چاہے گا اچھا profit آئے اچھا profit تب آئے گا جب purchase سستی ہوگی اور sale مہنگی ہوگی but sale مہنگی ہونا customer کو پسند نہیں purchase سستی ہونا supplier کو پسند نہیں تو آپ اس میں کبھی کبھی clash آتے ہیں تو اب ایسے میں stakeholder کے جب تو objectives align ہیں پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن جب stakeholders کا آپ اس میں clash آتا ہے تو یہ ایک ٹکی چیز ہو جاتی ہے یہاں پہ پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اب ہم کے stakeholder کی سنے اور کے stakeholder کی نہ سنے تو ایسے میں theorist mandaloo نے ایک matrix بتایا ہے mandaloo matrix basically power interest matrix ہے stakeholders کی mapping کی ایک تھیری دیا ہے اس نے کہا stakeholders کو on the basis of their interest and on the basis of their power آپ ڈیوائٹ کر دیں تو ایک طرف level of interest لگ دیا اور ایک طرف stakeholder power لگ دی اس سے پہلے کیا آپ کہیں کہ میں نے یہ ڈائیگرام تو کسی اور طرح سے دیکھی ہوئی ہے یہ economics نہیں ہے economics max اور y axis بڑے important ہوتے ہیں ایک independent variable ہوتا ہے dependent variable ہوتا ہے جب ہم table two by two table کی بات کرتے ہیں تو میں level of interest left پہ لگ دوں power اوپر لگ دوں یا وائس ورسا کر دوں کوئی مسئلہ نہیں میں low اور high کو کی direction change کر دوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اندر کے content میں ہر پھر نہیں کر دیں تو ایسے میں level of interest اور power کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں کچھ وہ stakeholders ہیں جو اس zone میں آتے ہیں جن کی power بھی high ہوتی ہے interest بھی high ہوتا ہے اب power ہم نے ابھی تھوڑے پہلے پڑا interest کا مطلب ہے ان کا تعلق کتنا ہے interest کو کیسے judge کریں گے بھئی ایک دور دراز بندہ بیٹھا وہاں اخبار میں company کے ایڈ دیکھتا ہے تو اس کا interest تو بہت تھوڑا سا ہے اور company کے اندر نوکری کرتا ہے انسان اس کا interest بہت زیادہ ہے company کو اخبار supply کرنے والا ایک شخص جس نے ایک اخبار daily supply کرنا اس کا interest بڑا کم ہے اور company کو رومیٹیل supply کرنے والا جو کروڑوں کا رومیٹیل supply کر رہا ہے اس کا interest زیادہ ہے تو ایک طرف ہم دیکھیں گے level of interest کتنے اور ایک طرف دیکھیں گے ان لوگوں کے پاس پاور کتنی ہے تو وہ stakeholders جن کا level of interest بھی ہائی ہے اور power بھی ہائی ہے ان کو ہم نے ڈی کیٹکری یہاں پر بنایا ان کو normally ہم کہتے ہیں یہ ہمارے کیپ لیئرز ہے ایک ایک کر کے ان سب کی طرف آتے ہیں اس میں کون لوگ آئیں گے اس میں company کے جو جتنے بھی بڑے ہیں وہ آئیں گے company کے directors جو executive directors ہیں company کے owner وغیرہ company کی main کرتا دھرتا بڑے shareholders بڑے managers وہ سب ادھر آئیں گے جن کے پاس جن کا interest بھی company میں بہت زیادہ ہے اور جن کی power بھی company میں بہت زیادہ ہے تو یہ matrix یہ کہتا ہے کہ these are your key players آپ نے ان کے ساتھ نہیں بگاڑ رہی ہیں آپ نے ان کو ہر چیز میں involve کرنا ہے ان کو ہر strategy میں لے کے چلنا ہے ہر چیز بتانی ہے ہر چیز میں ان کو کی شمولیت ہونی چاہیے تو یہ key players ہیں جن کی power بھی ہائی ہے اور interest بھی ہائی ہے then ہم ایک second category کی طرف آتے ہیں وہ جن کی power high ہے لیکن interest low ہے میں نے two کے ساتھ second category بتائی ہوئی ہے power high اور interest low اگر ہم دھوننے کی کوشش کریں کہ ایسا کون ہے تو جو best ہمارے پاس stakeholder آتا ہے that is government power بہت زیادہ ہے لیکن government کا سینکڑوں ہزاروں اداروں میں سے ہمارے ادارے میں interest تھوڑا کم ہے اب ہم نے کہا جن کی power interest زیادہ ہے ان کو کیا کرنا ہے وہ ہمارے key players ہیں ان کو ہم نے ہر چیز میں involve کرنا ہے یہ بات تو سمجھ آئیے اب وہ لوگ جن کی power زیادہ ہے لیکن ادارے میں interest کم ہے ان کے ساتھ کیا کریں مینڈل نے کہا keep them satisfied ایسا نہ ہو کہ وہ interest زیادہ بنا دے میں اس کو education institutions سے example دیتا ہوں for example لاہور میں چھ ہزار education institutions کام کر رہے ہوں اچانک سے covid والا معاملہ آئے اور government جو ہے notification جاری کرتے کہ تمام school colleges بند ہو جائیں immediate effect سے بند ہو جائیں اور کوئی نہیں کھولے نہیں تو ہم اس کے خلاف کروائی کریں گے اب چھ ہزار school colleges میں government کا interest بہت زیادہ نہیں ہوگا but government کے پاس power ہمیشہ بہت زیادہ ہے اب اگر اگلے دن ان چھ ہزار میں سے چھ سات school college کھلے ہوئے اور باقی سب بند ہو تو ان چھ سات school colleges پہ government کا interest بڑھ جائے گا وہ کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جو ہماری نہیں سن جائے جب government کا interest بڑھے گا تو government power میں پہلی ہائی تھی اب interest بھی ہائی ہو گیا تو government کس طرف چلی جائے گی key players ہم نے ان کو key players کی طرف نہیں جانے لینا تو اگر وہ key player بن گئے تو ایک تو اسی وقت وہ ادارے کو seal کر دیں گے اور اس کے بعد وہ کہیں گے اب ہم define کریں گے کہ آپ کے ادارہ کب کھلے گا کیسے کھلے گا کیسے چلے گا اور پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس stakeholder control کرنا تو وہ stakeholder جو دور بیٹھے ہیں اور power رکھتے ہیں influence کر سکتے ہیں آپ کو ان کو satisfy رکھنا ضروری ہے میڈیا بی سی کے اندر آ جاتا ہے کئی دفعہ power زیادہ ہوتی ہے ادارے میں interest کم ہوتا ہے لیکن اگر وہ آپ کو بات کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح سے ہے تو آپ ان کو satisfy رکھیں ان سے پنگا نہ لیں چونکہ اگر وہ آپ کے business میں interfere کرنا شروع ہو گئے تو پھر وہ key player میں چلے گئے تو آپ کا اچھا خاصہ ستیا نہ سوج جائے گا then اس کے بعد ہم third category کی طرف جاتے ہیں third category جس میں interest high ہے اور power low ہے majority customers اس میں آتے ہیں جن کا interest کافی high ہے لیکن ان کی power اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کے اندر چھوٹے employees بھی آتے ہیں جن کا interest تو high ہے لیکن power بہت زیادہ نہیں ہوتی ان لوگوں کو satisfy رکھنا ضروری نہیں ہے لیکن ان کا interest بہت زیادہ ہے ادارے میں تو ان کی interest کو satisfy رکھنا بڑا ضروری ہے تو میڈلوں کے مطابق اس نے کہا یہاں keep them informed کی strategy چلانی ہے keep informed ان کو ساتھ ساتھ بتائے رکھتے ہیں بھئی customer آیا customer نے کہا میں یہ چیز purchase کرنے لگا ہوں business میں بتایا اس کا یہ rate ہے customer نے کہا حد ہو گئی یہ کیا بات ہوئی آپ نے تو وہ internet پہ جو price لگائی تھی اس میں تو یہ اتنے کا تھا یہ کیا بات ہے آپ لوگ تو بیمانی کر رہے ہیں پھر اور customers کے ساتھ اکھٹا ہو دھرنا دے دے شور مچا دے consumer court ان کا interest زیادہ ہے power کم ہے لیکن اگر وہ اکھٹے ہو گئے تو power بھی زیادہ ہو جائے گی interest بھی زیادہ اور پھر consumer court اور اس طرح کے معاملے کی طرف جائیں گے تو business کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ جن کا ادارے میں interest تھوڑا زیادہ ہے اور power کم ہے ان کو power exercise نہیں کرنے دینی ان کو ان کے interest کے مطابق information provide کرتے رہنا ہے میں اس میں normally کہتا ہوں کہ education institution میں بچوں کے والدین یہ وہ لوگ ہیں جن کا interest ہوتا ہے اچھا خاصا ادارے میں کہ میرا بچہ کہاں پڑھا اور کس طرح سے پڑھا ہے بٹ پاور اتنی زیادہ نہیں ہوتی مطلب سینکڑوں بچوں میں سے کسی ایک آت بچے کے والدین کے پاس اتنی پاور نہیں ہوگی کہ وہ ادارے کی disease making influence کریں لیکن اگر والدین اکھٹے ہو گئے تو پھر power آ جائے گی اب والدین کو کیسے مطمئن رکھا جائے keep them informed بچے نے admission لیا والدین کو message چلا گیا جی آپ کے بچے نے admission لیا test آیا والدین کو message چلا گیا جی اس وقت بچوں کے test ہو رہے ہیں mid term ہوئے college کے exam ہوئے والدین کو message گیا جی exam ہو رہے ہیں بچے نے تین لگاتار چھوٹیاں کی والدین کو message چلا گیا کہ جی آپ کا بچہ چھوٹیاں کر رہا ہے paper آئے بچے کا result آیا بچہ fail ہوا college کے paper میں والدین کو message چلا گیا والدین کو بتا دیا کہ جی آپ کا بچہ fail ہو گیا اور یہ منت نہیں کر رہا پھر دوبارہ سے آپ ساتھ ساتھ بتاتے رہے بتاتے رہے اب ہوا یہ کہ بچے نے آئی کیپ کے exam دیئے اور آئی کیپ کے exam میں خدا نہ خاصتہ fail ہو گیا اگر پہلے normal حالات میں fail ہوتا تو شاید بہت سارے والدین آ جاتے کہ جی ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہم تو ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں ہمارے بچہ پاس ہی نہیں ہوتا آپ لوگ کر کیا رہے ہیں اور شوہ شرابہ مچاتے اب والدین آ کے اگر پوچھیں گے کہ میرا بچہ کیوں fail ہوا ہے تو ادارہ کہے گا آپ بتائیں کیوں fail ہوا ہے جب وہ absent ہوتا تھا ہم آپ کو بتاتے تھے جب وہ ٹیسٹ نہیں دیتا تھا ہم آپ کو بتاتے تھے جب وہ یہ کام کرتا تھا ہم آپ کو بتاتے تھے جب وہ بگڑ رہا تھا ہم آپ کو بتاتے تھے آپ کہا تھے جب اس وقت نہیں بولے تو اب کیا بولنے آئے ہیں تو اصولاً جو سمجھدار آدمی ہوگا اس وقت کالج جائے گا انہوں سے پتا ہے کہ کالج والے تو مجھے ساست بتاتے رہے ہیں کسور تو میرا ہی ہے تو کئی دفعہ لوگوں کو صرف حقہ ہوتا ہے شور مچانے کا اگر ان کو ان کی پسند کی انفرمیشن ساست ملتی رہے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کالج میں سٹوڈنٹس کی نوٹس بورٹ پہ ہر چیز انفرمیشن لگائی جاتی ہے تاکہ اچانک سے سٹوڈنٹس خپ کرتے ہوئے کھٹے نہ ہو جائیں کہ یہ کیا بات ہے دیڑھ گزر گئی ایڈمیشن کی آپ نے ہمیں بتایا نہیں تو کالج والے کہیں گے جی نوٹس بورٹ پہ ہم ساست لگاتے رہتے تھے ہم آپ کو میسیجز کرتے رہتے تھے نئی کلاس کا میسیج کرتے تھے آئی کیپ کے میسیجز کرتے تھے تو جب آپ انفرمیشن ڈسیمنیٹ کرتے رہیں گے تو مسئلہ حال ہو جائے گا میں اس میں ایک ریل ایکزمپل آپ سے شیئر کرتا ہوں آئی کیپ بحیثیت ممبر میرا انٹرسٹ ہے ادارے میں کہ ہاں میرا ادار اچھا چلے آئی کیپ اچھی پولیسیز بنائے اچھے طریقے سے جو اکاؤنٹنگ پروفیشنرز کو لے کے چلے بٹ بحیثیت انڈیویجول میری پاور کتنی آئی کیپ میں ہے نہ ہونے کے برابر تو پاور بہت کم اور انٹرسٹ بہت زیادہ تو میں کون سے کھانے میں آیا کیپ ان فارم والے میں اب اگر میں ہر وقت اس بات پر علشتہ رہوں اور آئی کیپ کی ہر ایجی ایم پہ بہت سارے ممبرز کے ساتھ مل کے شور میں چلنا شروع کر دوں آئی کیپ کی پولیسیز کی نہیں سمجھاتی پتہ نہیں آپ کیسے پولیسی بناتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ویسا کیوں کرتے ہیں تو آئی کیپ کو پریشانی ہوگی ہم جیسے سٹیک ہولڈر سے جن کا انٹرسٹ زیادہ ہے اگر یہ گھٹے ہو گئے تو شور شرابہ کریں گے خامخواہ متاثر ہوگا تو آئی کیپ کیا کرتا ہے آئی کیپ کیپ اس انفارمڈ جب ایک نئی پولیسی بنانے لگتے ہیں ہمیں میل آ جاتی ہے یہ پولیسی اس کا ڈرافٹ ہے ذرا پڑھیں اپنے کمنٹس دے دیں جب کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں ہمیں میل آ جاتی ہے کہ یہ چیز ہے ہم اس پر کام کرنے جا رہے ہیں آپ بتائیں فلانا کمیٹی تشکیل دینے لگیں اگر آپ الیکشن میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں آج اینجی پارٹسپیٹ کریں فلانا کام چھوڑ دیں لیکن اب ایجی ایم پہ گھٹھا ہو کہ خپ میں چاہ کے دکھائے اب کوئی کہہ کے دکھائے کہ اپنی یہ کیا پولیسی بنائی ہے تو جب سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی جن آپ بتائیں کہاں تھے آپ آپ کو میل کی تھی ہم نے ہم نے پوچھا تھا آپ سے فیڈبیک آپ نے تو فیڈبیک نہیں دیا تو جب آپ نے فیڈبیک نہیں دیا تو اب آپ صرف ایک سیاسی پھڑا لے کے چل پڑے ہیں یہ تو صرف آپ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں بھائی آپ کو میل کی تھی آپ فیڈبیک دیتے ہیں آپ فیڈبیک دیتے ہیں ہم نہ مانتے ہیں ہمارا قصور تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ایسے سٹیکھولڈر جن کو انفرمیشن نیڈ ہوتی ہے لیکن زیادہ بہت زیادہ وہ بیچ میں ان نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن پاور بھی نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے ان کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق انفرمیشن ہم دیتے رہے وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے سکون میں رہے گئے تو کیپ دیم انفرم تو اب جب ہمیں بار بار میلز آتی ہیں اب ہم پولیٹکی نہیں کہہ سکتے آئی کہ اپنی یہ کیا کیا ہے چونکہ ہمیں تو ساتھ ساتھ انفرم کیا جا رہا ہے تو اگر ہم واقعی ہی انٹرسٹڈ ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں ان چیزوں میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تو کیپ دیم انفرم یہ ایک بڑی مزید کی سٹیٹیجی جو بچ گیا یعنی کہ جن کی پاور بھی کم انٹرسٹ بھی کم اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کئی دفعہ بلکل جنرل پبلک ہوتی ہے دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے موٹے کسٹمرز ہوتے ہیں یا جیسے میں نے کہا کہ وہ اخبار والا جو اخبار سپلائے کر رہے ہیں مطلب وہ ایک بلکل چھوٹی سی ایک اماؤنٹ کی چیز ہے تو ایسے لوگ جو کہ بلکل پاور میں بھی کم ہے انٹرسٹ میں بھی کم ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے میڈلو نے کہا یہاں منیمل ایفرٹ چل جائے گی منیمل ایفرٹ کم سے کم ایفرٹ سے بھی کام چل جائے گا ان کو بھی سیٹسفائی کریں گے لیکن ان کی لاس پریفرنس ہے آپ سب سے پہلے ون، ٹو، تھری اور فور اس ترتیب میں چل رہے ہوں گے پہلے کی پلیئرز کو سیٹسفائی کریں پھر کیپ دم سیٹسفائید والی بات کریں پھر ان فارم والوں کی طرف آئیں اور دن منیمل ایفرٹ اگر کوئی بچ گئے ہیں تو ہلکی پھلکی کوشش کر لیں لیکن نوٹ ایٹ دا کاؤسٹ کے باقی تین گریٹس خراب ہو تو میڈلو نے سٹیک ہولڈرز کو میپ کرنے کی ایک پوری سٹریٹیجی بتائی ہے اس نے کہا آپ اس طرح سے اگر چلیں گے تو آپ اپنے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں گے تو دیٹ وز آل آباؤڈ سٹیک ہولڈرز اور سٹیک ہولڈرز کیا ہیں ان کی پاورز کیا ہیں ان کا انٹرسٹ کیا ہے اور یہ ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے ہم واپس چلتے ہیں اپنی بسک ڈسکشن پہ جو آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے ہمارا جو گیپ تھا ایک وہ ہم لوگوں نے کور کر لیا اللہ کا شکر ہے جی سکریم کلیر ہے ڈن لیکن میری سائٹ سے ایک ایرر ہے چپٹر نائن گروپس کو سٹارٹ کرتے ہیں گروپ کا مطلب جب بہت سارے لوگ مل کے کام کر رہے ہوں میں آپ کو یاد کر رہا ہوں ہماری ارگنزیشن کی ایک بسک ڈیفینیشن تھی اس ڈیفینیشن میں ہم نے کہا تھا جب چند لوگ مل جل کے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ارگنزیشن میں مختلف لوگ مل جل کے کام کرتے ہیں تو کیا وہ ہمیشہ گروپ ہوتے ہیں ضروری نہیں بہت سارے لوگ الگ الگ کٹیگریز میں الگ الگ دیپارٹمنٹس الگ الگ دیویجن میں ڈیوائیڈ ہو کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں کچھ جگہ ہر انڈیویجیل اپنے اپنے طور پر انڈیویجیل کام کر رہا ہوتا اور کئی جگہ آپ کو گروپس چاہیے ہوتے ہیں آپ مختلف کٹیگریز کے لوگوں کو اکٹا کر دیتے ہیں اور ایزا سنگل گروپ یا ایزا سنگل ٹیم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ گروپ یا ٹیم اپنا پرفارم صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے سب سے جنیرک چپٹر ہے ہماری کتاب کا سب سے جنیرک مطبع اس میں ایک ایسی ڈسکیشن ہے جو بہت ہی سیدھی سیدھی سی ہے اور بہت جنیرک ہے اس میں کوئی بہت زیادہ سائنس نہیں ہے دو تین تھیریز اس میں ہیں تو تھیریز کی طرف ہم اینڈ پہ آئیں گے پہلے یہ ساری جنیرک ڈسکیشن کی طرف چلتے ہیں تو ایسے میں اگر میں ہلنا شروع ہو جاؤں تو بھائی ایزی ہیں ٹھیک ہے جی بھائی ہمارے ساتھ کافی تاون کرتے ہیں میں نے خوب تنگ کرتا ہوں کیونکہ ایک جگہ رہ کے ذرا منجمد ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی وہ کرتے ہوں گے نظر آ رہا ہے تو کم اس کم ذرا چلتے پھرتے تھوڑا سا کلاس جیسی فیل آئے اور دوسرا وہ نیچرلی بوڈی یوسٹو ہو گئی ہے کہ چلتے ہوئے ذرا زیادہ اچھے ایڈیاز آتے ہیں چلتے ہوئے رفتارتے ہو جاتی ہے رکھ کے نا بڑی منوتنی سی فیل ہوتی ہے تو اگر آپ اتنے ایر سے ایک ہی خاص پیٹرن پر کلاسز دیتے آ رہے ہیں تو پھر وہ منتہ یوسٹو ہو ہی جاتا ہے گروپس کی بات کرتے ہیں میں نے کہا بڑا جنریک سا کونسیپٹ ہے بڑا جنریک سا چیپٹر ہے یہ ہمارا جس میں ہم گروپ کو لے کے چل رہے ہیں گروپ کیا ہے کلیکشن آف انڈیویجورز اب گروپ اور ٹیم اس کی اوپر ہم نے آگے جا کے پھر دیٹیل سے ڈسکشن کرنی ہے انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گروپ میں فارمل اور انفارمل ورگ گروپ کی ہوتا یہ ہے کہ فارمل اور انفارمل کا ورڈ ہے فارمل کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ڈیسنٹ سی اورگنائز سی ایک سٹینڈڈ وے میں انفارمل کا مطلب ہے کہ جو چیز قائدے کے مطابق نہ ہو یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو ایک جگہ چند لوگ رولز ان ریگولیشنز کے مطابق اکھٹے ہوئے ہیں خاص پرپس سے ان کا ایک خاص لیڈر ہے وہ مل جل کے کام کر رہے ہیں ایک خاص ٹائم پہ خاص پرپس کے تحت ہم کہیں گے وہ فارمل گروپ ہے ان فارمل گروپ ہم اسے کہیں گے جس میں چند لوگ بس اچانک سے اکھٹے ہو گئے ہیں کومن کاؤس کی وجہ سے فارمل گروپ ہے ریویزن کلاسز ہو رہی ہیں ڈیفنیٹ ٹائم پہ ڈیفنیٹ جگہ پہ چند لوگوں نے ڈیلی اس کو اٹینڈ کرنا ہے ایک خاص طریقے سے ہو رہی ہے خاص انسٹرکٹر آپ کو پڑھائے گا ایک خاص قسم کی آڈینس ہوگی اور ایک خاص طریقے سے ریلے ہو رہا ہوگا تو یہ ایک فارمل گروپ بن گیا ان فارمل گروپ یہ ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اچانک سے کسی بھی دن اکھٹے ہو کے کہیں یار آئے کام کرتے ہیں آج مل کے پڑھتے ہیں اور آپ کومن ٹاپک ہونے کی وجہ سے مل کے پڑھ رہے ہوں لیکن کسی دن شام پانچ بجے اکھٹے ہو جائیں کسی دن صبح میں اکھٹے ہو جائیں کبھی اکھٹے بھی نہ ہو آپ میں کوئی لیڈر بھی نہیں ہو کوئی رولز ان رگولیشن بھی نہ ہو تو وہ کہلائے گا ان فارمل گروپ تو فارمل گروپ وہ ہوتا ہے جس میں رولز رگولیشن سسٹم سٹرکچر ہوتا ہے ان فارمل گروپ وہ ہوتا ہے جس کی اندر کوئی خاص آئیڈنٹیٹی نہیں ہوتی بس چند لوگ کچھ کامن ریزنز کی اکھٹے ہو گئے ہوتے ہیں ایک کلاس روم فارمل گروپ ہوتا ہے ایک ٹیچر دیفنیٹ ٹائم پہ کلاس چند ان رول بچے وہ ہی آئیں گے خاص پیٹرن پہ خاص ٹائم پہ وہ کلاس چل رہی ہوگی ہاں اس کلاس میں سے ڈیلی کچھ بچے بریک کے ٹائم پہ اکھٹے ہو کے کینٹین پہ بیٹھ کے ڈیلی سیاست پہ ڈسکیشن کرتے ہوں تو وہ چار پانچ بچوں کا آپس میں جو گروپ بنا وہ انفارمل بن جائے گا چونکہ ان کے کوئی رولز ان ریگولیشن نہیں ہے وہ کسی سسٹم کے مطابق کہ کٹے نہیں ہو ان کا کوئی سٹینڈڈ پرپرز نہیں ہے وہ کبھی بھی سیاست کے بجائے مذہب پہ ڈسکیشن شروع کر دیں گے کوئی اس میں کوئی وہ نہیں لیکن کلاس اگر بی ایم بی ایس کی اور ٹیچر اس میں آڈیٹ شروع کر دے تو وہ غلط ہو جائے گا اس کا مطلب ہے فارمل میں کچھ رولز ریگولیشن میکینیزم سسٹم اور اس طرح کی چیز ہے ان فارمل چل لوگوں کی اچانک سے کلیکشن ہے تو فارمل ارگنزیشن میں کئی دفعہ ان فارمل ارگنزیشن ایگزیسٹ کرتی ہیں ایک کرکی ٹیم فارمل ارگنزیشن ہے بٹ اس کرکی ٹیم میں دو تین کھلاڑی آپس میں ایک دوسرے سے دوستی لگا لیتے ہیں اور ہر لنچ بریک میں اکھٹے ہی کھانا کھاتے ہیں اکھٹے بیٹھتے ہیں مل کے پولیٹیکس کرتے ہیں تو انہوں نے آپس میں دوسرے کے ساتھ کیا بنا لیا ہے ان فارمل گروپ تو فارمل وگ گروپ میں ان فارمل گروپ کا ہونا بھی برا نہیں ہوتا کئی دفعہ ادارہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ لوگ جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ اچھی بنتی ہے ان کا خود ہی سے ہی تین بنا کے اور ان کو زیادہ موبیلائز کر لیتے ہیں تو کبھی تو بھی ان فارمل گروپ کا بن جانا اچھا ہوتا ہے اور ادارہ اس چیز کو پراپر طریقے سے یوز کر سکتا ہے جب ہم فارمل ان فارمل کو ڈیفرنشیئٹ کرنی کوشش کریں تو کتاب نے ایک ٹیبل کے تھروں ان کو ڈیفرنشیئٹ کرنے کی کوشش کی ہم کہتے ہیں کہ جی فارمل میں مینیجمنٹ ممبرز اپوائنٹ کر رہی ان فارمل میں ممبرز خود با خود آگئے سوشل انٹریکشن کی وجہ سے یہاں پہ ممبرز فارمل میں پرمننٹ ہے جبکہ ان فارمل میں جو مرضی آئے جو مرضی جائے سوشل انٹریکشن پہ تین بچے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ساتھ والی کرسی سے ایک اور بچہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں کروز تو ہے نہیں جوئن کرنے کے تو ان فارمل میں جو مرضی آئے جیسے مرضی آئے then organization میں employees جائے وہ کام کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ کہیں اور نہیں چلے جاتے یعنی کہ وہ اسی organization اس group کا حصہ ہوتے ہیں جبکہ ان فارمل میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فارمل میں clear task ہوتا ہے جبکہ وہاں کوئی clear task نہیں ہوتا اس کی ایک formal existence ہوتی ہے بنایا گیا ہوتا ہے group وہ خود با خود بن گیا ہوتا ہے اسی طرح سے formal work group میں formal role job titles ہیں وہاں ایسا نہیں ہے یہاں formal decision making ہے وہاں نہیں ہے even یہاں formal leader ہوتا ہے وہاں ان کے پاس نہیں ہوتا ان کی performance assess کی جاتی ہے formal group ہے by the end of session پوچھا جائے گا ہاں بھئی آپ دی سب آپ نے بی ایم بی ایس کی class صحیح سے ختم کروائی لیکن وہ دوست جو آپ پس میں سیاسی discussion کرنے کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں شاید session ان سے کوئی نہیں پوچھے گا ہاں بھئی آپ کی سیاسی discussion کسی اس تک پہنچی یا نہیں پہنچی result تک تو ان کی کوئی assessment نہیں ہے کوئی result تک نہیں جانا تو technically کبھی کبھی formal groups میں informal group بن جاتے ہیں informal group collectively behave کرتے ہیں کئی دفعہ یہ overall formal group کی against آ جاتے ہیں ایک class میں اگر پانچے بچے اکھٹے ہوگے daily show شرابہ مچانا شروع کر دیں تو پوری class disturb ہوگی اور اگر ایک class میں چار پانچے دو سے اکھٹے ہوگی یہ تیہ کر لیں کہ سر کے ہر سوال کام فوراں سے جواب دیا کریں اگر اگر ایک class میں زیادہ زیادہ participate کریں گے تو شاید وہی informal group اس formal group کو support کرنا شروع ہو جائے تو informal group overall formal group کو خراب بھی کر سکتا ہے اور اس کو support بھی کر سکتا ہے تو یہ سب سے پہلے discussion ہم نے formal اور informal group پہ کی کہانی کو ایک step آگے لے کے جاتے ہیں individual versus team work ایک organization میں ایک بندہ الگ الگ بندے بیٹھے ہیں فرض کریں پانچ بندے پانچ بندے اکیلے اکیلے اپنا کام کریں یا مل کے team work میں کام کریں تو میں normally کہتا ہوں students کو کہ جب بھی آپ کو individual versus team work میں confusion ہو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ جب اکیلے پڑھتے ہیں تو زیادہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے جب combine study میں پڑھتے ہیں تو زیادہ اچھی پڑھائی ہوتی ہے combine study کے اپنے فائدے نقصان ہے individual کے اپنے فائدے نقصان ہے تو ایسے میں individual ہوں تو آپ کی decision making cd ہے آپ جو کر رہے ہیں اپنی مردی سے کر رہے ہیں کسی کے اوپر dependent نہیں ہے اچھا performer ہے تو وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا دوسروں کی بجانہ سلو نہیں ہوگا فوکس ہو کرے سپورٹ کر دیتے تو انڈیویجیل اور ٹیم اپروچ میں بات کریں تو ٹیم ورک کے اپنے فائدے ہیں انڈیویجیل کی اپنے فائدے ہیں تو ایسے میں ٹیم ورک کے فائدے اگر ہم دیکھیں تو information share ہوگی social interaction ہوگا سپیشل ایسیشن possible ہے synergy آجاتی ہے synergy is 2 5 یا ایک اور 11 یعنی اگر ایک بندے کا outcome ہے دو دوسرے outcome ہے دو جب یہ مل کے کام کر رہے ہیں تو combine outcome 5 ہوگا کیونکہ مل کے کام کرنے سے برکت ہے مل کے کام کریں گے تو ایک additional productivity آجائے گی جس کی دونوں مل کے individual performance سے آکے چلے جائیں گے تو یہاں synergy آتی ہے individual bias overcome ہو جاتا ہے ایک بندہ اگر کسی ایک چیز کو لے کی ایک جوڑنا مل جل کے کام کرنا ہر طرح کا بندہ بھئی کمائن study میں ایک بچہ جو اکاونٹنگ کو زیادہ پسند کرتا ایک شام کے وقت پڑھنا چاہتا ہے مشکل میں آجائیں گے تو ٹیم ورک میں اپنی کچھ limitation ہے decision جو ہے وہ کئی دفعہ اس نوعیت پہ ہوں گے کہ پوری ٹیم خوش رہے پانچ دوستیں پڑھنے لگے ہیں بہت بڑا یوگ سینما چلتے مووی دیکھتے ہیں دو پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن اس وقت ٹیم کی collective voice کی ہے مووی دیکھنا تو اب ان دو بچوں کو بھی جو پڑھنا چاہ رہے ہیں مجبوراً ٹیم کا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ ٹیم کی سیم voice ہو تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیم کو ہیپی رکھنے کے لئے ہوتے ہیں رادر دن جو آپ کا مین پر پس تا اس کو پورا کرنے کے لئے پھر گروپ پریش ہوتے ہیں آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ پہ گروپ پالوں کا پریش رہے کئی دفعہ آپ گھبرا کے غلط دس میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو انڈیویجول اپروچ کے اپنے فائدے ہیں ٹیم اپروچ کے اپنے فائدے ہیں تو نورملی ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول اپروچ یہ ہے کہ ایک اگر ایک کرکٹ میچ ہے اگر ایک فٹبول میچ ہے تو ہر کھلاڑی اپنا اپنا بیس دے تو اوورال ٹیم بیس دے گی یہ انڈیویجول اپروچ ہے ٹیم اپروچ کہتی ایسا نہیں ہے ہر کھلاڑی اپنا بیس نہ دے ٹیم ایزا ٹیم کام کرے اگر ہر کھلاڑی اپنا بیس دینی کی کوشش کرے گا تو ہر کھلاڑی سنسری بنانے کے چکر میں تھوڑا سا اپنی وکیٹ ٹروک کے کھیلے گا خود تو سنسری بنا لے گا ٹیم میں چھال جائے گی شاید ایک بندہ مسلسل زیادہ سے زیادہ خود گول کرنے کے چکر میں دوسرے اپنے کھلاڑی کو پاس ہی نہ دے جبکہ دوسرے کھلاڑی کو پاس دینے سے گول کے چانسز بڑھ جاتے تو ٹیم کے جیتنے کے بجائے اس کو فوکس ہی ہوگا کہ میں زیادہ سے زیادہ گول کر کے دکھاؤ تو پرابلم یہ ہے کہ انڈیویجول اپروچ میں اس طرح دیکھیں تو بڑی جنیرک ڈسکشن ہے ریگولر کلاس میں تو میں اس چیپٹر کی مجوری ڈسکشن میں نہیں کرتا میں سٹوڈنٹ سے پوچھ رہو تو ہاں پہ انڈیویجول بتائیں اس کی کیا فائدہ نقصان ہے اور سٹوڈنٹ اتنے اچھے اچھے پوائنٹ دیتے ہیں کہ ایسے میں کوئی رٹہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جتنی بھی اچھی باتیں کر دیں گے سکسسفل ٹیم کی کاؤنٹ ہوں گی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیم مسلسل جیت اچھی باتیں کر دیں تو کتاب نے بتانے کوشش کی کہ سکسسفل ٹیم میں کیا فیچر نظر آتے ہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں آپ کچھ بھی اچھا لگ دیں گے اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا ظاہر ہے وہ اچھا پرفارم تب ہی کر رہے ہیں جب وہ اچھے لوگ ہیں تو آپ سکسسفل ورگ ٹیم میں آپ جتنی بھی اچھی باتیں کر دیں چل جائے گی کتاب کا پیٹ نہیں بھرا کتاب نے سکسسفل ٹیم کے ساتھ فورا سے آپ کو کہا اچھا ایفیکٹیو ورگ ٹیم اور اینفیکٹیو ورگ ٹیم کیا ہوتی ہے وہ ہی والی باتیں کسی اور انہوں نے دوبارہ سے ریپیٹ کی تو اگر آپ نے سکسسفل ٹیم والی باتیں یہاں لگ دیں اور اینفیکٹیو میں دوسری طرف اس کا اپوزٹ لگ دیں تو اگر سکسسفل ورگ ٹیم لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں اگر ہم آئیٹم آئیٹم دیکھیں تو ایفیکٹیو ٹیم میں جو ہے وہ گول اور ابجیکٹیو کو اچیف کر پاتے ہیں جبکہ ان ایفیکٹیو نہیں کر پاتی یہ اپنے گول سے ویر ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ان کے ابجیکٹیو کیا ہیں وہ اپنا ٹائم ریسورسز اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرتے بس رائٹ سائیڈ پہ آپ نے صرف نفی لگا دینا جو لیفٹ پہ بات ہو رہی ہے اس کو تھوڑا سا نگیٹ کر دینا کہ یہ وہ نہیں کرتے وہ میوچل ڈسکیشن اور اگریمنٹ سے پہنچتے ہیں وہاں پہ کوئی ایک آدھ بندے کی مرضی چل رہی ہوتی یہاں گوڈ لیفٹ والی چیز کو نگیٹ کرنا اور لیفٹ والے کو بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیچھے والی سکرین پہ دیا ہو ہے تو وہ ہی جو سکسیسفل ورگ ٹیم کی فیچر ہیں وہ ہی آپ لیفٹ پہ لگ دیں اور اس ہی نگیٹیو رائٹ پہ لگ دیں تو یہ جو کتاب نے دو دفع سمجھانے کی کوشش کی دو الگ الگ جگہ انہیں لگا یہاں پہ سکسیسفل ورگ ٹیم کا بتا دیتے ہیں یہاں ایفیکٹیو اور ایفیکٹیو ٹیم کی ازگر کر دیتے ہیں تو تقریباً ایک جیسی بات ہم دو دفع پڑ رہے ہیں ایک سٹیپ کہانی کو آگے لے چلتے ہیں ٹیم ایفیکٹیو نیس آپ نے ایک ٹیم بنانی ہے ٹیم کے لیے آپ کی چاہیے ٹیم کو اپنے اکھٹے کیسے لے کے چلنا ہے سب سے پہلے ہم ایک جنرل ڈسکشن کی طرف آئیں گے جب بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو اکھٹے لے کے چلنا ہے تو اس میں آپ کو چاہیے اچھی ٹیم مینجمنٹ سکل چاہیے ایسے لوگ چاہیے جو اپنا رول صحیح سے پلے کر سکے پھر ضروری نہیں کہ آپ ٹیم بنائیں اور فوراں سے کام کرنا شروع جائے گف در ٹیم ٹائم ٹائم تم ٹائم لوگ آہستہ آہستہ ڈیویلپ کرو کیونکہ ٹیم والے تھوڑا سا وقت لیں گے دوسرے کو سمجھ چلنے میں دوسرے کے ساتھ چلنے میں ٹیم کو بتاتے رہے کہ تمہارے اپجیکٹیوز ٹارگٹ ٹیم کو ہر وقت آپ رکھیں کہ آپ کا مقصد ہے آپ نے مقصد سے آگے بیچے نہیں ہونا اور اچھی کمیونکیشن ڈسکشن اور ان ساری چیزوں کو پرموٹ کریں تو اچھی ٹیم جب آپ ایک ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں تو سب سے پہلے ٹیم کے قوانین بتائیں سب سے پہلے ٹیم کے پرنسپل دیفائن کرلیں یہ ہمارے مقاصد ہیں یہ ہمارے پرپس ہیں یہ ہماری پرورٹیز ہیں یہ اس طرح سے کریں گے ویسے کریں گے سب سے پہلے آپ نے ٹیم کے پرنسپل بتائے کہ ہمارا مقصد ہے یہ کام اب ہمارے ساتھ ہیں پانچ لوگ مسٹر اے تمہارے یہ کام ہے مسٹر بی تمہارے یہ کام ہے مسٹر سی تمہارے یہ کام ہے تو ٹیم کو اچھی کیا جا سکتا ہے پھر پرورٹائز کریں کہ کون سا ان کام میں سے کون سا کام پہلے کرنے والا ہے کون سی چیز ہے کون سی پرابلم کو کس طرح سے ریزولف کیا جائے جو 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 لوگ بھی ٹیم میں سارے پرابلم میں سپورٹ کر رہے ہیں ان کی کنٹیبیشن کو اور انسینٹیبز وغیرہ دیں آپ غور سے دیکھیں تو ریویجن کلاسز میں بھی تو ایسا ہی ہوا ہے سب سے پہلے ڈیفائن ہوا ہے کہ ٹیم بنے گی ایک ٹیچر ہوں گے کچھ منجمنٹ کے لوگ ہوں گے کچھ آئی ٹی کے لوگ ہوں گے کچھ سپورٹ کے لوگ ہوں گے ایک ٹیم تو سب سے پہلے ٹیم کے پرنسپل ڈیفائن کر دیا کہ ہماری یہ کلاسز ہیں یہ ہمارا پرسپل ہے یہ اس طرح سے یہ ہماری جگہ ہوگی یہ اس طرح سے کلاسز ہوں گی پھر روز ان رسپونسو بیٹی آپ نے سٹیج پہ کرنا ہے کیمرے والے بھائی آپ نے کوشش کرنا فائن کر جائے ہم ہی کلاس جو کر رہے اس میں ہو گا کیا کتنے سیگمنٹ میں ڈیوائی ہوگی بریک اس ٹائم پہ ہوگی پر سیگمنٹ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہوگا وہ سارا کچھ پھر اینلائز کیا اچھے اس میں ہے کیا اس کو کس کس طرح کر سکتے پھر پر پرویٹی نکالی اس وقت پرویٹ 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 کیا کنٹیبیوشنز اب وہی بات ہے کہ اگر کام کر کس پرویٹ پرویٹ نہ کریں تو شاید مزا نہیں آئے گا میں آکے سب کچھ ہی کہ میں نی سب کچھ کی ہے وہ بھی غلط ہے مجھے سب کو اپریشیئٹ کرنے تو جب ٹیم ایک دوسرے کو ریکنائز کرتی ہے ایک دوسرے کو کنٹیبیوٹ کرتی ہے دوسرے کی بات کو اون کرتی ہے کہ ہاں بھئی ہم سب ٹیم ہیں تو پھر مزہ آتے تو پھر وہ ٹیم زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتی ہے اور دن ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا یا لیڈرز کی طرف سے پوری ٹیم کو موٹیویٹ کر کر کے رکھنا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ فور بچارہ دو دفعہ آگیا یہ فائیو ہے اور یہ سیکس ہے تو نیچے ایک سیون بھی ہے جب بھی ہم ٹیم یا گروپ کی بات کرتے ہیں تو پھر کونسپٹ آ جاتا ہے کوہیجن ہم کہتے ہیں سکسیسفل ورک ٹیم وہ ہوتی ہے جس میں میمبر کے درمیان اچھی کوہیجن ہوتی ہے کوہیجن کو آسان اردو میں اگر ہم کتنی ہے ٹیم دوسرے سے دوستی کتنی رکھتی ہے ٹیم دوسرے کے ساتھ کتنی سنگ ہے تو جتنی اچھی کوہیجن ہوگی اتنی اچھی پرفارمنس ہوگی تو یہاں کتاب ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کو لے کے چل رہے ہوتے چھوٹے گروس میں کوہیجن زیادہ ہوتی قریب قریب ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بانڈنگ ہوتی اور جو دور دور سپریڈ زیادہ اچھی طریقے سے بانڈنگ بن جائے گی گروپ سکسس اگر گروپ سکسس فول ہے تو جڑ کے رہیں گے اور گروپ سکسس فول نہیں ہے تو ٹوٹ جائیں گے تو اگر آپ کی سیاسی جماعت جید گئی ہے تو آپ کے آپس میں جمعرد اختلاف آت ممبر کے آپس میں سب مل ہے تو لوگ الگ ہونا شروع جاتے ہیں یا ان کی کوہیجن ہو جاتی ہے پھر بیریر سو انٹری وہ جس میں انٹر ہونا اتنا آسان نہیں وہ جو بڑا پرسٹیجیس سا گروپ جس میں لوگ داخل ہونے کی خواہش کرتے ہیں ایسے گروپ کی کوہیجن اچھی ہوتی ہے یعنی جب میمبر اکھٹے ہوئے کسی ایسے club کسی ایسے فورم کسی بنے جہاں چند selected سے لوگ ہیں تو ان کی آپ میں کوہیجن ہوتی ہے کیونکہ یہ باہر کی دنیا کو اپنے سے کم طرف سمجھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دوسرے کے ساتھ باندنگ بڑھ جاتی کیونکہ رسٹ آف دنیا سے elite کلاس بن چکے ہوتے ہیں سیپرے سائٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ جہاں لوگوں کا داخلہ مشکل ہے فر ایک ایسے ایسے جس میں ہزاروں لوگوں میں سے selected سی لوٹ جاتی ہے جب سی لوٹ جاتی تو ان کی باندنگ ریسٹ آف دا جو اپلیکنٹ سے ان سے بہت ہوتی ہے چونکہ وہ اس گروپ کا پارٹ بن چکے ہوتے ان کی باندنگ تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے then ایکسٹرنل گروپ سے کمپیٹیشن باہر سے کمپیٹیشن ہو باندنگ بڑھ جاتی ہے ایک خاص ٹائم پہ پی ٹی آئی ورسز نون لیگ فل جھگڑے چل رہے تھے سوشل میڈیا پہ انڈیا بھائی سب آگئے ان کو سرپرائز دیا پاکستان نے اب ایسے میں کسی کو فوج پسند ہے یا نہیں پسند کسی کو نون لیگ پسند ہے پی ٹی آئی پسند ہے اس وقت پوری قوم کی ایک آواز تھی سب کے سب مزاک اڑھا رہے تھے انڈیا کا سب کے سب جو ہے وہ قومی طرح چیز شیئر کر رہے کیوں دشمن ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں جب دوسرے ملک جاتے ہیں تو وہاں پس بڑی شیئر بن جاتے ہیں چونکہ وہاں ان کی سب انگریز ہیں دیسی ورس انگریز یہ کونسپ بن جاتا ہے پاکستان انڈیا آپس میں لڑتے رہیں گے کسی ایسے ملک میں جہاں تھوڑے پاکستانی انڈیا نے باقی سب انگریز ہیں تو آپ اس کمیونٹی بنا لیتے ہیں دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بن جاتے ہے چونکہ ان کا rest of the country بن جاتے ہے جب آپ کو کمپیٹیشن ہوتا تو جب آپ کمپیٹیشن نہیں ہوتا تو اس وقت زیادہ سٹرانگ باندنگ ہوتی تو کبھی کبھی باہر کی دشمنی بھی آپ کی باندنگ کو سٹرانگ کر دیتی ہے then leadership style اچھا leader group کو جوڑ کے رکھتا ہے پورا leader group کو تو دیتا ہے پھر social cohesion جن لوگوں کی آپس میں social thought ملتی ہے جن کو مذہب پر discuss کرنے کی عادت جن کو سیاست پہ اگر ایک school of thought کے پی ٹی آئی کے پانچ لوگ اکھٹے ہو جائیں گے بڑی اچھی کو اچھی لیکن دو نون لی کیوں اور تین پی ٹی آئی کیوں ایک دوسرے کے سر پھورتے رہیں گے تو again social cohesion بھی کئی دفعہ important role play کرتے group cohesion کے ادھر کہانی کو ایک درجہ آگے لے کے جاتے ہیں جب بھی ہم team کی performance group کی performance دیکھنی کی بات کرتے ہیں تو concept لے کے آتے 3 e of success success کو اگر آپ میر کرنا ہے تو 3 e سے آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے economy کیسی ہے efficiency اور effectiveness کیسی ہے تو economy efficiency اور effectiveness اب آپ اس کو e سے بولنا چاہیں یا a سے بولنا چاہیں میں نورمی اس topic پر کہتا ہوں یہ 3 e نہیں 3 a ہے اب کہیں گے یہ a کیا ہے تو میں کہوں گا یہ e کا نیا نام ہے a آج کل جو modern schooling ہے وہ یہ ثابت کرنے بے تولے ہوئے ہیں کہ بچپن سے ہم غلط انگلیش پڑھتے آئے ہیں اصل انگلیش الفابیٹ نہیں ہوتے اصل انگلیش ساؤنڈ ہوتی ہیں بچپن میں ہم سب لوگ نے a b c d پڑھا لیکن اب کے بچے a b ka ڈا پڑھتے a نہیں پڑھتے a b نہیں پڑھتے b کیونکہ کار میں سار کی وہ نہیں آتی کار کی ساؤنڈ آتی ہے ایپل میں ایپل کی ساؤنڈ آتی ہے تو e میں e کی ساؤنڈ نہیں آتی a کی ساؤنڈ آتی ہے economy efficiency effectiveness elephant elegant aid e کی آواز نہیں آرہی a کی آواز آرہی تو e کی آواز کہاں آتی ہے i میں آتی ہے ink igloo لیکن theory out ہو جاتی جب ice cream آتی ہے چونکہ college school کی principal بتانے کوشش کر رہی تھی اس وقت زمانہ change ہو گئے اور آواز اور ہمیں کہہ آپ کوئی بھی word سوچیں اور اس کی آواز بتائیں دیکھیں میں آپ کوشتہ سے نکال کے دیکھاؤں گی میرے ذہن میں آئیس کریم آگیا تو وہاں ان خاتون نے کہا کچھ ورڈ ایکسپشن ہوتے ہیں جن کے الگ روز ہوتے ہیں اگر وہ والے نون ووول کے ساتھ وہ والے وول کے ساتھ وہ والا چیز جڑے تو میں سمجھ آگئی کہ صرف یہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر پندرہ ہزار ایکسٹر لے رہے ہیں فیس میں باقیوں سے تو اس لئے لے رہے ہیں کہ ہم آپ بچے کو مزید خراب کر دیں گے اس کو آب آکادا پر لگا دیں گے تو تو ایکانومی ایفیشنسی اور ایفیکٹیونس اب یہ تین بسک ایز یا تین بسک اے کیا ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی بھی گروپ کسی بھی انڈیویجول کہیں بھی بھی پرفارمس دیکھنا تو آپ نے تین ای کے تھو دیکھ لینا اس کا گروپ سے تعلق نہیں تھا کتاب زبردستی لے ہم نے کہا جی آپ نے یہ گھر بنا کے دینے انہوں نے گھر بنا کے دیا کمال گھر لیکن جتنا بجٹ تھا دگنا لگ گیا تو کیا انہوں اچھا پرفارم کیا نہیں ایکانومی اچیو بجٹ اچیو پیسے زیادہ لگ گئے تو اچھی پرفارمس نہیں ہے چلیں گھر بنایا تڑپ ہی گئے لوگ پتہ نہیں کب گھر میں شرط ہوں گے تو ہم کہیں گے ایکانومی تو آگئی ایفیشنسی نہیں ایفیشنسی کتنی پھرتی میں کام ہوا کتنے کم ریسورس سے کام ہوا ٹائم بھی ایک ریسورس ہے پیسے کو تو ایک ایک چیز بنے اب فرض کریں ایک ایفیشنسی کتنے انپوٹ سے کتنا آؤٹپوٹ بجٹ کا یا ایکانومی کا تعلق یہ کہ کتنا خرچہ لگا ایفیشنسی کا تعلق ہے انپوٹ کتنا ملا اور آؤٹپوٹ کتنا ملا ورکرز کتنے تھے ٹائم کتنا تھا اور چیز کیا بنی تو اب اگر وہ گھر جو چار مہینے میں بن سکتا تھا تین مہینے میں بن گیا تو بڑی ایفیشنسی تھی دس مزدور بنا سکتے تھے آٹھ مزدور میں بنا دیا میں کہ بڑی ایفیشنسی تھی وہ کتاب جو کہ پانچ مہینے میں ختم نہیں ہوتی پانچ دن میں ختم ہو گئی تو ہم کہیں بڑی ایفیشنٹ کلاس تھی ایفیشنسی لیکن اگر وہ گھر جو چار مہینے بجائے تین مہینے میں بنا دو ہفتے بعد ایک آندھی آئی زور کی اور وہ گر گیا تو کیا کہیں گے ایفیشنسی تھا ایفیشنسی مطلب ہے quality تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایفیشنسی نہیں ایفیشنسی بھی چاہیے کم رسورس میں اچھا اوٹ پٹ دیں ویری گوڈ بٹ نوٹ ایٹ دا کاؤ آف افیشنسی اچھا کام ہونا چاہیے quality تو ایفیشنسی ایفیشنسی کتنی کم رسورس میں کتنا کام کیا اور ایکنمی اس کاؤ بجٹ آپ نے یہ سب کچھ کتنا لگایا تو کسی بھی گروپ کی سکس تب مانی جائے جب ہم کہیں کہ کم بجٹ میں سارا کچھ اب for example metro بس بہت فضول منصوبہ تھا کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ اس پر پیسے بہت زیادہ لگے تو پھر ایک نیک آدمی نے بھی metro ٹائپ کی بس کا ایک پروجیکٹ اٹھایا پانچ سال لگ گئے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تو اگر وہ کم پیسوں میں بھی ہو جاتا تو ہم کہہ دیتے چلو ٹھیک ہے پیسے کم لگے لیکن ٹائم اتنا لگا کہ ہم کہیں گے اچھی پرفارمنس نہیں تھی اور مزی کی بات ہے کہ ٹائم لگا کہ پیسے بھی زیادہ لگ گئے اور کہیں نہیں ہے مضبوط بس تو ہم نے اس مضبوط کا کیا کرنا ہے جس نے ٹائم بھی زیادہ لگائے اور پیسے بھی زیادہ لگا لیا اور اگر خدا نہ خاصتہ مضبوط بھی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں پاگل بنایا تو یہ تین ایز ہیں آپ کسی کی بھی سکس دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اس نے کتنے اکنومیکل طریقے سے اب راتوں رات جناب ایسے کر کے انڈر پاس کھڑا ہو گیا 900 دن میں بٹ پیسے بجٹ سے چار گنا لگا دیئے تو بھائی یہ کونسی ایفیشنسی تھی جس نے قوم کا نقصان کر دیا تو ہر کسی اپنے اپنے پلاس مائنس ہیں اپنے جب بھی پروفرمنس دیکھنا ہے اپنے دیکھنا ہے ایکنومی تھی ایفیشنسی تھی ایفیشنسی ایفیشنسی رنکنگ کرنی پڑے جاہر ایفیشنسی کے چکر میں ایفیشنس فارغ ہو جاتی ہے ایکنومی کی چکر میں ایفیشنس فارغ ہو جاتی ہے ایس سب سے ایمپورٹن ہے ایفیشنسی سیکنڈ نمبر ہمارے ایکنومی ایمپورٹن ہے کیونکہ بجٹ کئی نا پلس مائنس 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 جاتی ہے سب سے بڑا پیرامیٹر جو لانگ ڈرم گروہ دیتا ہے نمبر ایفیشنس نمبر ایفیشنس جو سب سے کم پریفرنس دینی چاہیے ہمیں تو یہ بسیقلی 3 ای ای سکس سکس کو میر کر رہے ہوتے تو یہاں تک ہم لوگوں نے گروپ ٹیم اور اس کی اوپر بڑی ساری جنرل ڈسکشن کی ابھی تک میں گروپ اور ٹیم کو اکھٹے لے کے چل رہا ہوں میں کبھی گروپ بول دیتا ہوں کبھی ٹیم بول دیتا ہوں اب وقت آگیا کہ ہم گروپ اور ٹیم کو سیگریگیٹ کریں اور پھر ٹیم سے ریلیٹیڈ جو ہمارے اس لیبس میں کچھ کچھ تھیریز دی ہیں ذرا ان کو سمجھ نے کی کوشش کریں ٹیم وہ گروپ آف انڈیویجول ہیں جو آپ اس میں انٹریکٹ کرتے ہیں انفلنس کرتے ہیں ایک دوسرے کو موسی کلیکٹیو کامن ٹاس اور مل جو ایک سوشل انٹیٹی کے طور پر دکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ گروپ ایک ذرا بڑا وو ٹام ہو گئی اور ٹیم بیچ میں سے کوئی چھوٹی ٹام ہو گئی ٹیم ان چند گروپ آف پر سن کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ اور انفلونس کرتے ہیں دن میوچلی کلیکٹیو کام کرتے ہیں کومن یونٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں اب ایسے میں گروپ اور ٹیم میں فرق کیا کریں گے ٹیم ایک ایک ایسا ورگ گروپ ہے جس میں لوگ مل کے کام کرتے ہیں پارٹ آف ٹیم اور میوچل ایگریمنٹ اور کنسنسسس سے کام کرتے ہیں یہ سب سے قیمت ہے گروپ میں ایک بوس ہوگا سارے مل کے کام تو کریں گے لیکن بوس کسو نہیں جائے گی ٹیم میں کوئی بوس نہیں ہوگا مل جل کے دو تین مند کام کر رہے ہوں گے ایک آج شاید لوگوں کی نظر میں بوس ہو لیکن آپ گروپ میں نہیں ہو سکتی جہاں گروپ کا لیڈر یا بوس ہی جو ہے وہ کرتے اور گروپ ممبر سے مشورہ نہیں لیتا لارج وقت گروپ ٹیم کے طور پر نہیں کام کر پاتے تو جب جوگرافیکل لوکیشن سے ہوتے ہیں تو ٹیم بلڈ کرنا مشکل ہے وہی بات ہے کوہیجن جتنی کمزور ہوگی اتنی کمزور ٹیم ہوگی ٹیم وہاں چی بلڈ ہوگی جہاں کوہیجن زیادہ اچھی ہے اگر ہم دیکھیں تو کتاب نے تھوڑا ڈیفرنشیئٹ کرنی کوشش کی ہونے گروپ میں لیڈر ڈومینیٹ اور کنٹرول کرتا اور ڈکٹیٹ کرتا کہ کام کیسے ہونا چاہیے جب کہ ٹیم کے اندر اگر لیڈر ہوتا ہے تو وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے ممبر کا انپوٹ لیتا ہے جب کی ٹیم میں گول مل کے سیٹ کیا جاتا ہے وہاں ممبر کا رول یہ ہے کہ یس اور نو کر رہے ہوتے ہیں بوس نے کہ ایسے ہونے کہ یس سر ایسے نہیں کریں گے جب کے دوسری طرف ایکٹیولی پارپیٹ کر رہے ہیں مل کے ڈیسائیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا یہاں ورگ گروپ میں لیڈر سائن کر رہے ہیں جب کے یہاں پر ٹیم آپس میں ایک دوسری کی strength کی حساب سے چیزوں کو define کر رہی ہے تو normally ہم team کا word استعمال کرتے ہیں team اور project team اکثر ایک دوسری کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو organization میں کئی دفعہ group of person میں سے team نکال کے اس کو کسی task پر لگا دیتے ہیں ایک group of teacher ہے پورے اور بچے جب آئیں گے ان کے سوالوں کی جواب دیں گے تو وہ 5 teachers کی کیا بن گئی team الگ college چاہئے ہیں actual میں آپ کو نظر آئے گا وہ ایک دوسرے کے competitor ہیں جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو دوسرے کے ساتھ دوست ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپ کے problems کو کر دیا وہ بن گئے team تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سوال آئے کہ آپ کو ایک example دے اور پوچھیں یہ گروپ ہے یا team ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کچھ definite لوگ ہیں یا بس ایک group of مختلف persons ہے اگر definite لوگ definite time کے لئے اکھٹے ہوئے ہیں اور انہیں ملجل کے کام کرنا تو most probably وہ team ہے تو team اور work group اس کو ہم differentiate کرنا چاہ رہے تھے ایک step آکے چلتے اب اس step میں ہم پھر movement کریں گے تکمن بھائی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ team کیسے بنتی ہے اس نے بہت ساری researches کی بہت سارے چیزوں پہ کام کیا اور سارے کام کر کے بہت سار experiment کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ جب بھی team بنتی ہے وہ standard چار phases سے گزرتی ہے اور اس نے چار phases کی ایک تھیری تھی یہ تھیوری تھی 1965 میں یہ تھیوری دینے کے بعد اس نے خود کچھ اور ventures میں جب practically اس نے experience تو تو اسے احساس ہوا کہ میں نے ایک step miss کر دیا 12 سال بعد آ کے اپنی ہی تھیوری کو خود ہی سے revise کی اور اس میں ایک 5 تھیوری رہے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا ہر college notice board پہ لگائے گا کہ کون کون لوگ ہیں جو کرکٹ کھلنے میں interested ہے اور پھر کیا ہوگا بہت سارے بچے آئیں گے اور جوائن کرنا شروع کر دیں گے اور کالج کو اپنا نام لکھوانا شروع کر دیں گے تو سب سے پہلا phase ہوتا ہے forming جس میں بہت سارے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں پہلا سٹیپ مختلف لوگوں کو اکھٹا کر دیا جب اکھٹے ہوئے لوگوں نے اپنے نام لکھوائے وہ نام لکھوا دی اب 36 لوگ اکھٹے ہو گئے لیکن ان میں ہم نے ٹیم نکل نی اب جب سب اکھٹے ہوں گے اور آپ ان سے کہیں گے کہ آپ لوگ جو جا کے میچ کھل ہے تو ان میں سے اچھا بولر کون ہے اچھا بیٹسمن کون ہے ان میں کیپٹن کون بنے گا وائس کیپٹن کون ہوگا دوسرا آور کون کرائے تیسرا آور کون کرائے بیٹسمن بھی اور بیٹس کپٹن بھی اور اس جیسا بندہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں جب بھی الگ لوگ کو اکھٹے کرتے جھگڑے ہوتے انسان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے انسان ایک دوسرے کے گزرنا پڑتے اور ٹکمن تو یہ کہتا کہ تقریبا ہر ٹیم کو اس والے فیس سے گزرنا پڑتے جس میں ریسورس پہ بحث ہوتی ہے آپ پس میں پوزیشن پہ بحث ہوتی ہے کون کس پوزیشن پہ ہوگا کس طرح سے ہوگا اگر کالیج نے اس ٹیم کو آگے لے چلنا ہے تو اب ان کو نورمن کرنی پڑے گی ان کے رولز اور ریگولیشن دیفائن کرنے پڑے گے ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ ساپ کیپٹن ہوں گے وائس کیپٹن اگر ان پہ چھوڑ دیا وہ لڑتے رہیں گے اب آپ لہور میں ہوسٹل آئیڈ ہوتے سب سے پہلے ایک ہوسٹل میں چند کمروں میں چند لوگ الگ الگ سوبوں سے الگ الگ شہر کے آکے اکھٹے ہو جاتے ہیں اب یہ ٹیم نہیں ہے جب اکھٹے ہوتے ہیں تو سٹارمنگ چل رہی ہوگی لیکن اگر یہ ہر وقت لڑتے رہیں گے تو کبھی بھی ٹیم نہیں بن سکتے گے پھر کیا ہوگا ایک دوسرے کو تھوڑا سا برداشت کرنی کے عدد ڈالیں گے اور آشت روز بنا لیں گے ہاں ٹھیک ہے ویکنڈ پہ رات جاک کے پڑھ سب لڑتے رہیں گے تو پھر آپ کو کھانے کا ٹائم ڈیفائن کرنا ہوگا پڑھائی کا ٹائم ڈیفائن کرنا ہوگا ایکٹیویٹیز کا ٹائم ڈیفائن کرنا ہوگا تو یہ ہے نورمنگ نورمنگ کا مطلب ہے قوانین واضح کرنا نورمز اب آپ گروپ کی نورمز سیٹ کر لیں گے کہ ہماری کیا نورم زونگ اور کس طرح سے ہوں گے جب آپ نورم سیٹ کر دی سارا کام ہو گیا تو آپ پر جیت لیا ختم ہو گیا یا ہار گئے جب ایوین ختم ٹیم بھی ختم تو اگر ایک ٹیم خاص پرپس اور ٹائم کیلئے بنی ہے تو جیسی وہ ٹائم اور وہ پرپس پورو ہوگا ٹیم ختم ہو جائے گی اور اگر ایک دفعہ دوبارہ سے ایک خاص ٹائم گزرنے کے بعد پھر دل میں دوسرے کیلئے گنجائش نہیں رہے گی پھر ایک دوسرے سے لڑانا شروع کر دیں گی ٹائم آئے گا کہ میری وجہ سے میری سکسیس پھر طریقے سے دیکھ دیکھ لیں تو فارمینگ میں لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں سٹورمینگ میں جھگڑے ہو رہے ہیں نورمینگ میں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں پر فارمینگ میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور جورننگ میں جیت گئے فینش ہو گیا اور اس کے بار ٹیم ختم اب کتاب کی انگریزی بھی دیکھ لیتے ہیں کتاب نے کہ فارمینگ انیشل سٹیج آف اگزیسٹنس ہے ٹیم کلیکشن آف انڈیویجول ہے لیکن ان کے انڈیویجول رول اور رسپونسیبیلیٹی ابھی کلیر نہیں ہے ٹیم لیڈر کو بتانا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے سب اکھٹے ہوئے پہلا فیز دین سٹارمینگ میں ڈیسیجن آرام سے نہیں آتے کنفلکٹ آنا شروع ہو جاتے ایٹی بلڑائی جھگڑے ہونے تو آئیڈیلی آپ کو آنا اور ان کے درمیان پوزیٹیف کنفلیکٹ جنریٹ کروانا نیگٹیو نہیں اور ان کے جھگڑوں میں سے آؤٹکم نکالنے اور اچھی چیز کرنی گوشش کرنی ہے نورمنگ نورمز 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 تاکہ اچھے سی روز بنائے جا سکیں پرفارمنگ پرفارمنگ کے وقت تیم فل پوٹینچل پر کام کرتی ہے تیم میمبر سٹریٹیجی کے لیے اویر ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے کس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ تیم میمبر کا رول یہ ہے کہ وہ نیو ٹاسک ان کو ڈیلیگیٹ کر رہے اور ساتھ ساتھ پرفارمنس دیکھتا رہے مطبع ایسا نہیں ہے کہ پرفارمنگ کر رہے ہیں تو خاموشی سے بیٹھ جائے اور جا کے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھا رہے اور کچھ نہ کرے دیکھتا رہے کہ ایسا پرفارمنگ کر رہے ہیں اور جہاں ان کو مزید گائیڈنس کی ضرورت ہے بیچ میں آئے اور تھوڑا تھوڑا سا گائیڈنس پروائیڈ کرے ایڈجورننگ کی وقت کیا ہے اگر پرپس پورا ہو گیا تو خودی سے اس کو ختم کر دیں رادر دین کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ اکھٹا رہے اگر آپ کو لگ رہے کہ سینس آف لاؤس ہے ٹیم آہستہ اسطالہ گو رہی ہے تو اس وقت مقصد صرف لوگوں کا ہے کہ بس ٹیم چلتی رہے تو گروپ لیڈر کو چاہیے کہ ایک خوش مندی کے ساتھ اس ٹائم پر اس اس کا مقصد کیا ہے اس انیلسیس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ٹیمز مل کے کام کر رہی ہیں you must know کہ ان میں یہ مسئلے آئیں گے تو جب بھی ایک لیڈر نے ایک ارگنیزیشن میں کوئی ٹیم تشکیل دی اور اس میں آپس میں جھگڑے اور مسئلے آ رہے ہیں تو اس کو مسکرانا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے this is natural part اگر وہ گھبرا جائے کہ یہ کیوں جھگڑے ہیں یہ تو ہو گئے ٹکمن بھائی یہاں پہ ایک بیلنس تھیری آتی ہے تھیوڈور نیو قوم کی انتہائی بچوں والی بات جو آپ کو ہمیشہ سے پتا ہے یہ بھائی صاحب نے تھیوری کے طور پر پرزنٹ کی ہے یہ ایسے یہ جیسے میں آپ لوگوں سے کہوں کہ میں اس وقت پڑھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کہیں سر ہم اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہمیں چھٹی ہو جائے ہم اس وقت چاہ رہے ہیں ہمیں بریک ہو جائے ہم بڑے آوازار بیٹھے ہوئے ہیں ہم بہت عذیت میں آپ کو پرداشت کر رہے ہیں ہم چھٹی چاہتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں میں نہ پڑھا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھا ہوں اب ایسے میں آپ کی سنے یا میری سنے تھومیس ان کلمن کے مطابق اگر میں ازرٹیو زیادہ ہوں کمپیٹ کروں گا اگر میں ایکومنڈیٹیو ہوں کوپریٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں ایکومنڈیٹ کروں گا کمپرومائز یہ ہے کہ میں کہوں یار تھوڑا سا چلو میری بات سن لو تھوڑی سی آپ کی بات سن لیتا ہوں تو یہ الگ الگ اپروچز ہیں اب بیلنس تھیوری میں یہاں پہ اب ہم کس طرح سے چیزوں کے لے کے چل رہے ہیں اگر میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں اور آپ پڑھنا نہیں چاہتے تو دو باتیں ہیں یا تو میں اپنے آپ کو کنونس کروں کہ میں بھی آپ کی بات مان لوں اور بریک کی طرف چلے جائے اور دوسرا طریقہ میں آپ کو کنونس کر لوں کہ نہیں بھئی میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں بڑی اچھی آج ہو میری طرف آج ہو تو ٹیکنیک کے لیے یہی بیلنس تھیوری ہے کچھ نئی بات نہیں ہے بیلنس تھیوری کا مطلب یہ ہے کہ گروپ کا بیلنس کئی دفعہ آؤٹ ہوا بہت ہے گروپ کے لوگ الگ الگ طرح سے سوچ رہا ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کچھ لوگوں کا وہ ماننا ہے تو ایسے میں گروپ کا بیلنس اباؤٹ ہو گیا ہے تو میں اگر ایک گروپ کا پارٹ ہوں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ بیلنس ان کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو پرسوئیٹ کروں اور دوسرا طریقہ میں سامنے والوں کو پرسوئیٹ کروں تو اس میں ہم ہی بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ سیلف پرسوئیشن اور بائی ٹرائنگ ٹو پرسوئیٹ آدرز یہ دو آپ کے پاس میتھڈز ہیں جس کے ثرو آپ اس ٹینشن کو ختم کر سکتے ہیں گروپ میں پانچ لوگ ہیں تین کہتے ہیں یہ کام ایسے کر لیں دو کہتے ہیں ویسے کر لیں یا تو وہ دو ان تین کو سمجھا لیں یا وہ دو اپنے آپ کو سمجھا لیں تو جب گروپ میں بیلنس آ جائے گا چیزیں بہتر چل پڑے گی اب یہ بیلنس تھیوری تھیوڈورنی قوم کی ہم ٹکمن کے ساتھ کیسے جڑے تکمن میں بھی تو یہی ہو رہا تھا لوگ یہ کھٹے جب ہوئے تو ان کی بیلنس آٹ ہوئے تھے کوئی کچھ چاہتا تھا کوئی کچھ چاہتا تھا تو سٹارمنگ کے فیز کے بعد جو نورمنگ کا فیز آیا اس میں ٹیکنیکلی ہم نے کیا ہم نے ان کے بیلنس کو سیدھا کیا ہم نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم بنایا ایک دوسرے کی خواہشات کا اعترام کرنا سکھایا ایک دوسرے کے ساتھ چلنا سکھایا تو یہ پھر بن گئے ایک پروپر طریقے کی ایک ٹی تو یہاں تک ہم لوگوں نے ڈسکشن کی بیلنس تھیوری کیا کہہ رہی ہے کس طرح سے بات کر رہی ہے تھیوڈر نیو قوم کا آئیڈیا کیا ہے اور وہ اس کو کس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے تو تکمن ہمیں سمجھ آیا تھیوڈر نیو قوم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چپٹر نمبر نائن میکسیمم جنریک ہے یعنی کہ چپٹر نائن میں ان تین تھیوریز کو آپ الگ سے اس میں بھی یہ تھیوڈر نیو قوم کی تھیوری جنریک ہے تو ٹیکنیکلی دو تھیوریز ہیں اس میں تکمن کی اور ابھی ہم پڑھنے جو لگے ہیں انشاءاللہ بیل بن کی تھیوری ان دو کے علاوہ چپٹر نائن is very generic آپ کو کہیں کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکچر کو سنیں بار بار سنیں انڈسٹیننگ ڈیویلپ کریں ایک دفعہ آنکھوں سے گزار لیں پیپر میں آپ خود سے لکھ سکتے ہیں لیکن اگر بچہ اس طرح کا ہے جس کی انگریزی اچھی نہیں ہے تو وہ پھر قانون بہات میں مطلب وہ یہ مت سوچے کہ میں پیپر میں آگ لگا دوں گا وہ پھر رٹا مار لے اگر بچے کی اچھی انگلیش نہیں ہے تو اوکے گو فور کریمنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے کریمنگ اچھی چیز نہیں ہوتی نہیں کرنی چاہیے لیکن انشاءاللہ بڑے ہو کہ ہم چھوڑ دیں گے اس وقت اب بھی ہم بچے ہیں تو آپ اس پہ کھیل سکتے ہیں لیکن ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ میں لکھیں بٹ اگر آپ کو یقین ہے خود پہ کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آنا تو دین پھر آپ چیپٹر کو ہینڈ آؤٹس کو نوٹس کو کریم کر لیا کریں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آگے چلتے بیل بین کی بات کرتے ہیں بیل بین کی بات کرنے سے پہلے میں کچھ اور چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کیلئے مجھے چاہیے ایک خالی پیج اب خالی پیج جب میں لے کے آنگا تو وہ تھوڑا سا اس پہ ورکنگ کرنے پڑے گی یہ کام کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک خالی پیج انٹروڈیوز کر دیتا ہوں اگر میرا ماؤس نہیں دوست تو میں ایسا نہیں کر سکتے ڈا یہ کام کرتے ہیں یہاں پہ میں اپنی فیوریٹ بلیک سکرین لے جاتا ہوں بلیک سکرین کی ویسے بھی آپشن ہوتی ہے درمیان میں لیکن وہ ٹیمپریری ہوتی ہے وہ پھر آؤٹ ہو جاتی ہے جب وقت موجود ہے تو آپ سے تھوڑی سی کچھ اور باتیں کر لیجئے آپ کو بتا ہے بی ایم کے اندر مجھے فالتو باتیں کرنے کا تو بہت زیادہ شوق ہے تو تھوڑی سی فالتو باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں پیپر میں بی ایم کے سوال کئی دفعہ آتے ہیں جو کئی دفعہ کریمنگ والے سوال بھی ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کو دیکھ کے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم نے زیادہ لکھنا ہے یا کم لکھنا ہے آپ کو کچھ کی ورڈز کو ذہن میں رکھنا ہوگا کچھ کی ورڈز فور اگزیمپل سوال کہتا ہے آئیڈنٹیفائی دا فیکٹرز آئیڈنٹیفائی دا فیکٹرز آئیڈنٹیفائی کا جب لفظ لکھاؤ زیادہ جذباتی نہیں ہونا بہت ہی محدود ہو جانا ہے بہت ہی ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن کرنی ہے وہ کہیں آئیڈنٹیفائی دا فیکٹرز آئیڈنٹیفائی دا ٹائپ آف کلچر آپ نے چاروں کے نام لکھ دینے بس آئیڈنٹیفائی دیس آئیڈنٹیفائی کا مطلب ہے جس سناخت کر کے ہمیں بتا دیں کہ کیا بات ہے تو جب وہ کہیں آئیڈنٹیفائی تو آپ نے بس سمپل چند چھوٹی سی بولٹز ڈال دینی ہے جتنا آپ کو لکھا مل رہا ہے کوئی ایڈیسنل ایکسپلینیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں ڈسکرائیب دا فیکٹرز اب اگر آپ نے فیکٹر ڈسکرائیب کرنے ہے تو ایک فیکٹر دو سے تین لائنوں پہ جائے تو کوئی بہت دکھ کی بات نہیں ہے یہ اگر وہ کہیں ڈسکرائب کریں تو آپ نے ایک شوٹ ایکسپلینیشن دیتے نہیں ہے شوٹ ایکسپلینیشن ڈیٹیل نہیں شوٹ ایکسپلینیشن اگر وہ کہیں ڈسکرائب دس کونسیپ تو تین سے چار لائنوں میں اسے بتا دیں اگر وہ کہیں ڈسکرائب دیز فور فیکٹر تو ہر فیکٹر پہ دو دو دھائیڈہ لائنوں کی ڈسکشن کر دیں ڈسکس یا ڈسکرائب بیسیکلی تھوڑی سی شورٹ ایکسپلینیشن ہے اگر آپ کو یہ ورد نظر آئیں سوال میں تو آپ نے تھوڑی سی ڈسکرپشن کے ساتھ چل رہا ہے اگر سوال والا جذباتیوں کے کہہ دے ایکسپلین اب آپ پیچھے پڑ جائیں اب آپ بولٹس پیراگراف جس طرح سے بھی اب آپ نے اس پہ جتنا زیادہ سوچ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں آپ کو سیلف رائٹنگ بھی کر لینی چاہیے جب وہ ایکسپلین کہہ رہے ہیں تو شاید کتاب والی باتیں کافی نہیں ہیں اگر آپ کوئی ایکسپل دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں کوئی ایکسٹر بات کرنا چاہے کر سکتے ہیں تو خود سے اگر گپ مارنی ہے تو وہ ایکسپلین کے ورڈ پر مارنی ہے ڈسکرائب یا ڈسکس پہ آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی آئیڈنٹیفائی پہ یہ حرکت نہیں کرنی پھر کبھی کبھی وہ کہتے ہیں آئیڈنٹیفائی این ایکسپلین یا ڈسکرائب دو کیورڈ جوڑ دیئے ایکسپلین یا ڈسکرائب جب وہ کہتے ہیں آئیڈنٹیفائی این ایکسپلین کلچر کی فلانہ تھیوری تو آئیڈنٹیفائی کا مطلب ہے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے آپ نے چار ہیڈنگ دیکھے آئیڈنٹیفائی کر دیا گی یہ چار باتیں ہیں اور نیچے اس کے پھر ایکسپلینیشن یا ڈسکس جو کہا گیا آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے تو آپ کی آئیڈنٹیفیکیشن کے الگ نمبر ہوں گے شاید آدھا آدھا نمبر ہو لیکن ہوگا اب اگر ایک آٹھ نمبر کی تھیری ہے جس میں چار کلچر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی آئیڈنٹیفائی ایکسپلین جو کلچر ہینڈی نے بتائے تو دو دو نمبر پر کلچر اور اس میں سے آدھا نمبر بڑے آرام سے سیڈنگ کا ہو سکتا ہے آئی کے پر ایک ڈاکومنٹ ایشو کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے مارکنگ سکیم مارکنگ سکیم اس کو لازمی دیکھا کریں تھیوری کے اندر نمیرک کے اندر ہر جگہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ بتاتے ہیں کہ کون کون سے سٹپ کے کتنے نمبر ہے ہم نے سوال میں یہ پوچھا تھا تو ججمنٹ کتنے نمبر تھے آئیڈنٹیفائی کرنے کے اتنے نمبر تھے ایکسپلین کرنے کے اتنے نمبر تھے تو یہ ڈاکومنٹ ضرور دیکھا کریں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے پیپر آئیڈنٹیفائی کرنے ہوتا ہے جنہوں نے پیپر بنایا ہوتا انہوں نے کارڈ ڈاکومنٹ بنایا ہوتا ہے مارکنگ سکیم کہ یہ پیپر ہے اور اس کے مطابق چیکنگ ہوگی پھر ایک سلوشن آتا ہے وہ سلوشن افیشل نہیں ہوتا وہ آئیڈنٹ اپنے آسائیمنٹ آؤٹسورس کی کچھ لوگوں نے آئیڈنٹ کو سلوشن بنا کے دیا بچوں کے لیے ایک تو پیپر کے پاس پیپر چیکر کے پاس سلوشن ہے وہ ان کا افیشل سلوشن ہے وہ شیئر نہیں کر رہے وہ وہ ایک پبلک ورزن شیئر کرتے ہیں جو افیشل سلوشن نہیں ہوتا وہ انہوں نے بنوائیا ہوتا ہے کہ بچوں کا ایک حوصلہ ہوئی ہے کیپ دیم انفارم زیادہ شورنا مچھایا ان کو بس ایک ہلکا سا ایک دے دیا کہ یہ سلوشن ہے اس طرح سے سوچنا تھا سلوشن میں آپ دیکھیں تو کئی دفعہ اتنا لمبا سلوشن ہوتا ہے کہ بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے وہ افیشل سلوشن نہیں ہوتا وہ تو کسی فری ٹائم پہ چارٹڈ اکاؤنٹ سے بیٹھ کے سرچ کر کر کے پورا بنایا ہوتا ہے تو ایسے میں مارکنگ سکیم ایکزیمنر کا افیشل ڈاکومنٹ ہے پیپر سیٹر کا اور پیپر چیکر کا جو افیشل ڈاکومنٹ ہے وہ ایکزیمنر کمنٹ ہے ایکزیمنر کمنٹ جس میں وہ بتاتا ہے کہ اس پیپر میں کتنے پرسنٹ لوگ انہیں کس طرح سے پرفارم کیا کون کون سے سوال میں اچھا پرفارم کیا اس سوال میں کیا کامنگ گلتی تھی اس سوال میں کیا کامنگ گلتی تھی سٹوڈنٹ کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں سٹوڈنٹ کو وہ مشورہ دیتے ہیں ہمارا سب کا پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف سلوشنز کو دیکھ رہے ہیں آئی کےپ کی ویب سائٹ پر مارکنگ سکیم ایکزیمنر کمنٹ موجود ہیں کوئی بھی سوال کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اس میں سے کتنے نمبر لے سکتا تھا تو مارکنگ سکیم اور کمنٹ ضرور دیکھیں کمنٹ سے پتا لگے گا کہ کیا غلطیاں آپ نے کی جو کومنلی لوگوں نے کی جو نہیں ہونی چاہیے اور مارکنگ سکیم سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ نے پرزنٹ کیسے کرنا ہے تو ایڈنٹیفائی کا مطلب صرف لسٹ دے دینی ہے ڈسکرائب کا مطلب ہے آپ نے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن دے دینی ہے ایکسپلین کا مطلب ہے آپ نے ڈیٹیل میں جانا ہے اور اس میں سیلف رائٹنگ آپ کو ہیلپ کریں گی اس میں آپ نے تھوڑا ڈیٹیلز میں چلے جانا ہے اور ایڈنٹیفائی این ایکسپلین یا ڈسکرائب ہے تو ایڈنٹیفائی اور ایکسپلین میں آپ کو ہیڈنگز دینی ہے اور نیجے ڈسکرائبشن دینی ہے تو یہ چند کی ورڈز جو کہ زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں بی ایم میں وہ آپ سے ڈسکس کرنے کی کوشش تھی تاکہ پیپر کے پوائنٹ آف یو سے فیس بوک پہ ایک سٹوڈنٹ نے کمنٹس میں ہی کہا تھا کہ سر اگر اس کی اوپر تو ہیڈ دسکشن ہو جائے تو میں نے ہی کہا تھا کہ اگر ہمیں بیچ میں ٹائم ملا تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ہم دوبارہ ریزیوم کرتے ہیں اپنی پڑھائی ہماری پڑھائی اور ہمارا کی بورڈ جی سکرین میری کلیئر آ رہی ہے کچھ وہاں سکرین یہی آ رہی ہے ڈت بیلبن بھائی بس آخری دفعہ ہلنے جننے کی ذہمت بھائی کو دیں گے بیلبن بیلبن نے ٹیم کو سمجھایا ہوتا یہ ہے کہ ٹکمن نے تو بتا دیا ٹیم بنے گی کیسے ٹکمن نے یہ نہیں بتایا ٹیم میں بندے کیسے کیسے چاہیے ہیں تھوڈورن یو کام نے بھی کہہ دیا لوگوں کے مسئلے حل کر دو دوستی کرا دو بیلنس ٹی کر دو ہو جائے گا بٹ کس قسم کی بندے چاہیے ہیں ٹیم میں تو بیلبن نے اس میں کہا کہ ہمیں ٹیم میں بندے نہیں رولز چاہیے ہیں رول کردار اب ایسے میں میں اس کی اگزمپل ہمیشہ کرکٹ میں ایسے دیتا ہوں کیونکہ بچوں کو ایسی لی سمجھا جاتی ہے آپ کی ٹیم تو ہوتی ہے گیارہ بندوں کی لیکن اس میں سے چھ سات آپ کے پاس ایسے بندے ہوتے ہیں جو بیٹنگ کرنا جانتے ہیں چھ سات ایسے بندے ہوتے ہیں جو بولنگ کرنا جانتے ہیں تین چار ایسے بندے ہوتے ہیں جن کی سکل آل راؤنڈر ہوتی ہے کم از کم ایک وکیٹ کیپر اور کئی دفعہ ایک ایک ایکسٹرا بیکٹ اپ پہ بھی وکیٹ کیپر ہوتا ہے ایک بندہ کپتان کی رول سے بھی ہوتا ہے ایک بندہ وائس کپتان کی رول سے بھی ہوتا ہے ٹیم میں کچھ سینئر لوگ بھی ہوتے ہیں ٹیم میں کچھ جونیور لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اگریسیو ہوں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اگریسیو نہ ہوں کچھ سپینرز بھی ہوتے ہیں کچھ فاس بولرز بھی ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ جن کی انگلیش اچھی ہوتی ہے جو وہاں پہ جا کے ٹیم کا موقع بیان کریں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی انگلیش اچھی نہیں ہوتی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت لڑنے کے در پہ ہوتے ہیں کچھ ایسا ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کی دوستیاں کراتے رہتے ہیں اگر میں ان سارے لوگوں کو ٹوٹل کروں تو یہ تو پینتالیس بندے بن گئے بندے تو گیارہ ہی ہیں ان گیارہ بندوں میں آپ کو یہ سارے فیچرز چاہیے تو ایک وقت میں ایک بندہ ہو سکتا ہے ایک اچھا پیٹسمن ہو اچھا بولر ہو یعنی اچھا لورنڈور ہو اور اس کو ویکٹ کیپنگ بھی کرنی آتی ہو یا وہ ایک اچھا فیلڈر بھی ہو یا شاید وہ ایٹس سیم ٹائم وائس کیپٹن بھی ہو تو ایک وقت میں ایک بندہ ملٹیپل رولز میں ہو سکتا ہے بیل بن نے اپنی تھیوری میں بتایا کہ ہمیں نو رول پورے کرنے ہوتے ہیں اگر چھے بندوں میں نو رول پورے مل گئے تو شاید ٹیم اچھی ہے اور اگر چالیس بندوں میں بھی نو رول پورے نہ ہوئے تو ٹیم اچھی نہیں ہے تو بیل بن کے مطابق آپ نے جب بھی ٹیم بنانی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیم میں آپ کو ہر طرح کے رول چاہیے ٹیم میں کچھ کام کرنے والے بھی ہوں تو کچھ تھنڈے بندے بھی ہونے چاہیے کچھ میڈیا کو فیس کرنے والے ہونے چاہیے تو کچھ واقعی اگریسیب بھی ہونے چاہیے کچھ آپ کو خپ میں چانے والے لوگ بھی چاہیے اور کچھ کام کرنے والے لوگ بھی چاہیے ہر سیاسی جماعت کو بھی ایسا کرنا ہوتا ہے تو ایسے میں بیل بن کے مطابق نو رول آپ کی ٹیم کی اچھی پرفارمنس کے لئے ضروری ہوتے ہیں جن کو ہم تین کیٹگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایکشن اورینتیڈ رول پیپل اورینتیڈ رول اور تھوٹ پروسس سے ریلیٹڈ ایکشن اورینتیڈ میں ہم شیپ پر ایمپلیمنٹیشن اور فینیشر کی بات کرتے ہیں پیپل اورینتیڈ میں کارڈینیٹر، ٹیم ورکر ریسورس انویسٹیگیٹر کی بات کرتے ہیں اور تھوٹ اورینتیڈ میں پلانڈ، مونیٹر اور سپیشلس کی بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے ان کی انگریزی دیکھتے ہیں ایکشن اورینتیڈ وہ جو کام کرتے ہیں پیپل اورینتیڈ جو لوگوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں یا لوگوں سے کنیک کرتے ہیں تھوٹ اورینتیڈ جو سوچنے کا کام کرتے ہیں اور جو اپنے دماغ کو استعمال کر کے اپنی ٹیم کو فیصلیٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ کن categories میں ہیں ان میں سب سے basic category میں define کروں گا implementer کی implementer is the person جو actual میں کام کرتا ہے وہ مزدور جس نے کام کرنا ہے جس کو کہا جائے گا یہ ایسے کر دو یہ ایسے کر دو وہ ویسے کر دے گا اور وہ ویسے کر دے گا یعنی کہ ایک ایسا team player جس کو کپتان pitch پہ بھیجتے ہوئے کہے کہ تم نے وہاں جا کے روک کے کھلنا ہے تو جب تک کپتان اگلا message اس کو نہ بھیجے وہ روکتا ہی رہے یا کپتان نے کہا تم نے جا کے بس فوراں سے single لینے اور دوسرے بندے کو بس وہ تھما دینا ہے کہ وہ سامنے آئے اور وہ کھیلے implementer is that person جو اپنی اکل استعمال نہیں کر رہا اس کو جو کہا جا رہا ہے وہ کر دیتا ہے اچھا worker ہے بٹ اپنا دماغ استعمال نہیں کرے گا وہ company worker ہے جو کہا جائے گا جیسے کہا جائے گا تھوڑا slow ہوگا اپنا دماغ کم لگائے گا لیکن کام اچھا کر دے گا تو کچھ لوگ ایسے ہمیں چاہیے جو کام کرنے والے ہیں ان کو جب جیسے کام کہہ دیا جا اگر ساری سیانے ہوں تو کام کون دے گا تو there must be some role جو کام کرنے والے ہوں وہ role کہلائے گا implementer پھر کبھی کبھی ہمیں تھوڑا سی سیانے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں جو implementation کرنا تو جانتے ہیں لیکن direction set بھی کر دیں یعنی کہ ایک ایسا player آپ کو چاہیے جس کو آپ کہیں یعنی جاؤ فیلحال روکو آگے جو سمجھائے ویسے کر دینا یعنی implementer سے ایک سیپ آگئی یہ اپنا دماغ بھی استعمال کر رہا ہے یہ direction set کر رہا ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جو کہ شیپر ہے شیپ کر رہا ہے سائی چیزوں کو یعنی کہ یہ ایک طرح کا مزبہ ہے کہ بڑے فسے وی میچ میں آپ اسے بھیجیں گے اگر ایسا تمہیں جا کے سلو سلو کھیلنے اور اس کے بعد جیسے سمجھائے میچ کو ویسے direction دے دینا ہے تو جائے گا ہارے وی میچ کو پہلے بچانے کی کوشش کرے گا پھر اسے جیت کے بہت قریب تک لا کے چھوڑ دے گا شیپر ہے فینشر نہیں شیپر is the one جو شیپ دے سکے جو direction دے سکے جو ٹیم کو ساتھ لے کے چل سکے یعنی اب ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا ہے بٹ ضروری نہیں کہ وہ اس لیول کا اگریسی ہو کہ وہ اس کو فینش بھی کر سکے then we need کمپلیٹر یا فینشر تھوڑا مار دھاڑ والے بندے تھوڑا غصے والے بندے تھوڑے ایسے بندے جو کہیں کام ختم کرنا ہے جیسے بھی ہو مطلب پی ٹی آئی میں شیپر بہت ہیں بڑے اچھے طریقے سے کام کو direction دیتے ہیں بڑا ایک اچھا image بناتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کام کو شروع کرتے ہیں بڑی کمال policy ہوتی ہے بڑا کمال plan ہوتا ہے بٹ کام نہیں ہوتا ختم نہیں ہو پاتا ان کے پاس وہ فینشرز missing ہیں نون لی کے پاس شیپر تھا یا نہیں تھا ان کے پاس فینشر ضرور تھا شہباز شریف was a finisher اچھا کرے یا برا کرے ماردھار کر کے جیسا مرضی مشکل ترین کام ہو وہ کروا دے گا لاہور جیسے شہر میں اورنج لائن کھڑی کر دینا اتنا آسان نہیں ہے ہر کسی سے لڑنا پڑے گا ہر بزنس کمیونٹی آپ کے گینسٹ ہو جائے گی آپ election ہار جائیں گے بٹ کام کر دیا اس کو کو سو دن میں انڈرپال بنانے منا دے گا آپ کو فینشر بھی چاہیے ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی is missing some finisher ان کے پاس finisher نہیں ہے بہت اچھی policy کے بعد بھی یہ project deliver نہیں کر پاتے پورا metro شروع کر دیتے ہیں ختم نہیں ہوتی تو آپ کو finisher چاہیے آپ کو ایسے لوگ تو ہمیں ایک ایسا player چاہیے کرکٹ ٹیم میں بھی کہ جو جائے match کو سمجھے اور اس کے بعد اسے پتا ہو جب وہ crease پہ ہے تو سب کو بتا ہے کہ اب ہماری ٹیم match جی چاہے گی تو ایسے میں اگین ہے تو دشمن ملک لیکن بہرحال بندہ deserve کرتا ہے کہ اس کی example دیجائے دھونی بڑا ideal finisher کہ وہ اگر گیا ہے پچ پہ تو اس کی ٹیم کو بھی بتا ہے اور سامنے والی ٹیم کو بھی بتا ہے کہ بس اب وہ کچھ نہیں بچنا اب اس نے finish کر کے آنا ہے ہمارے پاس ہوتا تھا ایک بندہ انزمام الحق 3 down پہ جاتا تھا اور اس کے بعد کوئی out ہی نہیں ہوتا تھا مطلب اس کے بعد 1.500 score ہو 200 score ہو سوا 200 score ہو وہ جا کے سکون سے کھڑا ہے ببل چبا رہا ہے بڑا ریلیکس ہو کے وہ کر رہا ہے ایک ٹائم پہ یونس بھی پرفارم کیا کرتا تھا اس کے ساتھ مل کے تو کہنے کا مطلب ہے we need completer یا finisher ایسے لوگ جو کہ ماردھار کریں ختم کریں ان سے نراز رہتے ہیں لوگ زیادہ تر چونکہ یہ aggressive ہوتے ہیں انہوں نے کام ختم کرانا ہوتا ہے dead lines کو meet کرنا ہوتا ہے تو کام کرنے میں implementer کام کرنے والا shipper direction دینے والا اور completer finisher جو کام کو ایک منطق کی انجام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو کام شروع کرنا بہت آسان ہوتا ہے ختم کرنا مشکل ہوتا ہے colleges میں classes شروع ہوتی ہیں teacher بڑھ اچھے طریقے سے syllabus شروع کرتے ہیں زبردست مزہ آ رہا ہے سمجھ آ رہی ہے سارا کچھ آہستہ آگے جا رہے ہیں آخری مہینے بچے بھی panic teacher بھی panic اور end پہ آخری چار پانچ دن میں جس طرح سے syllabus بند ہوتا ہے بچوں کے کانوں سے دھوے نکل رہے ہوتا ہے شروع کرنا اچھا ہانا ہے shape کرنا آسان ہے finish کرنا آسان نہیں ہے ہم ہر دن lecture کتنا مزہ دار شروع کرتے ہیں بڑی زبردست discussion کرتے ہیں آخری دس منٹ میں جو رفتار ہوتی ہے because this is an important scale اب آپ کو finish بھی کرنا ہے تو اگر اچھا finisher نہیں ہوگا تو ساری performance فارق ہو جائے گی تو بہت سارے لوگ ہیں میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ہاں بھئی آپ نے اتنا کام کیا ہے کوئی کتاب وہ کر دے ہوں کہتے ہیں ہمارا 70% کام complete ہے بس جب چاہیں کتاب آ جائے گی پندرہ سال سے یہی کہہ رہے ہیں چونکہ اب اس پہ finishing چاہیے گھر لوگ شروع کرا دیتے ہیں بنانا بہترین سا دو مہینے میں structure کھڑا ہوا ہوتا اور بچے سوچ رہا ہوتا ہے ایک مہینے بعد ہم اس میں shift ہو جائیں گے لیکن جب اس کی finishing start ہوتی ہے سال گزر جاتا ہے گھر کی شکل نہیں نکل رہی ہوتی تو finishing ایک important چیز ہے جو ایک اچھی scale ہے جو کہ آنی چاہیے team members کو تو ایک اچھی آپ کو finishing چاہیے اب جاتے ہیں second طرح کی role دماغ والے problem solving سوچنے والے اس میں ایک plant آپ کو چاہیے plant is a person جو overall اچھے idea سوچتے ہیں سست آدمی ہے اچھی communication نہیں آتی بٹھ سوچنا بڑا اچھا آتا ہے اسے کام کرنا نہ آتا ہو کوئی بات نہیں اپنی seat پہ بیٹھا رہے کوئی بات نہیں سست آدمی ہو کوئی بات نہیں بس ہمیں ideas اچھے اچھے دیتا رہے جن کو ہم think tanks کہتے ہیں نظر نہیں آتے سامنے back end پہ کام کر رہے ہوتے ہیں بٹھ ان کی وجہ سے ادارہ کھڑا ہوتا ہے ان کی ideas کی وجہ سے ان کی اچھے grip کی وجہ سے تو کئی دفعہ کچھ ایسے organization میں لوگ ہوتے ہیں جو سب کو بڑے بڑے لگ رہے ہوتے ہیں کہ فضول سا آدمی ہے کپڑے بھی اچھی نہیں پہنتا ہر وقت پان کھاتا رہتا ہے ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا ہے لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ وہ بندہ creative head ہوتا ہے اور اس بندے کی ideas کی وجہ سے ادارہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا ہے تو yes you need some plant plant is that person جو کہ نئے سے نئے ideas originate کر رہے ہیں جو ہر وقت بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے original creative ideas کے ساتھ آتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے then ہمارے پاس monitory evaluator ایک ایسا شخص جو ہر وقت ٹیم کی performance کو monitore کرتا رہے دیکھتا رہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے تنگ کر رہے ہوتے ہیں یار ہم صحیح نہیں کر رہے ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں ہمیں یوں نہیں کرنا چاہیے ہمیں ویسے نہیں کرنا چاہیے فلانا کو دیکھو انہوں نے کیا کر لیا فلانا کو دیکھو ایک ایسا شخص جو ہر وقت ٹیم کی اوپر تنقید کرتا رہتا ہے ہر وقت ٹیم کا جائزہ رہتا ہے اور ہر وقت ٹیم کو بتاتا رہتا ہے کہ ٹیم میں کیا weakness ہے monitory evaluator اس ٹائم پہ غصہ بڑا آ رہا ہوتا ہے لیکن اس بندے کی وجہ سے constructive conflict بھی ہو سکتا ہے یہ بندہ ہمیں کئی weaknesses بتا سکتا ہے اس بندے کی باتوں سے الجیں گے تو ہم لیکن جب غور سے سوچیں گے تو کہیں نہ گئیں ہماری weaknesses اس نے بتائی ہیں تو یہ بندہ نارملی لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں لوگوں کو الجھن ہوتی ہے اور سارے yes yes کہہ رہے ہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے there must be someone جو بتائے کہ ہماری کیا weakness ہے جو آنکھیں کھول کے ہمیں دکھائے کہ ہوا کیا ہے اگر ساری لوگ کہیں گے سب کچھ perfect جا رہا ہے سب کچھ perfect جا رہا ہے تو پھر کبھی بھی growth نہیں آئے گی تو there must be someone جو کہ بڑی picture دیکھتے ہوں carefully ساری چیزوں کو evaluate کرتے ہوں اور ہر وقت بتاتے رہیں کہ کیا کیا problem چل رہا ہے then آپ کو specialist چاہیے اب plant اور specialist اکثر confused ہو جاتا ہے plant کا مطلب ایک ایسا شخص جو overall بڑھ اچھ اچھے ideas generate کر رہا ہے specialist کا مطلب ہے ایک بندہ جو اپنے خاص area میں کام کر رہا ہے for example icap میں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے اگر ایک idea دیا ہے کہ ایک بڑا اچھا idea میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمیں revision classes کرنی چاہیے اس سے students کا فائدہ ہوگا icap خرچہ تو کر ہی رہا ہوتا ہے students کیلئے کیوں نے ایک ایسی ایکٹیوٹی ہو جس سے directly students کو paper کے قریب فائدہ ہوتا تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں اب یہ idea دے دیا plant نے idea بڑا مزیک ہے اب اس کے بعد آگے چند subject specialist کے پاس جائے گا وہ بندہ جو numerical کو سمجھتا ہے وہ جو theory کو سمجھتا ہے وہ بیٹھ کے بتائے گا کہ بھائی یہ idea implementable بھی ہے یا نہیں کیا theory کے subject میں this is possible کہ ایک teacher کم سے کم time میں اس لیبس کتم کرا سکے کیا numerical میں یہ چیز possible ہے اگر ہے تو یہ کتنے عرصے کا session ہونا چاہیے ایک دن کی activity ہو زیادہ دن کی activity ہو کیا صرف past paper discuss ہوں گے یا پورا سلیبس discuss ہوگا اب یہ چیز شاید وہ overall بندہ نہیں بتا سکے جس نے ایک اچھا idea دیا کہ revision classes ہوں چونکہ اس کو overall ICAP کا پتہ ہے اس کو overall Pakistan کا پتہ اس کو student کی psyche کا پتہ لیکن اس کو cost accounting میں کیا چل رہا ہے نہیں پتہ audit کی care dynamics سے نہیں پتہ law کا result کے اثار نہیں پتہ اس کے لئے آپ کو چاہیے specialist تو plant وہ جو overall پہ کام کر رہا ہے اور specialist جو کسی خاص area میں ہے جو اپنے اس area کے اندر strong ہے تو overall ideas کے ساتھ ساتھ آپ کو subject specialist area specific وہ جو knowledge اور technical detail پروائیڈ کریں detail میں جا کے بات کریں لیکن پھر وہ صرف اپنی کام سے کام رکھیں گے ان کو باقیوں سے کوئی پروانی ہوگی جو theory والا بندہ ہوگا مجھے کہا پتہ numerical میں کیا ہے theory میں یہ ہوتا ہے ساتھ میں سے پوچھے گا سر فلانا cost accounting کا کیسے ہوگا میں کہا مجھے کیا پتہ مجھے یہ پتہ ہے کہ بی ایم کیسے ہوگا تو وہ subject specialist area specific اپنے اس area پہ کام کرے گا تو یہ تو ہوگا ہے دماغ والے رول تیسرا concern for people and the feeling والے رول اس میں coordinator ان سارے رول میں ہمیں ابھی تر captain یا group leader نظر نہیں آیا coordinator کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ captain یا group leader ہے coordinator is someone جو سب کو لوگوں کے کام کو آپس میں جوڑے لوگوں کو نہیں لوگوں کے کام کو جوڑے ایک اس سے ملتا جلتا بندہ ہوتا ہے team worker جو دلوں کو جوڑ کے رکھتا ہے لوگوں کو جوڑ کے رکھتا ہے team میں پھڑا پڑ گیا تو ایک سیانہ آدمی آئے گا یار کیا ہو گیا ایسا ہے کیا بات ہے آؤ بیٹھو بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس طرح سے تو کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو team کو جوڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں جو team کے دلوں کو جوڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں team worker تو coordinator کام کو جوڑتا ہے team worker لوگوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے لوگوں کی پرواہ کر رہا ہوتا ہے then ہمارے پاس ایک resource investigator جو ہر وقت team کے لئے نئے سے نئے resources جھون رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگ ہماری team کے لئے اچھے ہو سکتے ہیں کس طرح کے لوگ ہمیں چاہیے ہیں کون سے لوگ ہماری team کو اچھا help کر سکتے ہیں support کر سکتے ہیں آپ کو کوئی جہانگیر ترین چاہیے جو ہر وقت نئے نئے طرف سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے جہازوں میں بھر بھر کے لاتے رہے ہیں مطلب resource investigator ہے نا کہ یار وہ بندہ ٹوٹنے والا ہے اس کا مسئلہ چل رہا ہے وہ والے کی class چل رہا ہے خیر وہ جہانگیر ترین خود بھی ٹوٹ گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ you need some people بل جو ہر وقت دیکھتے رہے کہ کہاں کہاں سے کس کس بندے پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے اکثر colleges میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے college میں کون سا teacher کیا چل رہا ہے کس teacher پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے کس کو اپنی team میں بلائے جا سکتا ہے کون سے front office کو لے کے آیا جا سکتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی team کو strengthen کرنے کے لئے market پہ ایک نظر ہوتی ہے ان کی کہ ہم کہاں کہاں سے اچھے resources کو لاکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ positive سوچتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جس بھی بندے کو ہم کہیں گے وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا وہ تو آگے جا کے سے احساس ہوتا ہے کہ ہر بندہ اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا تو اس کی energy تھوڑی سی lose ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں resource investigator جو ہر وقت نئے سے نئے resources کو ٹیم میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو یہ جتنی بھی رول ہیں ہر رول کے اپنے کچھ پلس ہیں ہر رول کے اپنے کچھ مائنس ہیں ہر رول کے اپنی کچھ اور ہر رول کے اندر کچھ نہ کچھ weaknesses ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم کہتے ہیں وہی بات ہے کہ اگر پلانٹ تھنڈا آدمی ہے تو کوئی بات نہیں ideas تو اچھے دے رہے implementer کا دماغ نہیں چلتا کوئی بات نہیں کچھ لوگ کام کرنے والے ہونے چاہیے دماغ اگر ہر بندہ چلائے گا تو پر کام کون کرے گا تو اس لئے ہر کسی کے اپنی اللہوگول ویکنس ہے ہر کسی کے اپنے ٹیم رول کنٹریبیوشن ہے تو یہ document آپ کے پاس نوٹس میں بھی اویلیبول ہوگا آپ اسے بات میں بھی دیکھ لیں گے تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو اس میں 1, 2, 3 کر کے تینوں کٹیگریز کو میں نے تھوڑا سا دوبارہ سے بتایا ہے ہر کسی کا کیا رول ہے اور ہر کسی کی کیا ویکنس ہے تو یہ ایک مزے کا document اس کو اگر study کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا سلیبس میں سے نہیں ہے جسٹ یہ الگ سے آپ سے شیئر کیا ہے تو بریک کی طرف چلتے ہیں چار بچ کے announcement کے وقت تک گیارہ ہو چکے ہوں گے تو چار بچ کے 26 منٹ پہ انشاءاللہ ملتے ہیں اور کہانی کو اگلے لیول پہ پہنچاتے ہیں انشاءاللہ سنتائیس کر لیول پہ سنتائیس کر لیول پہ سنتائیس کر لیول پہ ہے شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقی 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 چپٹر نمبر ایٹھ لیڈرشپ اس چپٹر کو لے کے مجھے ہمیشہ بڑا تر ساتھ ہے اس چپٹر پہ بڑا مظلوم سا چپٹر ہے اس کو ویلن بنا کے پیش کرتے ہیں بچے بہت سارے لوگ بہت سارے بی ایم پہ جو مختلف فیس بک پہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو وہ کہتے ہیں چپٹر ایٹ سے دور رہنا ہے اس میں بہت ساری تھیریز ہیں اب مزید کی بات یہ ہے کہ چپٹر ایٹ میں کسی نے اس کی سنس سمجھنے کی اس طرح سے کوشش نہیں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس بی ایم بی ایس میں اگر تقریباً سنتالس کے قریب تھیریز ہیں تو اس اکیلے چپٹر میں بارہ تھیریز ہیں لیکن ان تھیریز کا ایک پروپر میپ ہے ایک پروپر سائنس ہے ایک پروپر کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ کنیکشن سمجھ آ جائے تو یہ چپٹر مشکل نہیں ہے then اس چپٹر میں سے صرف ہم نے تھیوریسٹ کا نام اور جو کی پوائنٹ ہے وہ ذہن میں رکھنے ہوں گے باقی پورا چپٹر ایک خاص قسم کا تھیم لے کے چل رہا ہے جو تھیم ہمیں یہاں پر نظر آنا چاہیے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے ہے کہ جب آپ نے اس چپٹر کو پڑھنا ہے تو آپ نے اس میپ کو اچھیتا سے سمجھنا ہے اور جب بھی ریوائز کرنا ہے آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھنا ہے تاکہ آپ ان سارے تھیریز کو آپس میں کنیک کر سکے تو ایمپورٹنٹ چپٹر ہے ایٹ نائن ٹین والے پورشن میں سب سے زیادہ ٹین میں سے سوال آتے ہیں اور تقریباً اس کے بالکل قریب قریب سیکنڈ لیول پہ آتا ہے چپٹر نمبر ایٹ لیڈرشپ اس میں سے بھی اچھے خاصے سوال آتے ہیں زیادہ تر سٹیٹ فاورڈ ہوتے ہیں لیکن پچھلی دو تین اٹیمٹ سے وہ تھوڑا لوجیکل سوال دینے کی طرف پیٹرن ان کا آگیا ہے تو then we must recognize کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے چل رہا ہے جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی discussion ہمیں کرنی چاہیے manager versus leader کی اوپر ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو realize کرنا چاہیے کہ manager کیسے کہتے ہیں اور leader کیسے کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ leadership اور management ہم confuse کر دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان سب کا ایک ہی مطلب ہے leader وہ ہے جو کام کرواتا ہے ایسا نہیں ہے manager وہ ہے جو کام کرواتا ہے تو پھر leader اور manager میں فرق کیا ہوا leader manager کی ایک superlative form ہے manager سے ایک level اوپر ہے یعنی میں manager کو کہہ سکتا ہوں وہ ایک boss ہے اور leader کو ہم کہیں گے کہ وہ facilitator ہے تو boss اور leader میں یا manager اور leader میں basically فرق کیا ہے manager جو ہے وہ system کے مطابق چل رہا ہے manager employees کو direct کر رہا ہے authority کے ساتھ چل رہا ہے fear ہے اپنی بات کرتا ہے لوگوں کو problem ڈالتا ہے manager ایک اچھا کام کروانے والا انسان ہے جو انسانوں کو شاید machine کی طرح سمجھتا ہے اس کو کام اچھا کرانا آتا ہے یہ کام ایسے کر دو یہ کام ایسے کر دو یہ کام ایسے کر دو but leader انسانوں پر کام کرتا ہے leader i کی بات نہیں کرتا we کی بات کرتا ہے leader relation کی بات کرتا ہے leader employee کو motivate کرتا ہے leader لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو leader basically motivate inspire کرتا ہے rather than کہ manager کی طرح سختی سے صرف کام کی اوپر focus کرے تو boss employee کو بتاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے leader employee کو coach کرتا ہے اس کے اندر skill develop کرتا ہے یہ authority پر depend کرتا ہے وہ good will پر depend کرتا ہے یہ fear کو لے کے چل رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں جوش و خروش جگہ رہا ہوتا ہے یہ i کی بات کر رہا ہے وہ وی کی بات کر رہا ہے یہ breakdowns problem جب آتے ہیں تو لوگوں کو ڈانٹتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے جبکہ leader ان problems کو solve کرنے کی طرف بات کرتا ہے leader manager کو پتا ہے کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں leader سمجھاتا ہے کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں تو manager اور leader کی درمیان جو فرق ہے یا boss اور leader کی درمیان جو فرق ہے وہ بڑا clearly نظر آتا ہے ہمیں کہ manager پلس چند characteristics is equal to leader ہر leader اپنے اندر ایک manager تو ہے manager وہ ہے جس کو کام کروانا آتا ہے leader وہ ہے جس کو لوگوں سے کام کروانا آتا ہے leader وہ ہے جو لوگوں کے دل میں گھر کرتا ہے manager کام کا کہتا ہے تو لوگ کام کرتے ہیں leader وہ ہے جس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں جس سے متاثر ہو کے لوگ کام کرتے ہیں تو جب بھی leadership اس چپٹر کی بات آتی ہے تو وہ سارے لوگ جو پی ٹی ای کو بہت پسند کرتے ہیں تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنے leader کو سوچ کی اور بہت سارے فیچرز اور بہت ساری چیزوں کو آپ visualize کر سکتے ہیں تو جب ہم manager versus leader کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دو theories cover ہو جاتی ہیں تو جب بھی آپ نے اس چپٹر کو start کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے manager اور leader کا map سمجھ رہے ہیں اور سب سے پہلے وہ جو دو theories منجر اور leader کو differentiate کر رہی ہیں ان کو پڑھ لینا ہے تاکہ وہ دو سائٹ پہ ہو جائیں اور پھر دس کی جنگ رہ جائے اور ان سے اکے کر کے کیسے لڑنا ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے ہم بارہ کی بارہ theories کو ایک بہت خوبصورت طریقے سے ایک سیکنس میں انشاءاللہ لے کے چل رہے ہوں گے ایک آئیڈیل ویج اس کے بعد یہ چپٹر آپ کو کبھی پریشان نہیں کر رہا ہوگا انشاءاللہ چپٹر مزہ دار ہے بٹ لوگوں نے اس کو کافی خوفناک بنا کے پیش کیا ہے لوگ ڈرتے بڑے ہیں اس چپٹر سے حالانکہ اس چپٹر میں بہت ساری theories آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں تو ہم وہ flow دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم leader versus manager میں وارن بینس کے اوپر بات کریں گے وارن بینس نے leader versus manager کے اوپر تھیری دی تو اس نے کہا کہ manager و leader میں کیا فرق ہے manager transactional leader ہے جو کام ہے جو transaction ہے اس کو اس طرح سے کر رہا ہے جبکہ leader transformational leader ہے یعنی کہ کچھ تبدیلی لے کے آ رہا ہے کچھ نیا کر رہا ہے اسی طرح سے manager کو ہم کہتے ہیں doing things right manager کام ٹھیک طریقے سے کرتا ہے but leader does the right things leader کرتا ہی ٹھیک کام ہے تو یہ بڑا فرق ہے manager جو ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کام ایسے ٹھیک طریقے سے ہوگا وہ ویسے ٹھیک طریقے سے کرتا ہے leader جو کرتا ہے وہی ٹھیک ہوتا ہے leader کو پتا ہے یعنی کہ leader direction دیتا ہے manager direction follow کرتا ہے تو manager administer کرتا ہے manager کا focus system پہ ہوتا ہے leader کا focus انسانوں پہ ہوتا ہے manager short term سوچتا ہے leader long term سوچتا ہے manager copy کرتا ہے imitate کرتا ہے چیزوں کو کہ بنے منعے system یہ ایسے کر لوں ایسے کر لوں ایسے کر لوں leader originate کرتا ہے leader خود سے نئے ideas دیتا ہے manager status quo کو as it is accept کر لیتا ہے status quo is جو جیسے ہو رہا ہے اسی طرح سے ہوتا رہا ہے leader challenge کرتا ہے وہ کہتا ہے ایسے کیوں چیزیں ڈیفرنٹ طریقے سے کیوں نہیں ہو سکتی ہیں ہم یوں کیوں نہیں سوچ سکتے تو ٹیکنیکلی یہ وہ وارن بینس کے پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد کرنے ہیں یہ اس کی تھیوری کے اس میں ڈیفرنسز بتائی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کوٹیشن وغیر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے کتاب میں کئی دفعہ ایک تھیوری سمجھاتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا کمنٹری کیوئی ہوتی ہے اس کمنٹری میں کئی دفعہ کچھ لوگوں کے کوٹیشنز بھی ڈالے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوٹیشنز ہمارے سلیبس کا ایکسپریس پارٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پیپر میں جائیں اور وہ کہیں وارن بینس نے ایک بڑی کمال کوٹیشن کہی ہے بتاؤ کیا کوٹیشن کہی ہے وہ کوٹیشن اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ اچھا کام کیا کریں اچھی پریکٹس کیا کریں محنت کیا کریں جیسے کہ قائد اعظم نے کہا کام کام اور صرف کام اب قائد اعظم نے کہا کام کام اور صرف کام یہ میں نے اپنی بات میں وزن ایڈ کرنے کے لیے ڈالا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کونٹنٹ کا حصہ بن گیا تو اسی طرح سے کتاب نے سمجھاتے ہوئے میٹریکس کی اندر جو ہے وہ میٹریکس سٹکچر سمجھاتے ہیں وہ انہیں بڑی مشکل سی دیفینیشن دی کہ فلانا صاحب نے کہا کہ میٹریکس یوں ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں انہوں نے کہہ دیا وارن مینس نے کہا لیڈر کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اور کوٹیشنز بھی دے دی تو ان کوٹیشنز کو ایک دفعہ بس پڑھ لینا ہے دیکھ لینا ہے زیادہ دل پہ نہیں لینا وہ تھیوری کا افیشل حصہ نہیں ہے وہ ڈسکرپشن کا حصہ ہے جو تھیوری یہ ہے کہ مینجر کیا کرتا اور لیڈر کیا کرتا ہے اب جب وارن بینس نے مینجر اور لیڈر کے فرق بتائے تو کوٹر بھائی کہاں کسی سے پیچھے رہنے والے تھے اس نے کہا اچھا تم نے ایک ایک لائن بتائی ہے میں زیادہ زیادہ لائنیں بتاؤں گا اس نے کہا جی مینجر اور لیڈر میں اس نے بھی مینجر کو مینجر اور لیڈر کی درمیان اس نے کٹیگری بھائی کٹیگری فرق بتایا ایجنڈا کریئٹ کرنے میں مینجر پلیننگ اور بجٹنگ میں ہیلپ کرتا ہے ڈیٹیل پلیننگ مناتا ہے ڈیریکشن میپ کرتا ہے جبکہ لیڈر نئی ڈیریکشن دیتا ہے ویژن دیتا ہے پھر اگر ہم دیکھیں ایچ آر کے پوائنٹ آف یو سے مینجر کام کو ارگنائز کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ یہ کام کر سکتا ہے لیڈر کام کا نہیں سوچتا وہ لوگوں پہ کام کرتا ہے لوگوں کو اس قابل کر دیتا ہے کہ کسی بھی بندے کو کوئی بھی کام دے دے وہ بندہ کام کر سکتا ہے تو لیڈر جو ہے لوگوں کو اپنے ویژن کے ساتھ الائن کرتا ہے لوگوں کو اپنے ویژن پہ لے کے آنا آسان نہیں ہے لیکن جب ان کو اپنے ویژن پہ لے آتا ہے اس کے بعد ان کو کچھ بھی کہہ دے تو اس میں میں آپ کے فیوریٹ لیڈر کی اگزیمپل دوں گا کہ عمران خان لوگوں پہ کام کیا اپنی ٹیم پہ کام کیا اس نے بتایا یہ میرا ویجن ہے اپنی ٹیم کو ویجن سیل کیا اب اس کے ٹیم میمبر کو اس نے اس قابل کر دیا کہ جب بھی کسی بھی بندے کو کسی بھی منسٹری پہ پیٹھا دو وہ اس منسٹری کو تباہ کرنے کے لیے وہ اس منسٹری کو چلانے کے لیے جو ہے وہ ریڈی رہتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے لوگ تیار کر دی ہے اور لوگوں کو پھر آپ نے اس طرح سے کر دیا کہ آپ کسی بھی بندے سے کوئی بھی کام لے لے تو لیڈر لوگوں پہ کام کرتا ہے منیجر سسٹنس پہ کام کرتا ہے یہاں منیجر ایگزیوشن آف ٹاسک میں کنٹرول کرے گا پرابلن سالونگ کو دیکھے گا لیڈر لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا اسپائر کرے گا اس کی آؤٹکم پریڈکٹیبل ہوگی منیجر کی کہ ہاں بھئی اس نے کام کروایا کام کا یہ آؤٹکم نکلا لیڈر کی آؤٹکم ڈیفرنٹ ہوگی چینج لے کے آئے گا اور اکثر بڑی ڈرامائی سی آؤٹکم ہوگی منیجر کو آپ جج کر سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ منیجر ہے یہ جب آئے گا تو یہ اس طرح کے ڈیسیئن لے گا لیڈر کا آپ کو نہیں پتا کئی دفعہ ایک ایسا عجیب سا ڈیسیئن ہوتا ہے لیڈر اتنے ڈرامائی طریقے سے کام کرتا ہے کہ وہ اس بندے سے پورا صوبہ چلا کے دکھا دیتا ہے کیسا چلتا وہ ایک الگ سٹیپ ہے لیکن بہارحال لیڈر لوگوں پہ بھروسہ کرتا ہے لوگوں کو لے کے چلتا ہے اور منیجر سسٹمز اور کام پہ کام کرتا ہے ایک سٹیپ آگے لے کے چلتے ہیں کہانی کو ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چپٹر جب سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے لیڈر اور منیجر کا فرق دیکھنا ہے دیکھ لیا اب ہم لیڈرشپ کی تھیریز کی طرف آئیں گے لیڈرشپ کی جب تھیریز دیکھتے ہیں تو وہ بسکلی تین طرح کی تھیریز ہیں ٹریڈ تھیوری، سٹائل تھیوری، کنڈنجنسی تھیوری ٹریڈ تھیوری کی ڈسکشن ہمارے سلیبس میں ہے لیکن کوئی ایکچول ٹریڈ تھیوری ہمارے سلیبس میں نہیں ہے سٹائل تھیوری میں پانچ سٹائل تھیوری ہمارے سلیبس میں ہیں اور کنڈنجنسی میں تین کنڈنجنسی تھیوری ہمارے سلیبس میں ہیں تھیوریاں ہیں بارہ ہم نے ختم کی ہیں دو رہ گئیں دس دس میں سے آٹھ نکلیں گی یہ ان تھیوری میں سے تو دو انڈیپنڈنٹ تھیوریز ہوں گی جو ہم انٹ پہ دیکھیں گے تو بسکلی میپ پورا بنا کر رکھنا ہے کہ چپٹر کس طرح سے چل رہا ہے ہم نے چپٹر کو سٹارٹ کیا ہے لیڈرشپ اور منیجمنٹ کا اپس میں فرق دیکھا ہے ابھی تک ہم نے لیڈرشپ پہ بات نہیں کی زیادہ ڈیٹیل سے ابھی لیڈر اور منیجر کا فرق دیکھا ہے اب ہم لیڈر کے اوپر بات کرنے لگے ہیں لیڈر کیسا ہوتا ہے لیڈر کس طرح سے کام کرتا ہے اس پر تریڈ تھیوریز سٹائل تھیوریز اور کنڈنجنسی تھیوریز ہیں یہ بات کرتی ہیں تریڈ تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ لیڈر بلٹن لیڈر ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ لیڈر ہوتا ہے بائی برث لیڈر ہوتا ہے تریڈ تھیوریز کا ماننا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدادات صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں جن میں ہمیشہ سے ایک لیڈر چھپا ہوتا ہے ان میں کچھ ایسی کریکٹر سٹکس ہوتی ہیں جو ان کو لیڈر بنا دیتی ہیں وہ کریکٹر سٹکس ہم انسان کو دے نہیں سکتے وہ اللہ کی طرف سے گفٹ وی بھی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ اس لیے لیڈر ہوتے ہیں کہ ان میں وہ خصوصیات ہوتی ہیں جو اچھے لیڈر میں چاہیے ہیں تو that is تریڈ تھیوریز جب تریڈ تھیوریز کی بات آتی ہے تو تریڈ تھیوریز دیفرنٹ تریڈز بتاتی ہیں دیفرنٹ کالٹیز بتاتی ہیں کہ سکسیسفل لیڈر بننے کے لیے آپ کو کیا کیا کالٹیز ہونی چاہیے آپ کے اندر کیا کیا وصف ہونیں چاہیے سیکنڈ کیٹگری آتی ہے سٹائل تھیوریز کی سٹائل تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ اچھا لیڈر اس لیے اچھا لیڈر ہوتا ہے کہ اس کا سٹائل اچھا ہوتا ہے اس کا آپریٹنگ سٹائل ایسا ہوتا ہے جو اس کو اچھا لیڈر بناتا ہے یعنی کچھ لوگ اس لیے اچھے لیڈر ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کمال ڈکٹیٹر ہوتے ہیں اور وہ ڈکٹیٹر شپ کی وجہ سے بڑا زبردست کام کر جاتے ہیں کچھ لوگ اس لیے اچھے لیڈر ہوتے ہیں کہ بڑے کمال ڈیموکرائٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی ڈیموکریسی کی وجہ سے چھا جاتے ہیں یعنی کہ ان تھیوریز کا ماننا یہ ہے کہ لیڈر کی کالٹیز نہیں لیڈر کا آپریٹنگ سٹائل ایمپورٹنٹ ہے تو کچھ لیڈر کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبردست ہوتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں کنٹنگنسی تھیورینے کا نہیں بھائی کہانی کو چینج کرتے ہیں سٹائل ایمپورٹنٹ نہیں ہے سچویشن ایمپورٹنٹ ہے کون سی سچویشن میں لیڈر نے کس طرح سے کام کیا جیسی سچویشن ہے لیڈر کو اپنے سٹائل کو اسے ساپ سے ٹیلڈ کر کے شفٹ کر لینا چاہیے اگر لیڈر ایسا کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے تو وہ ایک اچھا لیڈر ہے ادر ویس وہ اچھا لیڈر نہیں ہے تو تریڈ تھیوریز جو کہتے ہیں لیڈر میں بلٹ ان خوالٹیز ہوتی ہیں سٹائل تھیوریز جو کہتے ہیں لیڈر کا طریقہ ایسا ہے کہ وہ اچھا لیڈر ہوتا ہے کنٹنگنسی تھیوری لیڈر اس لیے لیڈر ہوتا ہے کہ وہ سچویشن کے مطابق دیسیجن لے رہا ہوتا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں آپ نے اس میپ کو سمجھنا اور جب بھی چپٹر روائز کرنا ہے اس ایک گھنٹے کے لیکچور کو جو ضرور دوبارہ سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو پورا جو لیڈر شپ ہے وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے آ جائے کہ ہاں بھئی یہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں کریٹ تھیوریز کی بات کرتے ہیں ہم نے کیا کہا ہم نے کہا لیڈر کچھ بلٹ ان پرسنل کالٹیز اور کریکٹر سٹیکس رکھتے ہیں جس لیے وہ اچھے لیڈر ہوتے ہیں اب ایسے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ لیڈر میں کچھ بلٹ ان کالٹیز ہیں تو کیا کالٹیز ہیں جو لیڈر کو لیڈر بناتی ہیں آپ کو رٹہ مھرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آنکھیں بند کریں اپنی پسند کی لیڈر کو سوچیں اور جو اس میں کالٹیز نظر آجیں وہ لکھتے چلے جائے یا آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ آپ کو ایک اچھے لیڈر میں کیا چاہیے اور جو آپ کو چاہیے وہ آپ لکھ دیں وہ بڑے آرام سے یہاں تو آپ کو یہ لیڈر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود سے لکھ سکتے ہیں اچھا لیڈر میں چاہیں گے کہ اس کو اچھا بولنا آتا ہو اچھا ڈسکرائب کرے پرابلم کو انیلائز کرے وربل کمیونکیشن اچھی ہو ٹیم کو لے کے چل سکتا ہو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہو سب کا خیال رکھتا ہو سسٹم کو سمجھتا ہو انویشن کی بات کرتا ہو رسک لیتا ہو اپنے سٹانس پر قائم رہتا ہو سچی بات کرتا ہو دھوکہ نہ دیتا ہو کہیں نہ کہیں اچھا نیگوشییٹر ہو اس کو سارے کام بڑے اچھے طریقے سے کرنے آنے چاہیے چھوڑ دیں بی ایم کے چپٹر سوچنا شروع کر دیتے ہیں چپٹر ون اچھی منیجمنٹ کرنی آتی ہو چپٹر ٹو ایکسٹرنل ایلیمنٹس کو ڈیل کرنا آتا ہو چپٹر ٹری اچھا سٹرکچر ڈیولپ کرنا آتا ہو چپٹر فور چینج کو ڈیل کر سکتا ہو چپٹر فائیو اچھا کلچر بنا کے دکھائے چپٹر سیکس اپنے ایمپلائیز کے بیہیویور کو سمجھے چپٹر سیون موٹیویٹ کرنا آتا ہو چپٹر نائن گروپس کو لے کے چل سکے چپٹر ٹین اچھا نیگوشییٹر اچھا کنفلیکٹ رزولور ہو چپٹر الیون سسٹمز کو صحیح سے سمال سکے کچھ بھی سوچ لیں ادھر رٹا نہیں مارنا جو ادھر رٹا مارے گا اس سے بس میری وہ کیا ہے کٹی ہو جائے گی یہ رٹے مانے والی جگہ نہیں ہے ایٹلیس کہیں تو اب یہاں رٹے والا بچہ بھی جو ہے نا اتنا تو خود سے لکھ لے کہ اچھا لیڈر میں کیا وصو سے دیکھنا ہے تو چونکہ یہ ایکزیک تھیوری نہیں ہے تو آپ کو یہ ایکزیک پوائنٹ بھی یاد نہیں کرنے تو آپ اپنے الفاظ میں یہاں لکھ سکتے ہیں کہ ایک اچھے تو بسیکلی ٹریڈ تھیوری کا مقصد کیا تھا ٹریڈ تھیوری کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لیڈر اس لیے اچھا لیڈر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کالیٹیز ہوتی ہیں اب یہ ٹریڈ تھیوریز دنیا میں کافی زیادہ پاپولر ہیں اس لیے پاپولر ہیں کہ اس میں ہم نے ایک عام زبان میں بات کی ہے ہم نے ایک ایسی بات کی ہے جو زیادہ تر لوگ مان لیں گے ہم نے ایک ایسی بات کی ہے جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہے مطلب ہم نے کوئی سوپر نارمل بات نہیں کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ لیڈر ایک سوپر مین ہوتا ہے ہم نے کہا لیڈر وہ ہے جو اس وجہ سے لیڈر ہے اس میں کچھ کالیٹیز ہوتی ہیں انہوں نے کیا کیا بے تہاشا سینکڑوں اچھے اچھے لیڈرز اٹھائے ان کی کالیٹیز دیکھیں ان کالیٹیز کو لیڈرز داؤن کر کے اور کہا اچھے لیڈر اس لیے اچھے لیڈر تھے کہ ان میں کچھ خاص حصوصیات تھی یہ چیز بتانا اور بیچنا سب سے آسان ہے کہ آپ کو میرے سے آپ پوچھیں جی اچھا لیڈر کیسے بنتا ہے میں کہوں دیکھو جیسے فلانا فلانا لیڈر دیکھو وہ بہادر کتنا تھا دیکھو وہ کمیونیکیٹ کتنا اچھا کرتا تھا تو یہ چیز بتانا آسان ہے اور اس چیز کی پیچھے ایک لوٹ آف ایکسپیریمنٹس ہیں کہ زیادہ تر اچھے لیڈر اس وجہ سے اچھے لیڈر تھے کہ ان کے اندر کچھ پرسنل ایسی کالیٹیز تھیں جنہوں نے ان کو اچھا لیڈر بنایا تو تریڈ تھیوریز کی اگر آپ سے کوئی پوچھیں کیا سٹریندھ ہے تو آپ کہیں یہ پروون تھیوریز ہیں یہ ٹیسٹی تھیوریز ہیں سینکڑ ایکسپیریمنٹ ہے پیچھے اور زیادہ تر جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ اچھا لیڈر اس لیے تھا کیونکہ اس کی بیک پہ کچھ اچھی ٹریٹس موجود تھی کچھ اچھی خوبیاں موجود تھی بٹ پھر کچھ لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں کچھ پرابلمز آ جاتے ہیں اس کے اندر وہ پرابلم کیا آتے ہیں اگر لیڈر بارن لیڈر ہی ہے تو پھر تو ڈھونڈنا پڑے گا گوگل پہ سرچ کرنا پڑے گا کون سا بندہ اچھی کالٹیز کے ساتھ پیدا ہو گا ہے لوگوں کے چہرے پہ ٹیک تو نہیں لگا ہوگا کہ اس کے اندر بڑی اچھی کالٹیز ہیں اس کا مطلب ہے کہ لیڈر تو اتفاقن مل گیا تو مل گیا ورنہ تو ہم دھوپ جائیں گے اور پھر ہم ہر وقت ہی سوچتے رہیں گے اللہ پاکستان کو ایک اچھا لیڈر دے دے تاکہ ہم لوگ صدر جائیں خود تو نہ صدریں بس دعا کر لیں ایک اچھا لیڈر مل جائے اچھا لیڈر مل گیا تو ہم نے کیا کر لیا ہم کون سا صدر گئے ہم ابھی بھی ویسے ہی ہیں اور پھر کہہ رہے عمران خان اکیلہ جو ہے وہ سارے قوم کو صدرنی کوشش کرے کیسے کرے گا بچارہ میرے لیڈر پر اتنا بوچ تو مت ڈالیں اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ میں عمران خان کو اچھا سمجھتا ہوں یا برا سمجھتا ہوں میں بہرحال میں دو دفعے مران خان کو ووٹ ڈالا ہے تو اگین وہی بات ہے کہ جس کو ووٹ ڈالا ہے اگر وہ میری ایکسپیکٹیشن کو پورا نہ کرے تو اتنا تو میرا آئینی حق ہے کہ میں freedom of expression کر سکو ہوں یا کچھ اور اس طرح سے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ selective exposure اور selective perception پہ رہیں اپنے اندر کی انسان کی آواز بھی سن کے کبھی کبھی express کر دینے میں کوئی حرج نہیں میں جس پہ کوئی شرم نہیں ہے کہ کوئی کہ یار دیکھو تو اپنے غلط بندے کو ووٹ ڈالا یا صحیح بندے کو ووٹ ڈالا ٹھیک ہے اس ٹائم پہ میرے پاس جو options تھی میں نے ایک اچھے بندے کو چوز کیا میں زیادہ expect کر رہا تھا اتنا expectation پوری نہیں ہوئی somehow کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں کچھ چیزوں میں ابھی کافی گنجائش ہے limitations limitations trade theory کی leader ملنا آسان نہیں ہے اچھا اور اگر ہم کہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے اس کو leader بناتے ہیں تو leader کیسے بنائیں صلاحیتیں تو خدا داز ہوتی ہیں injection سے تھوڑی qualities ڈالی جا سکتی ہیں کسی بندے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں بنا منایا leader نہ ملا تو ہم تو کسی کو leader نہیں منا سکیں گے تو trade theory کا سب سے بڑا flaw یہ ہے کہ یہاں پہ ہم یہ assumption لے لیتے ہیں کہ leader خود ہی leader اچھا leader مل گیا تو ہم grow کر جائیں گے لیکن ہمیں اگر ڈھونڈنا ہوگا تو اتنی ساری qualities ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں مشکل ہو تو یہ اس کے کچھ limitations ہیں اب بات کرتے ہیں style theories کی طرف اس وقت میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں although سامنے لکھی بھی لکھائی آپ کو زیادہ تر سمجھ نہیں آ رہی ہوگی میں اس چیز کا اطراف کرتا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو ساتھ ساتھ explain کروں یہ چار پانچ منٹ کی discussion اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اپنے چپٹر مسئلہ نہیں ہے leadership کے جتنے بھی style ہیں وہ دو extremes کے گرد گھوم رہے ہیں ایک extreme ہے سب سے left پہ rigid بندہ بہت rigid leader ایک ہے سب سے right پہ most flexible person آپ leadership کے جتنی بھی style دیکھیں گے آپ کو یہ left والی extreme سے right والی extreme کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہو گئے صرف آپ نے theme کو سمجھنے اور دیکھنے کہ آہستہ آہستہ focus flexibility کی طرف جا رہا ہے rigid بندہ کام پہ زیادہ focus کر رہا ہے flexible بندہ لوگوں پہ زیادہ focus کر رہا ہے پھر ایسے میں میں نارملی کہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ سر ہم نے رٹا مارنے آپ کی بات بڑی اچھی ہے logic ہوتی ہے ہر چیز میں لیکن ہماری انگریزی ذرا flop ہو جاتی ہے تو میں کہتا ہوں اگر رٹا مارنا ہے تو ایشریچ کی تھیوری کو مار لیں میں ایشریچ کی تھیوری کو مدر تھیوری کہوں گا اس تھیوری سے ہم نے کئی تھیوریاں نکالنی آج اس ایک تھیوری کی ہمیں سمجھ آگئی تو ساری گیم سمجھ آ جائے گی یہ اس وقت ہم ایک proper myth پہ کام کر رہے ہیں آپ کہیں گے teacher بہت ڈرمائی انداز میں بات کر رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ لوگ chapter 8 کو لے کے بہت پریشان رہتے ہیں جبکہ chapter 8 میں ایک بڑا حسین فلو ہے میں بھی کہتا ہوں بی ایم بڑا جانو سبجیکٹ ہے اگر دل سے پڑھا جائے سمجھا جائے تو ہر چیز آپ اس میں بڑی اچھی کنیکٹ کرتی ہے ایشریچ نے کہا leader کے چار style ہوتے ہیں tell sell consult join left سے right کی طرف جانے ہیں tell sell consult join most left پہ ہے most rigid بندہ most right پہ ہے most flexible بندہ جیسے ہی میں center میں پہنچوں گا sell اور consult کے درمیان یہاں سے ایک dimension شروع ہو جائے گی اب میں لوگوں کی طرف زیادہ فوکس کر رہا ہوں گا میں flexible زیادہ ہو رہا ہوں گا اور اگر میں right اس طرف ہوں گا تو میں کام پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں گا اور میں سختی پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں گا اب ایک کام کرتے ہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں میں ایک example دیتا ہوں for example ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں میں آپ کو class پڑھا رہا ہوں اور ایسے میں میں سوچوں کہ ہم سے تو نہیں ختم ہو سکے گا سلے بس تو میں یہ سوچوں کہ ایک ایکسٹرہ کلاس رکھی جائے تو کتنا اچھا ہے اب یہ depend کرتے ہیں میں کونسے style کا لیڈر ہوں اگر میں tell style کا لیڈر ہوں تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا ہاں بھی بچوں اس سنڈے کو ہم ایک ایکسٹرہ کلاس کر رہے ہیں پانچ گھنٹے کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پانچ گھنٹے کی سنڈے کو اتنے بجے سے اتنے بجے یہاں کلاس ہو ختم کہا نہیں no more discussion leader make the decision leader announce the decision leader enforce the decision leader نے decision لیا سنایا apply کر دیا کسی کے جذبات کی کوئی پرواہ نہیں کیوں کیونکہ left extreme پہ ہم ہم reject پہ چلے تھوڑا سا چلتے چلتے اس سے اگلے لیول پہ جاتے ہیں سیل اب ہم تھوڑا سا ریجیڈیٹی سے تھوڑا سا flexibility کی طرف آئے ہیں تھوڑا سا لوگوں کی طرف آنے لگے ہیں اب تھوڑا سا انداز بدل جائے گا ابھی بھی ہم سینٹر سے پیچھے کی طرف ہیں یعنی ابھی بھی ہم نے کرنی اپنی مرضی ہے لیکن تھوڑی flexibility بھی نظر آنی چاہیے اب کیا ہوگا اب ہم اپنے اس tell والے decision کو sell کریں گے بیچیں گے لوگوں کو motivate کریں گے کہ میرا decision اچھا ہے میں ان سے decision نہیں مانگ رہا میں انہیں motivate کر رہا ہوں میں lecture کے دوران میں کہوں گا پیارے بچو ہم لوگ بڑا اچھا جا رہے تھے سارا کچھ ہے لیکن آپ کو پتہ ہے بیچ میں کچھ اور problems بھی آئی تھیں میں نے یہ احساس کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ایک extra lecture کر لیا تو اس سے بڑا زبردست ہو جائے گا آپ لوگوں کو بعد میں پریشانی ہونا پڑے گا تو جب ہم اس وی اپنا سلیبس ختم کرنے ہی جا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک اتوار کو اکھٹے ہوں ایک دفعہ پانچ گھنٹے کی sitting کریں تاکہ اسی وی ہمارا سلیبس ختم ہو جائے بعد میں آپ کو ایک پورا مہینہ مل جائے تیاری کرنے کے لیے تو اس لیے میں نے آپ کے وصی طرح مفاد میں سوچا ہے کہ ہم سنڈے کو پانچ گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں بڑا زبردست رہے گا پوچھا تو میں نے ابھی بھی نہیں ہے بتا تو میں نے ابھی بھی اپنی پسند دیا ہے لیکن اب بچوں کو چپیڑ والی فیل نہیں آئی کہ ٹیچر نے تو چپیڑ کرا دی کہ پانچ گھنٹے کی کلاس آ جانا بڑے پیار سے سمجھایا ہے جیسے عمران خان کرتا ہے لون پچھلے بھی لیتے تھے لیکن یہتنے پیار سے لون لیتا ہے کہ دل کرتا ہے سے جا کے گلے لگا لو یار کیا بات کر دی کیا انداز ہے تمہارا بتانے کا this is selling کہ آپ نے بیچنا ہے اپنے decision کو کرنا وہ یہ جو آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے لوگوں کو appreciate کرنا ہے لوگوں کو encourage کر دینا ہے motivate کر دینا ہے leader make the decision announce the decision convince other to accept یہاں enforce تھا یہاں convince کر رہے ہیں کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے لیکن لوگوں وہ فیل ہو کہ ان کی بات ہو رہی ہے ان کے لیے بات ہو رہی ہے this is sell sell سے sell سے آگے جاتے ہیں sell سے آگے جب ہم گئے تو اب ہم center والی line cross کر گئے ہیں اب ہمیں زیادہ flexible ہونا پڑے گا sell میں میں نے کہا 5 گھنٹی کلاس ہے ختم گانی sell میں میں نے کہا 5 گھنٹی کلاس آپ کے وسیطر مفاد میں ہے میں بھی کوشش کروں گا چلو آپ کے لیے کر لیتے ہیں دیکھی جائے گی concern میں کیا ہے میں کہوں پیارے بچو میں نے situation دیکھی ہے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ہمیں 5 گھنٹی کلاس سنڈے کو کرنی چاہیے لیکن ظاہر ہے چونکہ وہ کلاس آپ لوگوں نہیں بھی attend کرنی ہے تو میں آپ لوگوں کو موقع دوں گا آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے کیا feedback ہیں آپ لوگ اگر کو اچھی suggestion دینا چاہتے ہیں مجھے بتائیں میں آپ کی suggestion کو دیکھ کے اپنا decision revise کر لوں گا تو میں نے کہا 5 گھنٹی کلاس آپ کہیں گے سنڈے اکھٹا heavy ہو جائے گا ہم دو سنڈے پہ آدھی آدھی کر لیتے ہیں سنڈے کی بعد منڈے والے دن دو گھنٹے کی لیے آجاتے ہیں سنڈے والے دن اکھٹے پانچ گھنٹے مشکل ہو جائے گا فلانا تو کیا ہوگا کہ تھوڑی سی آپ کی طرف سے comment آئیں گے میں اپنی initial decision کو تھوڑا بہت amend کروں گا اور اب ایک ایسا decision ہوگا جو آپ کو لگے گا کہ آپ کا decision ہے idea میرا تھا آپ لوگوں سے output لیا مل کے ایک اچھا decision لے لیا that is consult leader make decision ask for feedback amend the decision decision لیتا ہے پیش کرتا ہے feedback لیتا ہے اپنے decision کو amend کر لیتا ہے یہ ہو گیا consult اب ہم decision میں نے لیا ہے لیکن مشورہ لوگوں سے لے لیا ہے flexibility زیرا زیادہ آگئی اور rigidity بہت ہی کم رہ گئی اب اگر میں چلا جاتا ہوں joins پہ سب سے آخری والے پہ تو پھر کیا ہوگا maximum flexible ہو گیا میں آپ لوگوں سے کہوں کہ ہمارا lecture چل رہا تھا چلتے چلتے اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جا رہے ہیں ہمیں کچھ classes کرنی پڑیں گی آپ لوگ مل کے decide کر لو کہ کیا کیسے کس کس دن کس طرح سے class کریں مجھے بتا دینے میں اس طرح سے آپ کو پڑھا دوں گا leader نے decision making کی authority ہی سب آرڈینیٹ کی حوالے کر دی ہاں problem خود بتا دیا کہ بچوں problem یہ ہے کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں ہمیں ایکسٹرا classes کرنی ہوگی بڑھ تم لوگ بتاؤ کس طرح سے کریں کب کریں اور کیسے کریں یہ بن گیا joins آپ نے decision making میں سب آرڈینیٹس کو join کر لیا تو یہ چار style اگر آپ کے ذہن میں رہے tell sell consult اور join تو یہ مسان ہے فائدے اور نقصان اگر آپ اس کے اچھی طرح سے سمجھ لیں تو یہی ساری چیزیں maximum series پر apply ہو جائیں گے tell کا فائدہ یہ ہے کہ decision fast ہوگا tell کا فائدہ یہ ہے کہ جب سب آرڈینیٹس کو زیادہ نہ پتا ہو تو آپ کو dictatorship ہی کرنی چاہیے sell میں tell والے فائدے تو ہی ہیں ایک ایکسٹرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ motivate بھی ہو جائیں گے tell کا ایک نقصان یہ تھا کہ لوگ discourage ہوتے ہیں demotivate ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری تو کسی نے سنی نہیں ہماری تو جذبات کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا leader بھائی آئے اپنا چورن بیچ کے چلے گئے ہماری تو کوئی پروائی نہیں کر رہا consult میں اچھی بات ہے کہ لوگوں کو لگتے ہیں ہم سمجھوڑا لیا گیا ہے دوسری اچھی بات ہے کہ leader نے اپنا idea بھی پیش کیا تو ایک mature آدمے بچوں کا ابھی point of view آگیا مل کے decision ہو گیا تو concern میں democracy ذرا زیادہ آگئی joins میں اگر دیکھئے تو join میں آپ نے power دوسروں کو دیدی subordinate بہت motivated ہو جائیں گے زبردست اگر وہ competent ہے سارا کام وہی پہ ہو گیا لیکن نقصان یہ ہے کہ اگر وہ competent نہیں ہے تو بڑا گھرک ہو جائے گا اگر آپ سے پوچھ لیا کہ ہم ہو جائیں گے تو again joins تب اچھا ہے جب subordinates competent ہیں اچھے ہیں تو tell sell consult join اس کے فائدے اس کے نقصان یہ ہے ہماری مدر تھیری یہ سمجھ آگئی اور left سے right rigid سے flexible کی طرف جا رہے ہیں یہ سمجھ آگیا تو معاملہ ہمارا بڑا آسان ہو جائے گا تو ہمیں ایشریج کی تھیوری اور وہ main theme سمجھ آگیا کہ left is most rigid right is most flexible ایشریج کی تھیوری یاد کرنی ہے اس کے points یاد کرنے اور باقی تھیوریوں میں جہاں جہاں mixing ہو سکتی ہے اس کے point ہم لکھ سکتے ہم لکھ دیں گے heading ان کی لکھ دیں گے بات اس کی لکھ دیں ایشریج کی جس کو میں نے کہا تھا یہ مدر پھی ہے ایشریج نے کہا تھا لیڈر tell sell consult اور join کرتا decision لیتا announce کرتا enforce کرتا وہ ساری باتیں جو پیچھے گندی سی انگریزی میں لکھی تھی یہاں صاف لینگویج میں لکھی ہیں وہاں آپ نے مجھ برداشت کیا تو میں نے آپ فوراں سے تفہ دیا کہ آپ کو کتابی زبان میں بھی وہ نظر آجائے اب اس کے ساتھ کنیک کرتے ہیں ایک اور بھائی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی leader کے چار نہیں leader کے ساتھ ہوتے انہوں نے leadership کے style اپنے طریقے سے بتائے انہوں نے کہا جی leader کے ساتھ style ہیں جس کو انہوں نے tell کہا وہ وہ ہی ہے جس کو اس نے tell کہا تھا میں pen change کروں جس کو اس نے tell and sell کہا وہ وہ ہی ہے جو اس کا سیل ہے جس کو اس نے consult کہا وہ وہ ہی ہے جو اس کا consult ہے اور جس کو اس نے join کہا وہ وہ ہی ہے جو اس کا join ہے join کو delegate بھی بولتے ہیں تو technically اگر آپ کو tenant mom and schmidt کی theory کے points یاد کرنے تو چار باتوں کے اندر کی description یاد نہیں کرنی heading دیتے ہیں یہ والے بھائی صاحب کی description لگ دیں وہ والے بھائی صاحب کی تو بچ گئے تین style کون and talk involves abdicate یہ سامنے دیگرام میں error نہیں ہے یہ میں نے اس طرح سے place کی ہے tell and talk یہاں پہ ہے یعنی sell اور consult کا mixture ہے sell میں کیا ہوتا تھا leader نے decision لیا announce کی اور motivate کر دیا consult میں کیا ہوتا تھا leader decision لیا announce کیا feedback لیا کام کر لیا talent talk جو sell ہے آپ decision لے announce کر دیتے تھے ان کی بات نہیں سنتے تھے consult میں آپ announce بھی کر رہے ہیں بات بھی سن رہے ہیں اب ہم نے دونوں کے درمیان میں آنا ہے ایک طرف آپ بات سن رہے ہیں ایک طرف بات سن رہے ہیں تو درمیان میں کیا ہوگا بات سن رہے ہیں talent talk leader بات کرے گا بتائے گا two way discussion کر لے گا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے وسیط مفاد میں یہ چیز ہمیں ضروری ہے ہم 5 گھنٹی کلاس رکھیں ہاں بھی آپ لوگ آرہے ہیں سر اس دن بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے ہاں لیکن بچوں دیکھو communication ہوئی لیکن دوسروں کی سنی نہیں دوسروں کی بات پہ اپنے decision comment نہیں کیا that is talent talk paper مگر کبھی بھول جائے آپ نے diagram کو سوچ لینے ہاں وہ دونوں کے درمیان تھا دونوں کو mix کر کے ایک ایک feature دونوں کا minus کر دیں درمیان بن جائے گا اب بات کرتے ہیں involves کی consult اور joins کے درمیان ہے اب consult کیا تھا اور join کیا تھا consult یہ تھا کہ میں نے فیصلہ سنایا آپ کا مشورہ لیا فیصلے کو amend کر لیا joins تھا میں نے problem آپ کو دی consult میں میں نے فیصلہ سنایا آپ سے مشورہ لیا join میں میں آپ کو power دی کہ آپ اس کا decision دو یعنی کہ consult میں میں final کیا joins میں آپ نے final کیا تو involves میں مل کے final کریں گے میں آپ کے سامنے problem رکھوں گا اپنی suggestion بھی دوں گا آپ اور میں مل کے solution نکال لیں گے delegate میں کہتا ہوں آپ solution دو consult میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں final solution میں دیتا ہوں involved میں میں اور آپ اکھٹے بیٹھے جیں گے میں اس پہ کہ یہ problem آیا کیا کریں اس کا کچھ بات میں کروں گا کچھ آپ کریں گے مل جل کے فیصلہ نکال لیں گے that is involved دونوں کے کو چیزوں کو سمجھ تو جب بہت اچھے کلیبر کے سب آرڈنیٹ ہوتے ہیں بات کچھ کچھ سمجھ آئی that is abdicate ہم نے اس کو سمجھ تو اس تیوری میں ہمیں تین پوائنٹ ٹیلن ٹاک این والز اور abdicate یہ تین پوائنٹ ہمیں ایکسٹر سے ذہن میں رکھنے ایک ہوتا ہے exploitative authoritative leader ایک ایک consultative اور participative آپ نے صرف نام یاد رکھ ہے چونکہ exploitative authoritative اس کو کہا جس کو پہلے والے بھائی ساب نے tell کہا تھا bin novel authoritative اس نے sell والے کو کا consult اس نے consult والے کو کا particip اس نے join والے کو کا exactly وہ اوپر کے ساتھ جو ڈبے match کر رہے ہیں اس طرح سے exploitative authority ایک ایسا authoritative بڑے ملتے لفظ ہے basically اگر آپ سے پوچھیں کہ لکھٹ کی کیا تھیوری ہے تو آپ نے لکھٹ کی ایش رج لگ دیں اندر ایش رج کا word نہیں لکھنا tell sell consult join کی features لگ دیں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی الگ سے تھیوری نہیں ہے یہ تھیوری آتی فوت ہو گئی چوتھے دیکھتے ہیں lip it and white lip it and white nے ka leader ki tین style autocratic less is fair democratic to ایسے میں مجھے autocratic پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کیونکہ autocratic وہی ہے جو tell ہے less is fair اس کا مطلب ہے let them free ازاد چھوڑ دو relax کر دو یہ وہی ہے جو joins ہے democratic میں sell اور کنسل دونوں کو merge کر لیں گے ایسا بندہ جو لوگوں کی سلام مشورے سے چلتا ہے کچھ ان کی بھی سنتا کچھ اپنی بھی سنا آتا مل جو لکھ کام کرتے ہیں تو lip it and white کے یہ تین style فوراں سے سمجھ آ جاتے ہیں کتاب نے اس میں ایک extra discussion کی ہے لپ it and white نے یہ جب theory دی تو اس کے بعد انہیں experiment کی بچوں کے گروس پہ group of students کو جن بچوں کو autocratic leader دیا بچے کافی حد تک مطمئن تھے autocratic leader جو ہے وہ تھوڑا ڈانٹا بھی تھا کام کرواتا تھا کچھ بچے تو کہتے تھے ٹھیک ہے جب leader کہے ہم کام کریں گے وہ تو تھنڈے ہو کے بیٹھے ہو ہوتے تھے جب نظر آئے کچھ اپی تھنڈے سے بیہیویر نظر آئے کچھ تیزی والے بیہیویر نظر آئے تو ہوا یہ کہ autocratic leader جو بچے ملے وہ بچے سمہا مطمئن تھے ان کا کام صحیح ہو گیا تھا جو لیسے سفیر والے بچے تھے ان سے پوچھے ہاں بھی کیسا رہا انہوں نے بہت عجیب سا لیڈر تھا اس نے کہ بچوں یہ کام ہے کر لینا اور یہ کہ چلا گیا نہ اس نے گائیڈ کیا نہ سمجھایا ہم پریشان تھے ہماری کوئی سونی نہیں رہا تھا سب سے زیادہ excited تھے democratic والے بچے ہمارا بڑا کمال leader تھا سکھاتا بھی بتاتا بھی تھا کام کر کے بھی دیتا تھا ہمارے ساتھ مدد بھی کراتا تھا تو انہوں نے تیہیے کیا کہ democratic number one style ہے autocratic number two style ہے میں تھوڑا سا اتراز کروں گا انہوں نے تجربہ بچوں پر کیا اگر یہ بڑوں پر تجربہ کرتے تو ریزلٹ تھوڑے سے دیفرینٹ ہوتے ظاہر ہے بچوں کے اندر اتنی کمپیٹنس نہیں ہے لیکن اگر وہ لوگ کمپیٹنٹ ہو جو کام کرنے والے تو بہت اچھا سٹائل بن جاتے تو اگین مطبع اس میں اگزیمپل میں تھوڑا سا ماملہ ہے لیکن چونکہ کتاب نے اگزیمپل دی تھی تو اس لئے میں نے آپ لوگوں سے اگزیمپل شیئر کر لی تو اب چار طرح کی تھی اپس میں انٹر کنیکٹ ہو گئی دو پیچھے ختم ہو گئی تھی چار یہاں پہ ہو گئی سٹائل تھی رہ گئی ہے لیکن میں کنٹنجنس تھی کی طرف جا رہا رہا ہوں کیونکہ کنٹنجنس رہا ہوں کہ گیم کیا گیم یہ کہ دو situation ہوتی ہے tight اور flexible میں تنی دیر سے کیا مراد ہے task اور subordinate کس طرح کی task ہو اگر boring سا initiative نہ ہو مزدوری والا کام ہو جیسے فیکٹی کے اندر لیبر نے کام کرنا ہوتا ہے ریپیٹیٹیو کام ہو کوئی کرییٹیویٹی نہ ہو کوئی اس میں لوجک نہ ہو کوئی آگے بڑھنے کا کوئی اس طرح جہاں کام بھی boring سا خوش سا مزدوری ٹائپ کا ہے لوگ بھی زیادہ پڑے لکھے نہیں سمجھ دار نہیں وہ چاہتے ہیں کہ لیڈر ہی آکے ہمیں سب کچھ کرائے اس وقت democratic لیڈر بیک آرہ ہے اس وقت لیڈر کو چاہیے کہ وہ اس سائیڈ پہ آ جائے اس کا مطلب ہے کہ لیڈر نے نیچے والی دو چیزوں کو دیکھ نا ہے کہ وہ left side پہ یا right side پہ اور then اس نے decide کرنا ہے کہ اس دو لوگ اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوں چیلنج انہیں ایکسپٹ کرنا پسند ہو ڈیموکریسی چاہتے ہوں سیکھنا چاہتے ہوں سمجھنا چاہتے ہوں then leader should be flexible اب وہ leader leader نہیں چلے اب autocratic leader نہیں چلے اب flexible leader چلے گا میں اس کی ایسے دیتا کہ سبجیکٹ ہو task اور سبجیکٹ سبجیکٹ ہو QM بڑا بور سا بار بار ایک ہی سوال کرتے جائیں کرتے جائیں سو سو پچاس پچاس سوال کی پریکٹس کر رہے ہیں بچے ہوں beginners نائے نائے سی میں آئے ہیں انہیں عادت ہے کہ teacher ہاتھ پکڑے کے سوال کراتا teacher ہی لوجک سمجھ آگئی اب ہر جگہ اپلائے ہو جائے بی ایم میں مزاگ چل سکتا ہے وہاں تو نہیں چلے گا بی اگر میں بھی QM پڑھاؤں گا تو مجھے بی ایم والا سٹائل نہیں چاہیے میں ان بچوں کو کلاس میں وائیڈ بور سوال کر رہوں گا پوچھ تب کام کرتی جب نیچے والے دونوں یا لیٹ پہ رائٹ پہ جہاں سب آرڈینیٹ اور ٹاسک ٹائٹ ٹائپ کا ہو تو لیڈر کو ٹائٹ ہو چاہیے اب اگر سبجیکٹ ہو بی ایم جیسا حسین لوجک سے بھرپور جانو سبجیکٹ کرییٹیو ہی کرییٹیو بچے ہوں آپ جیسے جو نئی آئیڈیاز کو اپریشییٹ کرتے ہوں سمجھتے ہوں سیکھنا چاہتے ہوں آگے بڑھنا چاہتے ہوں لائف میں اور ٹیچر آج ایک جیسا کوئی ہے کہ وہ آپ سے کہے بچو یہ تھیوری ہے میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں یہ اپنے گھر سے پچاس دفعہ لگ کے لگ کے آنیے تو بیکار ہو جائے گا وہاں آپ کو ٹیچر فلیکسیبل چاہیے تو جیسا ٹاسک جیسے سب آرڈینیٹ لیڈر کو اپنے آپ کو اس طرف لے کے جانا ہوگا تھیوری کا نام ہے بیس فٹ بیس فٹ تا بات ہے جب تینوں چیزیں کسی ایک سائٹ پہ یا لیفٹ سائٹ پہ یا رائٹ سائٹ پہ تو ٹیکنیکلی سپیکنگ اس تھیوری نے ہمیں صرف نئی بات یہ بتائی کہ سب آرڈینیٹ کی حساب سے اپنے آپ کو ڈیجسٹ کرو بات وہی ٹائٹ اور فلیکسیبل لیڈر کی ہو رہی ہے یہاں سے ہم ایک نئی ڈیمنشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں ٹائٹ اور فلیکسیبل کی اب میں ٹائٹ اور فلیکسیبل کے نئے مطالب ڈیفائن کرتا ہوں ٹائٹ کا مطلب ہے ایک ایسا شخص جس کا فوکس کام پہ ہے سخت ہے کام پہ فوکس ہے فلیکسیبل وہ شخص ہے جس کا لوگوں پہ فوکس ہے تو اب ہم اپنی تھیوریز کو ایک نئی ڈیمنشن دے دیتے ہیں کام پہ فوکس لوگوں پہ فوکس سٹائل تھیوریز میں سے جو پانچویں رہ گئی تھی وہ ان چار سے منفرد تھی وہ چار ٹائٹ اور فلیکسیبل کی گھوم رہی تھی یہ پیپل فوکس اور ٹاسک فوکس کے گھوم رہی ہے ایک طرف ہم نے ٹاسک فوکس رکھا ایک طرف ہم نے پیپل فوکس رکھا ایک گرٹ بنا دی ایک سے لے کے نو تک نمبر دیتی ہے نو کا مطلب ہے ہائی ون کا مطلب ہے لو تو نیچے ایکس ایکسس پہ کنسن فور ٹاسک ہے جیسے جیسے ہم رائٹ پہ جائیں گے ٹاسک کی طرف فوکس بھڑھ رہا ہے جیسے جیسے اوپر کی طرف جا رہے ہیں لوگوں کی طرف فوکس بھڑھ رہا ہے تو اس نے پانچ ایکسٹریمز بتائیں سینٹر اور چاروں کورنرز اس نے کہا لیڈر پانچ طرح کی ہوتے ہیں بلیک ان ماؤٹن نے ایک گرٹ بنائی اور گرٹ کے مطابق بتایا ہے لیڈر کے پانچ طرح کے سٹائل ہوتے ہیں کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو کہ کمپلائنس سٹائل ہوتے ہیں نائن ون جو کام کی طرف زیادہ اور لوگوں کی طرف کم فوکس رکھتے ہیں ایکس ایکسس پہ کام ہے اور وائیکسس پہ لوگ جس کا کام پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے لوگوں پہ فوکس کم ہوتا ہے تیل سٹائل ٹائپ کا لیڈر ڈکٹیٹر ٹائپ کا لیڈر ٹاسک اورینٹیڈ لیڈر کمپلائنس سٹائل لیڈر اب چونکہ ان بھائی صاحب کی تھیوری پڑھے ہیں تو ہم نے ان کا نام یاد رکھنا ہوگا کمپلائنس لیڈر کمپلائنس والا ٹھیک ہے دوسرا ایکسٹریم دیکھ لیتے ہیں ون نائن ون نائن کا مطلب ہے کام پہ فوکس ون اور لوگوں پہ فوکس نائن کچھ ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے میں اتنا زیادہ انہیں ہو جاتے ہیں این ایفل ٹائپ کے کام بیچارہ سائیڈ پر سسکیاں ہم لے رہا ہوتا ہے اور آگنیشن میں ہر طرح فن ٹائم پارٹیز مستی شوگل گپیں جگتیں یہی چل رہا ہوتا ہے ایک کنٹری کلپ سا بن جاتا ہے کام نہیں ہو رہا ہوتا ہلے گلے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک لیڈر کا سٹائل ہوتا ہے کنٹری کلپ جو لوگوں پہ بہت فوکس کرتا اور کام پہ نہ ہونے کے برابر فوکس کرتا ہے کچھ لوگ درمیان میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کام پہ بھی فوکس کرنا ہے لوگوں پہ بھی لیکن اتنا کام پہ فوکس نہیں کرنا ہے کہ لوگ میں سو جائے اور اتنا لوگوں پہ فوکس نہیں کرنا کہ کام میں سو جائے یہ میڈل آف در روڈ ہے یہ درمیان میں آتے ہیں جو آدھا فوکس کام پہ اور آدھا فوکس لوگوں پہ کرتے ہیں کچھ بڑے تھکے وے لیڈر ہوتے ہیں ان کو لیڈر کہنا ورڈ لیڈرشپ کی خلاف ہے لیکن چونکہ تھیورسٹ نے کہا ہے تو ہم ان کا اعترام کرتے ہیں یہ امپوریشٹ ٹائپ کی لیڈر ہیں امپوریشٹ کا آسان ترجمہ تھکے وے بیکار عجیب سے الجھے وے سے ایسے لوگ جو کہ صحیح نہیں کام کر رہے امپوریشٹ نہ ان سے کام مینج ہو رہے نہ لوگ مینج ہو رہے ان کو تو پروہ ہی نہیں ہے اتا رہے کی then ہم سب سے رائٹ پہ جاتے ہیں سب سے اوپر لیڈر لیڈر یا ٹیم ٹائپ کا جو لیڈر ہے ٹیم ٹائپ کا لیڈر یا ایک پروپر جو لیڈر ہے جو کلیبریٹیف سٹائل پہ چل رہا ہے وہ وہ ہے جو لوگوں پہ کام کرتا ہے اور لوگوں کو اس لیول پہ ڈیویلپ کرتا ہے کہ کام آٹومیٹک ہی ٹاپ پہ چلا جاتا ہے یہ ایک ٹیم بناتا ہے جس سے لوگ بھی خوش رہتے ہیں اور کام بھی پورا ہوتا ہے تو کام بھی نائن اور لوگ بھی نائن تو یہ سٹائل تھیوری میں ہم نے الگ بات کی تھی چار سٹائل تھیوریز ہم نے وہاں دے کی تھی پانچویں کو یہاں پہ دیکھ لیا درمیان میں ہم نے ایک انڈینجنسی تھیری پڑھ لی تھی جو کہ سٹائل تھیوری سے میچ کر رہی تھی ایک اور کنڈینجنسی تھیوری پڑھتے ہیں فیڈلر بھائی فیڈلر بھائی نے اگر آپ کو لگ رہا ہے خودانہ خاصتہ کیوں کوئی ڈیفرنٹ بات کی ہے تو الحمدلل ایسا نہیں ہے فیڈلر نے کہا لیڈر دو طرح کی ہوتے ہیں ٹاسک اورینٹڈ اور پیپل اورینٹڈ پیچھے والے نے ٹاسک فوکس اور ریلیشنشپ یا پیپل فوکس کا تھا تو اس نے کہا ٹاسک اورینٹڈ اور ریلیشنشپ اورینٹڈ ہاں اس نے نئی بات کیا کی اس نے کہا ٹین وریابلز ہیں ان کو دیکھ کے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ٹاسک اورینٹیشن کی طرف جانے جانے یا relationship orientation کی طرف جانے ہے لیڈر اور subordinate کا آپس میں relation کیسے ہے task کس طرح کیا ہے اور لیڈر کی position power کیسی ہے اگر تو لیڈر کی position power بہت اچھی نہیں ہے task بڑا boring سا ہے اور لیڈر اور subordinate میں کوئی بہت اچھا relation نہیں ہے کوئی بہت زیادہ اچھی سلام دعا اچھا طریقے سے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی work situation favorable نہیں ہے اور اگر لوگ اپنے teacher اپنے لیڈر پہ احترام کر رہے ہیں task بھی ایسا ہے جو سمجھنے والا ہے ایزی ہے لیڈر کی position بھی ایسی ہے کہ وہ ایسی position پہ کہ جو کہیں لوگ مانے تو لیڈر کے پاس ہے favorable position تو اس نے انتہائی مزدار بات کی اس نے کہا جب بھی work situation completely favorable اور completely unfavorable دونوں صورتوں میں task oriented چلے گا بھئی جہاں unfavorable ہے جہاں لوگ ہیں فالتو سے جہاں لیڈر کے ساتھ کو اچھے تعلقات بھی نہیں ہے تو لیڈر تعلقات کو کیوں آپ develop کرے کام کروائے جب لوگ پہلی نفرت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے چلو اب نفرت تو کری رہے ہیں کام تو ہو تو tell style کی طرف جائے یعنی task oriented کی طرف جائے اچھا جہاں بہت favorable situation ہے لوگ لیڈر کی بات ماننے کے لئے تیار ہیں task بھی آسانس ہے تو جب لوگ پہلے سی تیار ہیں تو ان سے دوستی کرنے کا کیا فائدہ ہے تو جہاں very favorable situation اور very unfavorable دونوں جگہ task oriented چلے گا یہ بولا فیڈلر نے تو relationship oriented کہاں چلے گا جہاں somewhere between favorable unfavorable ہے اتنی بات کافی تھی لیکن کتاب جو ہے وہ تھوڑا سا experiment شیئر کرنا شروع ہو گئی ہم اس experiment کی بات بھی کر لیتے ہیں just for understanding سمجھ لیں least preferred co-worker اس نے ایک scale بنایا تھا اس نے یہ کہا کہ لوگ اپنے seniors کے ساتھ اپنے colleagues کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے کئی دفعہ یہ دیکھنا ہی اشارہ تھا کہ لوگ اپنے منیجر سے یا colleagues سے یا اپنے seniors سے کتنے خوش ہیں تو اس نے کچھ grids بنائی اور کہا کہ آپ نے mark کر دینا ہے آپ نے اپنے جو supervisor ہے اس کو number دے دینے ایک سے لیکے 8 کے درمیان unfriendly ہے تو one بہت friendly ہے تو 8 درمیان میں ہے تو درمیان میں سے number دے دینے اسی طرح unpleasant pleasant rejecting accepting وہ tense ہے یا relax رکھتا ہے cold ہے یا warm ہے boring ہے یا interesting ہے backbite کرتا ہے یا loyal ہے تو آپ اپنے colleague کے بارے میں بتائیں یا اپنے senior کے بارے میں بتائیں یا junior کے بارے میں تو اس سے ایک number نکلے گا جب آپ الگ الگ number دے دیں گے ایک بندے کا دوسرے سے کیسا relation ہے جب وہ الگ الگ number دے دے گا تو ایک grand total نکلے گا جو grand total نکلے گا اگر وہ 73 year super ہے تو ہم کہیں گے یہ high least preferred co-worker ہے یہاں relationship motivated leader زیادہ کام کرے گا یہ relationship کو ذرا زیادہ یہ ایسا leader ہے جو relationship پہ زیادہ کام کر رہا ہے least preferred co-worker scale اگر آپ کا 65 سے 72 کے درمیان دے تو یہ middle level کا ہے یہ mixture ہے دونوں کا یہ task پہ بھی کام کر رہے اور relations پہ بھی کام کر رہے اور اگر آپ کا یہ score کم ہے 64 year سے نیچے ہے تو low least preferred co-worker اس کا مطلب ہے بندہ task specific ہے تو اگر ہم نے یہ پہچاننا ہے کہ بندہ task motivated ہے یا relationship motivated تو ہم یوں دیکھ لیں گے اور جب ہمیں پتہ لگ جائے گا تو جیسی اگر situation بہت favorable unfavorable ہو ہم task والے بندے کو بھیجیں گے situation درمیانی ہو relationship والے بندے کو بھیجیں گے تو یہاں ہم نے feedler کی theory کو اس کے ساتھ connect کر کے دیکھ لیا feedler نے بھی وہی theme اٹھایا task اور people ایک step آگے چلتے ہیں contingency theory میں اگلی آتی ہے ہرسین blanchard کی ہم نے بھی تک دو approaches پڑھی ہیں leaded tight اور flexible کے درمیان ہے دوسرا ہم نے پڑا task oriented اور people oriented ہرسین blanchard نے ان دونوں کا حسین امتزاج کیا ہے iqp کی کتاب میں ایک ڈائیگرام ہے جو اس طرح سے کر کے نظر آ رہی ہوتی ہے اور میرا اس ڈائیگرام سے شدید اختلاف ہوتا ہے چونکہ یہ ڈائیگرام دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یہ basically ایک table بنانے کی کوشش کی ہے انہوں نے تو لوگ اس ڈائیگرام کو دیکھ کے confused ہو جاتے ہیں کہ ڈائیگرام کیسے چل رہی ہے اس کو کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے تو میں normally کہتا ہوں کہ آپ ایک جادو کریں آپ اس کے table بنا دیں میں فین ہو جاتا ہوں کبھی کبھی اپنا فوکس اور لیفٹ پہ ہے ریلیشنشپ فوکس ہمارے دو وہ تھے نا ایک طرف ہم ایشریش کو لے کے چل رہے تھے tell sell consult join اور ایک طرف ہم کہہ رہے تھے task focus اور relationship focus تو اوپر ہے amount of directive activity task focus اور لیفٹ پہ ہے amount of supportive activity یعنی کے relationship focus نام تھوڑے منفرد ہیں بات وہ ہی ہے وہ task focus اور یہ relationship focus اور ادھر low اور high دیا ہے یہ واحد تھیوری ہے جس پہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے exactly یاد رکھنا ہے کہ لوگ کہ ہیں اور high کہ ہیں چونکہ میں نے اس theory میں کچھ نیا نہیں بتانا آپ کو میں نے پرانی سے ہی آپ کو connect کرنی ہے آپ کی favorite tell sell consult join یہاں پہ آکے میں بچوں سے بوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو u لکھنا آتا ہے بچے کہتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں u کیسے لکھنا ہے سیدھا u کیسے ہوتا ہے u u تو الٹا u u ہوتنا چاہیے نہیں سیدھا u ہے u ایسے جا رہا ہے تو الٹا u ہوگا ایسے کر کے u آپ left سے شروع کر کے نیچے لے آ کے right پہ لے کے جاتے ہیں تو الٹا u کیسے بنے گا right سے لے کے left پہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ ڈیاغرام بنا دی تو پھر بنانے اپنے الٹا u الٹا u اور اب دم سے لے کے head تک چلتے جانا ہے اپنے پرانے وظیفے کا ورد کرتے ہوئے tell sell consult join تو پہلا ہے tell اس کے بعد والا ہے sell اس کے بعد والا ہے consult اس کے بعد والا ہے join تو یہ وہی آپ کے favorite tell sell consult join اگر صحیح سے پہچان میں آجائے کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے تو جب آپ کو یہ پہچان آگئی تو نام رکھنے ہیں ان کے delegating style telling directive style selling style supportive participative style اور اندر کردار لکھنے اشریج والا تو نام ان کے یاد رکھیں کہانی اشریج والی again وہی بات ہے ایک ہی طرح کا concept بار 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 گل 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 گھوم کے آ رہا ہے اب اس theory میں ہو کیا رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ leader کا task پہ زیادہ focus ہے یا relation پہ زیادہ focus ہے اس حساب سے decide کرتا ہے کہ وہ tell sell consult join میں سے کہاں جائے اگر اس کا focus task پہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں پہ زیادہ focus نہیں ہے تو وہ کرے گا tell task پہ زیادہ ہے لوگوں پہ زیادہ نہیں ہے tell کرے گا task پہ بھی focus ہے اور لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے اس نے تو obviously کیا کرے گا sell چونکہ sell میں بھی کرے گا اپنی منمانی کام بھی پورا ہو جائے گا اور لوگوں کی پرواہ بھی ہو جائے گی اگر کام پہ اتنا focus نہیں ہے لوگوں پہ focus ہے کہ ہاں بھی لوگوں کو develop کریں تو وہ کرے گا consult اور اگر کام لوگ کسی پہ focus نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ تو خود ہی اس قابل ہیں خود ہی کر لیں گے مجھے کیا پرواہ لینے کی ضرورت تو وہ join کی طرف جائے گا ایک اور variable بھی ہے یہ style depend کرتے ہیں subordinates کی quality کیوں پر بھی اگر subordinate میں competence ہلکی ہے بٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ tell کریں گے آپ انہیں حکم دے دیں گے وہ کام کر دیں گے انہیں پتہ نہیں کام کیسے کرنا ہے انہیں بتا دیں لیکن وہ کام کرنا چاہتے ہیں high commitment اگر تھوڑی سی competence ہے تھوڑی سی commitment ہے تو sell کریں competence والا مسئلہ آپ کے بتانے سے حل ہو جائے گا commitment والا مسئلہ آپ کے موٹیویٹ کرنے سے حل ہو جائے گا اگر competence اچھی ہے commitment درمیان نہیں ہے consult کریں کیونکہ competent ہیں مشورہ اچھا دیں گے بس تھوڑا سونے energetic کرنا ہے آپ ان کا ساتھ دے دیں اور اگر وہ competent بہت ہیں committed بہت ہیں پھر آپ کو کیسے بہت ہے کام کرنے کی delegate کر دیں وہ کرتے رہے کام اپنا تو یہ ہرسین blanchard ہے ہم تھوڑا تیزی سے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے جب بھی تیار کرنا ہے اس کو step by step دیکھنا ہے ایک ہی theme پورے chapter میں گول گول گھوم رہا ہے کتنا ہی مزا آئے گا جب 11 theory میں بھی وہی theme نظر آئے گا ابھی تک کیا بات چل رہی ہے لوگوں پہ focus کام پہ focus یہ بھائی صاحب آئے انہوں نے لوگوں کی دو categories بنا دی ایک طرف انہوں نے کام پہ focus کی بات تو کر ہی دی دوسری طرف لوگوں میں کہہ دیا ہے team پہ focus اور individual پہ focus تو یوں سمجھے کہ chapter number 9 کو ادھر mix کر دیں جو task پہ focus کرتا ہے اس کو پتہ task کیسا ہے کس طرح کا ہے کیسے لے کے چلنا ہے کیا کرنا ہے اس کو divide کرے اس کی timeline جانتا ہو اس کو plan کرنا جانتا ہو اس کا budget بنا جانتا ہو سارا کچھ پھر اچھا ہے جو group پہ وہ کرے لوگوں کو motivate کرے as a group لوگوں کو bonus دے as a group لوگوں کو سمجھائے task دے consult کرے parts paid کرے ان کی training کرے ان کے ساتھ activities کرے center والی چیز team group پہ focus کرے صرف اتنا ہی نہیں ان لوگوں میں سے individuals کو identify کرے وہ جو ہلکا جا رہا ہے اسے جب جا کے سمجھائے بھائی مسئلہ کیا ہے وہ جو بہت اچھا جا رہا ہے اس کو appreciate کرے تو سب کو ایزا group بھی لے کے چل لیں اور individuals کو بھی وہ کرنا ہے اب ایسے میں یہ جو ایڈیئر کا action centered leadership ہے یہ teachers پہ بہت اچھی fit ہوتی ہے teachers جب ایک course ختم کراتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی grip ہوتی ہے کام پہ اسے بتا ہوتا ہے یہ اتنے lectures میں میں ان کو اپنے syllabus کا plan کا pass paper کا pattern کا اچھا اندازہ ہوتا ہے number one وہ اپنے task کو اچھی طرح سے manage کرتا ہے number two وہ پوری class کو اکھٹے لے کے چلتا ہے پوری class کو ایک چیز سمجھاتا ہے پوری class کی testing کرتا ہے پوری class کو سمجھاتا ہے guide کرتا ہے motivate کرتا ہے practice کراتا ہے then class میں کچھ نالائک بچے identify کرتا ہے اور ان کو الگ سے بھی سمجھاتا ہے ان کو guide کرتا ہے ان کو بتاتا ہے آپ کے کیا problems ہیں کچھ بہت اچھے بچوں کو الگ سے encourage کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ نے toppers میں رہنا ہے ان کو انعام دیتا ہے انہیں motivate کرتا ہے برے بچوں کو سزائیں دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ group پہ بھی کام کر رہا اور individuals پہ بھی کام کر رہا ہے تو یہاں پہ جو task اور people focus تھا people focus میں ایک نئی چیز آگئی individual اور groups then 50-50% rule کام کرتا ہے 50% of the motivation inside سے آتی ہے 50% outside سے آتی ہے revision classes ہوں full flesh teacher جان مار رہا ہو کلابازیاں لگا رہا ہو scenario بتا رہا ہو ایک ایک چیز سمجھا رہا ہو details ہے سب کچھ کر رہا ہو اور آپ تھنڈے ہو کے بیٹھے رہے ہیں اور آپ پڑھے ہی نہیں اور آپ کا دل ہی نہ کرے پڑھنے کا تو ہم 50% تک پہنچیں performance کے 50% ابھی اوپر والا رہتا ہے 50% میں provide کروں گا 50% آپ وہ کریں گے 50% باہر کی دنیا سے ملے گا 50% آپ کے اندر سے نکلے گا لیکن اگر آپ بہت excited ہو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آگ لگا دوں گا اور آپ کو کوئی guide کرنے والا نہ ہو تو بھی کام نہیں بنے گا تو لیڈر اکیلا کافی نہیں ہے عمران خان اکیلا پاکستان ٹھیک نہیں کر سکتا وہ maximum 50% کام کر سکتا ہے 50% ہمیں صدھار نہیں ہے پروبلم ہے کہ ہم چاہتے ہیں اچھا لیڈر ہو چاہتے ہیں اچھی عوام ہو تو عوام کو بھی contribute کرنا ہے لیڈر کو بھی contribute کرنا ہے دونوں نے مل جل کے چلنا ہے تو Adair کہتا ہے کہ اچھا اچھی leadership وہاں پہ establish ہوگی جہاں لوگ بھی contribute کر رہے ہیں اور آپ بھی contribute کر رہے ہیں 50% لیڈر کی طرف سے آئے 50% subordinate کی طرف سے آئے done 11 تھیریز ہو گئی پتہ نہیں آپ نوٹ کر رہے تھے یا نہیں دو مینیجر اور لیڈر کی چار لائن سے style theory ایک ہی طرح کی تھی اور ایک پانچ بھی منفر style theory تھی جو ہم نے الگ سے کر کے پڑھی تین ہم نے contingency theories پڑھ لی یہ Adair کو ہم نے الگ سے پڑھ لیا 11 تھیوریز ہو گئی اب بچ گئی سب سے الگ اس تھیوری کا اس باقی chapter سے کچھ تعلق نہیں ہے یعنی آپ جب ساری چیزیں cover کر کے فارغ ہو جائیں پھر آپ اس تھیوری کی طرف آئیں وہ تھیوری لوگوں کو normally تھوڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے تو میں اس میں ایک slang example لے کے چلتا ہوں Ronald Hefts کی theory یہ adoptive issues کے اوپر ہے یعنی leader کے سامنے دو طرح کے problem آتے ہیں ایک technical problem ہوتا ہے اور ایک adoptive problem ہوتا ہے technical problem میں آپ کو lecture پڑھا رہا ہوں پڑھاتے پڑھاتے اچانک سے میری device کام کرنا بند ہو گئی اچانک سے میرے pen نے لکھنا چھوڑ دیا یا اچانک سے technology کا کوئی مسئلہ آ گیا تو کیا میں اس کے اوپر ایک board of directors کی conference بلواؤں گا اس کے اوپر بیٹھ کے ایک اہم decision لیں گے میں آپ سب لوگوں کو loop میں لوں گا ادارے کے بڑوں کو بلاؤں گا اور بیٹھ کے اس کا solution نکالیں گے یہ ایک technical problem ہے اس کا ایک سیدھا سیدھا solution ہوگا شاید کوئی IT والا بند ہو میں اس سے request کروں وہ آئے پانچ منٹ میں میرا مسئلہ حال ہو جائے جو day to day simple standard طرح کے problem ہیں ان کو ہم کہتے ہیں technical problem ان کا ایک current know how apply کرنے سے کام چل جاتا ہے اور جو authorities ہیں جو آپ کے ادارے کے لوگ ہیں یا جو بھی ہیں وہ اس کو فوراں سے کر دیتے ہیں problem آتا ہے adoptive problem پہ ایسا problem جو نیا ہے ایک ایسا نیا problem جو پہلی دفع ہے جو unique ہے اس کو کیسے لے کے چلیں اس کے لئے آپ کو نئے ویس سیکھنے پڑتے ہیں اس میں جو لوگ اس problem میں ہوتے ہیں ان کو encourage کرنا پڑتا ہے ان کے ساتھ ملکس problem سے نکلنا پڑتا ہے اگر میں لوگوں کو کلاس پڑھا رہا ہوں اور اچانک سے باہر پولیس والے آئے ہیں اور وہ کہیں بس خبردار اب online class بھی بند کر دو اب کوئی online class بھی نہیں ہوگی اپنے گھر سے online class دے سکتے ہو تو دے لو اب شاید teachers کی committee بیٹھے سارے بیٹھیں یہ کیا ہوا ہے بچوں کے والدین کو بلائیں بچوں سے پوچھیں اب کیا کریں کس طرح سے کریں آئی کےپ سے پوچھیں یہ ایک ایسا problem ہے جو unique ہے یہ one of ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک phone کریں کے set ہو جائے گا یہ آپ اس کو solve کرنا ہوگا یہ solve کرنے کیلئے ہمیں adoptive leadership style چاہیے adoptive leadership style کیا ہوتا ہے یہ 6 principles بتائے ہمیں رونال ہیفٹس نے وہ 6 principles سمجھانے کیلئے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں ایک slang example use کروں گا شاید آپ لوگوں کو ذرا زادہ دیس ہی لگے لیکن بات بڑے easily سمجھا جاتی ہے میری example یہ ہے کہ کچھ بچے ایک محلے کی سب سے اونچی چھت پہ پتنگیں اڑانے کے لئے اکھٹے ہوئے اور ان کے ساتھ ان کا لیڈر بھی ہے وہ پانچوے چوتھے فلور پہ اکھٹے ہوئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے پتنگیں اڑانی ہیں ان بچوں نے پتنگ اڑانی بھی شام کے وقت ہے کیونکہ ہوا بھی اسی وقت چلتی ہے اور شام کے وقت ہی ان میں سے کسی بھی بچے کے فادر اچانک سے آ سکتے ہیں اور ان بچوں کی پھینٹی چڑھ سکتی ہے اب بچے پتنگیں اڑا رہے ہیں اور ان کا لیڈر ان کے ساتھ موجود ہے اب اس لیڈر میں کیا qualities ہونی چاہیے ہیں سب سے پہلی quality وہ بچہ سب سے اونچی جگہ پہ موجود ہو جو لیڈر ہے سارے بچے پتنگ اڑا رہے ہیں وہ سب سے اونچی جگہ پہ ہو دور دور تک اسے نظر آتا ہو یہ ایک سلینگ example ہے لیکن آپ کو پوری theory سمجھا جائے گی اور paper میں بیٹھ کے آپ کو theory بھول گئی تو یہ example ضرور یاد ہوگی آپ theory نکال لیں گے اس میں سے وہ بچے کو دور دور تک نظر آتا ہو number one number two اس کو دور سے آنے والے خطرے کی پہچان بھی ہو بچہ تو سب سے اوپر ہے لیکن سارے بچوں کے ابو کی شکل نہیں یاد تو پھر تو اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ وہ اس corner سے جو صاحب آ رہے ہیں وہ تو میری team میں سے ایک بندے کے ابو ہیں تو اس کا مطلب ہے اسے دور سے آنے والے خطرے کی بھی پہچان ہونی چاہیے یا خطرے سے مراد unfortunately ابو ہے مطلب اس وقت کیونکہ وہ بچے چھت پہ پتنگیں اڑا رہے ہیں جو کہ ان کے فادر نے منع کیا ہے اور سارے بچوں کے فادر کام سے شام پانچ شہ بجے کے قریب آ رہے ہیں تو number one leader سب سے ہونچی جگہ پہ ہو number two دور سے آنے والے خطرے یعنی کہ ابو جی کو پہچان سکے number three مناسب ٹینشن دے فرس کریں اسے دور سے ایک ابو نظر آئے ایک بچے کے اس نے فون سے کہا پپو تیرا پیو آ گیا پپو اسی وقت لڑکھڑایا اور ایسے کر کے وہ پانچ فیو فلور سے گر گیا ایک تو ہے اتنی ٹینشن دے دے یہ غلط ہے ایک ہی ہے کہ کہیں ہاں شاید ہم میں سے کسی کے فادر شاید آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے ہوں ہو سکتا ہے زاہر ہے وہ ڈرانا بھی نہیں شاہ رہا اتنا سلو بول رہا ہوں کہ جب اس کا جملہ مکمل ہو بج ہی چھت پہ پہنچے ہوئے ہو ٹینشن دینی بھی اور نہیں بھی دینی مناسب ٹینشن دینی ہے پینک بھی نہیں کر دینا سچویشن پینک ہے گھبرا بھی نہیں دینے ایک دم سے اور بلکل ہی ایزی بھی نہیں کر دینا کرونا کے ایس او پی بھی بتانے اور گھبرانا نہیں ہے بھی کہہ دینے مناسب ٹینشن دینی ہے دین کام کو تقسیم کرے باقیوں کو بھی کام دے پتنگیں اڑا رہے ہیں اچانک سے فادر آئے اب آپ نے کام کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس وقت اگر لیڈر ساری پتنگیں ساری ڈوریں ساری چیزیں اٹھا کے خود بھاگے گا تو کام خراب ہو جائے گا پتنگیں ایک بچے کو دے دوریں ایک بچے کو دے رستہ کیا ہے وہ ایک بچے کو کہے اور یہ سب مل کے چلے دین ہر طرف دھیان ہو کہیں دوریں اکھٹی کرنے میں ایسا نہ ہو کہ ادھر ہی دھیان ریکھ جائے اور نظر ہی نہ آئے کہ ابا جی تو قریب پہنچ گئے ابا جی کبھی تو خیال رکھنے ہے وہ اگر آگئے تو سب کی بھینٹی لگے گی سب کی باتیں ہو مشورے سنیں رستے میں نیچے جاتے ہوئے اگر کسی بچے نے کہا جی وہ فلانا بچے کی ابو اس رستے سے آتے ہیں اگر ہم وہ والا رستہ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس رستے کی طرف شل پڑے تو یہ جو پتنگیں اڑانے والے گروپ کا جو لیڈر ہے اس میں جو چھے فیچرز ہیں وہ چھے فیچرز ہمیں چاہیے رونالل ہیفز کی تھیوری میں ایک اونچی جگہ پہ موجود ہو دور تک نظر آتا ہو آنے والے خطرے کو بھاپ سکتا ہو مناسب ٹینشن دینا جاتا ہو سب کو کام تقسیم کرتا ہو ہر طرف مناسب دھیان رکھے اور نیچے سے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کی باتیں سنیں رونال ہیفز کی تھیوری کے مطابق یہ چھے پوائنٹ ہے جو کیسے پوائنٹ پہ جس کو دور دور تک نظر آتا ہے آنے والے خطرے کو دور سے بھاپ لیتا ہو ریگولیٹ ڈسٹریس مناسب ڈسٹریس رکھنی ہے ریگولیٹ کا مطلب ریمووو نہیں ہے ختم نہیں کرنا ڈسٹریس کو اس کو اس لیول مناسب رکھنا ہے کہ ایک مناسب ٹینشن بھی ہو اور کہیں نہ کہیں کام چلے مینٹین ڈسپلن اٹنشن ان پریونٹ ورک آورڈنس ہر طرف دھیان ہو کہیں کوئی چیز مس نہ ہو جائے گف دا ورک بیک ٹو دا پیپل لوگوں کو کام ڈیلیگیٹ کریں ان پروٹیکٹ لیڈرشپ فرم بلو اس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکٹ دا وائس آف لیڈرشپ فرم بلو جو نیچے سے لوگوں نے مخلف آوازیں دی ہیں مخلف مشورے دی ہیں ان کا بھی خیال رکھے تو اگر پیپر میں یہ تھیوری بھول جائے تو آپ نے ذہن میں اس لینگ اگزمپل سوچ نی ہے وہ جو چھت پہ بیٹھا ہوا لیڈر جو چھے چیزوں پہ دھیان رکھ رہا تھا وہ چھے چیزیں اس تھیری میں ہیں تو لیڈر ایک پروفیشنل آرگنازیشن میں ایک ایسے مقام پہ ہونا چاہیے جس کو سب نظر آئے دور سے آنے والے خطرے کو اچھے ٹائم پہ بھاپنا جانتا ہو کام کو ڈیوائیڈ کرنا جانتا ہو فوکس کرنا جانتا ہو ٹینشن کو ریگولیٹ کرنا جانتا ہو اور جو نیچے سے لیڈرشپ کے بارے میں مختلف کیوریز آوازیں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ان کو ڈیل کرنا جانتا ہو تو دیٹ ووز آل آباؤڈ چپٹر نمبر ایٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے مظلوم چپٹر ہیں بارہ تھیریز ہیں لیکن اس تھیوری کے علاوہ باقی ساری تھیوریز ایک بڑے خوبصورت فلو میں ہم نے دیکھ لیں ہم نے ایک مدر تھیوری پڑھی اور اس سے لنک کرتی ہوئی چار پانچ تھیریز اکھٹی پڑھ لیں جس سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا تو جب بھی آپ نے چپٹر ایٹ روائز کرنا ہے آپ نے یہ اس ایک گھنٹے والی ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے تاکہ جو چپٹر ایٹ ہوا بناوے ذہن میں وہ نہ ہو آپ ان ساری تھیوریز کو اپس میں اچھے طریقے سے کنیک کر سکیں اپنا بہت بہت کیار رکھئے گا انشاءاللہ کل دوبارہ ملتے ہیں آخری سیشن کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں آخری سیشن کے لیے